حضر دعا ہزا ہے ایک اس وقت جانب اس کے بعد ایک بین صداب قرأ صداب قصو اس سے پھر دی اس سے شہر دی کوئی گئت تھی ایسی قصو جنہی ایک ساتھ باپس آئیے باپکہ لوگو بچیو اس و لوگو سامنے کے رشے دی جنہیے کی تھی لید میں دیر حضر دی ایک گھر کے جوانہ آنے کی تھی باپس آئیے مدینہ دباہ کو لے ہیں سجاد کو سبو تبدیل ہوئی یہ سامنے کے لئے شاہد ہے چھکیلیز تھی پہوکا درامہ دکھر گئی آپ نے ایک دکھر گئی ہے وہ کہہ سجاد میرو پراؤں پیادی پچھا رہا دنگویر پچھا رہی ہے میرے گئی ہے میرے گئی ہے میرے پچھا رہی ہے گرد مندو آپ نے کھڑ پڑا یہ پاڑ کی تکی میں جو یہ براہ کٰی دکھا ہوگئی دکھا ہے یا براہ کتی میں تم گئی ہے یہ سرح کی صلوبر سے کوئی دینگڑی کمxi، آپ کو پیکے درواہ در autre Lee ٹ مندو آپ نے پہشتزات جے گئی ہے سب سے دکھا رہا الے پچھا تھا گرد مندو آپ کا دنگوiktہ دے گئی ہے کھر تھایا له سجدہ tampان ٹھا رہا الگہ ا코ستان ایک درواہ در آرت عطا کوکین ڈوکیاں دی پس ہے موسیقی 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 حضم چشتی اے فرمارے تسی بے ساختہ علی علی کرنا ہے اپنے قولنیاں کھریا سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمان نئے لمدہ شہرہ علی عسدہ تروازہ ہے علی جنت دوزہ تقسیم کرنوالہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمان لوگا یاد رکھو ہاتھوں میں میرا بازو ہے وزیدہ زنس ہوئے میری ترازو ہوئے علیدہ علم ہوئے میرا اٹھانے والا لی تمام احباب بگی اپیلے سیڑے گجرادہ فہر سید الزاکرین نفیس الزاکرین زینت الزاکرین سید کمہ رضا نکوی ممبر تشریف لائے نے برائے مہربانی جلدی امام بارگا تشریف آل برائے مہربانی جتے جتے آواز جاری ہے مجلس اعضاء شروع ہو چکی ہے کاری القصائد سید الزاکرین زینت الزاکرین سید کمہ رضا نکوی صلوات باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا نہ کچھو نہ کسے بندیتے سوال کرو جو کتھے مل سی اندروں جو آواز آئی جو تھوڑی دیر بعد واپس آ جاسی روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرکت میں رات گزرے گی تو پھر وقت سہر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے گا ہاتھ ملند کر کے حیدری مالک دھوڑیاں زبانہ سلامت رکھے اس نے واللہ پہ خدا میں نے محسوس نہیں ہوند دیتا جو اسی تھوڑی تعدادش بیٹھے بولنہ آلے تھوڑی تعدادش بھی ہوند نہیں ہزارہ لکھا تو بہتر رکھے اچھا یہاں ساں میرا دل پہ کر دیں بلکل اے دو مجلسہیں اسی ان گجرات بھی ہیں جسیچ میں نظم پاک پیس کی آج میرا دل پہ کر دیں دو چار اشار پر مزید سوڑا کائنات دوارس علی کائنات در رزق تقسیم کرن اللہ علی کائنات اچھ بڑے پیارے جے لطیف جے لمحات اچھ رزق تقسیم کرن تو بات جس دے دروازے تے آ کے سوال کرے منو کھانے دی ضرورت ہے اس مرسزادی نو بطول ازرا آدن کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں جس انو بھی کس قرآن نو بھی کھول سو اس دے ایک اپنا مکام بطول دی آگوس ہوئے نتیجہ حسن تھا حسین مادی آگوس تھا نتیجہ ہے اولاد بطول آگوس ہے اولاد حسن تھے حسین علی کے آلی عدد کو حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے دے نام دے عدد بیٹا ایک نام کوئی بزرگ بیچ بٹھا دے ہو یا بڑا کوئی بٹھا دے ہو تو رہے دے انو پٹسین کرو توڑا بھی نام دے عدد ہے مرکز ہے میرے باس دے بھی عدد ہے ہر حسن تھے بھی عدد موجود ہے نام دے عروف دے علم العداد دے اطبا مرشدادی بنت مصطفیٰ دا سین بطول عجرہ صلوات اللہ علیہ مرشدادی دیزاد تے بلند آواز نہ لکھ صلوات پڑھو مرشدادی دا عدد ہے نو سرکارِ غازی عباس علمدار دا عدد ہے ساتھ زندگی چھ ساتھ تے نو دی قدر کرسو رزق نہ مخصی میں ممبر تے کھلو کہ بڑے پیارے جتو فتوڑییں جھولییں چھ رکھ چکیا ایک لفظ ہے ردیف اللہ دے باد کون ہے علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسین کہتے ہیں مالک آپ کے زبان کو سلامت رکھے مالک آپ کے والدین کو آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسین کو حسین کہتے ہیں تے کمر رضا نکوی دی زبان نہیں اے دارین عباس انہ دے ویران دی مجلس نہیں اے مقام نہیں ہر مقام تے حسین دا سوڑا نانا یہ اگل کردہ نظر آسی یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں مالک آپ سلامت رکھے ایک میرا پیرا جنگول بندے اجے بانیاں چونکی سے انہوں نے پتا جو کمر سا مصرک ہے کہ اتنی مہ دسنا سویرے سویرے جو آٹس نو بندے جڑے تو انو سانو آکے بڑیاں کھڑا پانے ہیں تو کوئی ستا وقت اٹھتا ہے کوئی ناشتہ فکر سارے پڑھنڈے آگے ہیں جب وہ بچو رہ گیا تھی باد اس کیس میرے تلک لے بارحال اگر صبح دی اس لطیف لمحات اس پیاری جی مجلس سے اگر توڑی یہ زبانہ ہل گئی یا تھی سارا دن مجلس بڑی مقبول ہوسے علی کے عالی عدد کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسمت کو حسین کہتے ہیں یہ مصطفیٰ نے کہا ہے خدا کے کہنے پر نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں کبھی جو گوھر سے دیکھو تو لفظ اللہ پر کبھی جو گوھر سے دیکھو تو لفظ اللہ پر اس ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں مالک تو نے سلامت ہے بابا جی ایک سیر مزید نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں اسے ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں کدھی کوئی اللہ دا قد ناب سکتے ہیں کوئی جرت ہی نہیں جو توحید لفظ دا قد ناب سکتے ہیں وجود کے بعد دی بات ہے تصورچ جڑا نہ آسکے اس میں توحید آکھ دیں اسنو اللہ دی ذات آکھ دیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے میں بات کر لگا صرف اللہ دتا گیا حسین لی طرف کو ایک توفہ پیس کرنا اگر حسین کربلائچہ نہ ہوں دا توحید کسے مقام تے مکمل تون دسلی کوئی نہ آخری باتہ نبوتوں کی سنت کو حسین کہتے ہیں ردیف اللہ حسامت کو حسین کہتے ہیں اسے ایک پیار کبھی جو گور سے دیکھو تو لفظ اللہ پر اسے ایک پیاری سی شد کو حسین کہتے ہیں وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے خدا کے دائمی قد کو حسین کہتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے اسے تو دیکھ ہی نہیں سکتے وہ جو بھی ہے بس ان کی پتہ اللہ کیا ہے بس یہ اس جنگڑے چھوڑا بھی نہیں چاہتے بھی اللہ کیا ہے اللہ صرف مقتصر جے ایک جملے چھوڑا سا لگاں جو اللہ دا مقام اس کائنات بھی کیا حیثیت ہے تو یہ دی علی دا سجدہ محمد دی پیسانی بطول ازراد دی محنت سین خدیجہ دی دولت سرکار امران دی تلوار دا نام ہے اسلام محمد پالاتی ایک بطول ازراد دا سکتا ہے محمد دی تلوار دا سجد دی محنت ستوں خیل دے کاری اینряہ دے این؛ خدیجہ دی محنت جی میں اللہ ایک ہے اسے کوئی دلیل دی ضرورت نہیں انجے اگر چودہ محمد تیز سجھ بھی کسے دلیل دی ضرورت کوئی نہیں میں علی دے ہاتھ چلنے میں کیا علی دے ہاتھ چلنی سویرے سویرے دا ٹائم میں نا کہ ناشتہ نشتہ کھر کے آئے میں قصیدہ تو انہوں ناشتے واسطے کروانے توڑے حوالے ناشتے دی صورت اچھ کر لگا یہ ایسا ناشتہ ہے جیڑا اگر کسی وصول کر لیا زندگی جو مکی نہیں سکنا ٹھیک ہے یہ سنوں کسے دی مہتاجی دی ضرورت نہیں صرف کتنی ضرورت ہے جو حد بلند ہو گئے رزق دوڑے اتھاچ لکھیں میں قرآن پاک دی آیات دی چلاوت کر لگا میں اللہ دی سونی ظلفکار تے سوال کیتا میں علی دے ہاتھ چلنے علی تلوار تے سوال کیتا میں کہ علی دے ہاتھ چلنے میدان چھوینے تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تیری اہلیت کیا ہے تیری شخصیت کیا ہے جرا جواب علی دی تلوار میں دیتا ہے میں مسکرہ کے دو شیر تو انہوں سنا من لگا باجماعت سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آوازنا ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے ظلفکارِ علی ہوں یا سن لو شرف حالک سے مجھ کو ملا ہے مجھ کو بنتے نگری کی دعا ہے ہاتھ بلند گر گنا رہیا ہے دری مولتون سلامت رکھے میں تے سمجھے جبھی صویر دا ٹائم ہو سی ہو سکتا ہے کو پانچ داس بندیوں میں میں مجلس سارے انہوں نہ سنا سگا لیکن تُسی پانچ داس نہیں تُسی پانچ داس لاکھ دی حیثیت رکھ دیو عقیدہ تا لے لو کشی فرماؤں میں آکھے سوال کی تا ہے میں کہ دستہ سے یہ علی دے حد تچونی ہے میدان اچوینی ہے کہ کیا محسوس کرنی ہے تیری محسوسات کیا ہوں دی ہیں تیرا عقیدہ کیا ہوں دے کیا محسوس کر دی ہیں تیرا مقام کیا ہے تیرا درجہ کیا ہے تیرا مرتبہ کیا ہے تیرا رتبہ کیا ہے مسکرا کے زیر لب اللہ دی سونی تلوار نے علی دے سونے علی دی سونی تلوار نے مسکرا کے کیڑ گل کی تھی ہے محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر ہاتھ بلان گر گنا رہیں حیدری محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر رہتی ہے مجھ پہ حیدر کرار کی نظر مہور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر رہتی ہم مجھ پہ ایدھر کرار کی نظر میدان میں ہمیں جب رہتی اُباہ بے آدھا کی بارگاز میں نبایا ہے سمجھ دشمن پہ بار کرتی ہوں شجرہ کنگال کے نسلوں کو پڑھنے کا حق مجھے تو میرے مولا علی نے دیا ملک تو نے سلامت رکھے میں اس تو پہلے بھی ایک قصیدہ سنا چکی ہیں لیکن گجرات علیہ کروں لنگر چنگا لب جائے لنگر تھی ہوندہ ہی چنگا ہے لیکن اگر با با سارا لب جائے باروں تھی پھر تھوڑ ہوئی نہیں نہیں سکتی تھوڑے کلو میں لنگر وصول کر لیا عجر نمہ دیونہ نبانی مجلس عجر ہے امام زمانہ دی چھوٹی چھو میں جڑی بات با با جی ہون کر لگا میں کہا علیہ دی ہاتھ تھی چل نہیں اپنا کوئی فخر بیان کر یہ بڑا فخر ہے جو تک ہی میرے سامنے بیٹھا ہے میں برتے کھل ہوتا ہوں سرکار علیہ دی سونی ذلفکار نے مسکرہ کے بعد کی تھی ایک مرضانک بھی سونو دو مقام آتے میں نے بڑا فخر محسوس ہوئے پہلا مقام پہلی زندگی دو جا مقام دو جی زندگی چاہ سی میں کہے دو اکٹھے نہ کریں پہلا مقام دا سا پہلے مقام تے پہلے دو مصرہ تے گور طلبات ہے ہر بندہ ہر مومن چھوپنا بھوے بولن دی کوشش کرتے ہیں علیہ دے ہاتھ چلان علی تلوار نے مسکرہ کے فکڑ گل کی تھی آتی نہیں میدان سے کبھی نہ آرکے منکر بیوار کرتی ہوں اس کو ککار کے بھو جی چو تھے مصرے تھے پاکستان دا کوئی ہے سمجھ ماں نہیں جتے با میں داس بندے بیٹھوڑنیاں داسک بیٹھوڑن کوئی بندہ پہرہ تو کھلو کسے بندے داد نہ دیتی ہوئے میں تو انہوں پہرہ تو کھلوانو نواز تے نہیں لیکن توڑے ہاتھ بلاند آکی دے مانا دے قرآن گھرہت ہاں تے بیکنا چاہنا اپنے ہاتھے علی دے ہاتھے انج کیوں نہ کنا اللہ دے سونے علی دے ہاتھے تلوار نے مسکرہ کے کڑ گل کی تھی آتی نہیں میدان سے کبھی میں آرکے منکر پیوار کرتی ہوں آتی نہیں میدان کبھی میں آرکے مانکر پیوار کرتی ہوں زکو پکارکے آتی ہوں جب دین کے دچمن کا مار کے رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے میں توڑی امانت توڑی حوالے پہ کرنا سادق سا جی یک کمائی ایک تو دو تو نیس آدھار میں انچہ اللہ حاضری دے تھا ممبر تکلو تھا بڑا پیارا جو جملہ میں توڑی جھولی اچھ پہ رکھتا ذات باقی ملاقات میں کہہ داستا سہی دو جا مقام فکر لکیڑے ہر بند دی خواہ سے اسی بھی اس مقام ہوئے کیے اگر سارے اندھر دن لے تو پھر امام زمان علیہ السلام دی بارگاہ چا ہاتھ بلند کر کے میرے نال ہم سفر بن سو میرے نال سفر کر سو پاکان دی بارگاہ چاہاں رزق جڑا پاکانے سان دیتا ہے اس تا آجار اسی پاکان دی بارگاہ چاہاں پیش کر سگی ہے زندگی دپتہ کوئی نہیں پاک ممبر گبائے مسکرا کیا دیئے جب غیب سے میں بارویں کے ساتھ آؤں گی ہاتھ بلند کر کے نعرہ یہ ہے دری جب غیب سے میں بارویں کے ساتھ آؤں گی من کر علی کے رویں گے میں مسکرا آؤں گی جب غیب سے میں بارویں کے ساتھ آؤں گی من کر علی کے رویں گے میں مسکرا آؤں گی شہرِ حدا کو اپنے میں قبلہ بناؤں گی دشمل پہ پیر سے روپ اپنے میں لماوں گی من کر علی کے بھاگے کبروں کو چھوڑ کے ظلفکارِ علی کی شکل میں سب کہیں گے قیامت بپا مالک تو نو سلامت رکھے مالک تو نو دیر سریاں اس تنصیب کرے چونکہ نو رجب بڑی قریب ہے میرا دل پہ کر دے میں تو نو ایک دو شیر اس گھردہ ہر فرد محمد ہے ہر مستور بطول ہے ایتھے جی بڑی گل ہوں گی یہ بھی میرا عقیدہ ہے رہے ہیں میرا عقیدہ ہے میاں صاحب بھا جی ممبر تو کھلو کے اچھے عقیدے دسندی لور کوئی نہیں کیونکہ معصوم فرمیدن اے ابو ذر مجھ پہ زیادہ سلمان کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے میں تمہیں اس کے عقیدے کے بارے میں بتا دوں تو تم اسے مشرق سمجھ کے قتل کر دو کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں میں علی ابن عبی تعالیم ہوں اگر سارے اندہ دل ہوئے ایک باج مات سلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نہ تو جی جڑے مجلس پہ کروان دینے ہو تو سارے بار کھلو کے بین دینے بھئی بھئی مجلس کینے دی شروع ہوئی تو جڑے تسی بیٹھے ہونا میں توانوں بالکل پہلی مجلس ہے میاں صاحب اگر اس مجلس اج میں نے ایک قصیدے نے ریسپانس دے دیتا اگلی امائل صاحب میرا دل ہنسلہ بلند اسی مجلس پہ تطریقینل پڑھ لیسا میں لفظِ علی اصخر اس مضمون دا مطن ہے لفظِ علی اصخر علیہ السلام لفظِ علی اصخر کون ہے علی اصخر کس عظمت دا مالک ہے علی اصخر اس گھر دے کسے بچے دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پھر اپنے ولد پہلے محمد دا کی میں مقابلہ ہو سکتا یہ محمد جز ہے محمد مصطفیٰ دی یہ محمد پتر ہے محمد مصطفیٰ یہ حسین دا پتر ہے محمد مصطفیٰ دی باج مات سلوات پڑھو مائی بڑا پیارا جا کسیدہ سلوات پڑھو تھی بلند آواز گال پڑھو اے علی اصخر علی اصخر موسیقی فرشتوں کے لئے کعبہ ہے جس کا جولہ ہے اتحر علیہ سگر ہنگ نہیں ہنگ نہیں ہاتھ بھلان کر کے حیدری مالک نے سلامت رکھے میں مرسد حسین بات ساتھ سوال کی تا فرشتوں کے لئے کعبہ ہے جس کا جولہ ہے اتحر علیہ سگر علیہ سگر میں بڑے پیارے جے اشار توڑی ہیں جھولی ہیں چھپے رکھنا تو سم بڑا پیارا جا ریسپانس پیش کی تھا توڑے حتھان مالک سلامت رکھے کسی کمینی دا محتاج نہ بڑھاوے مالک توڑے دلائیں چھاکی دینوں سلامت رکھے مانا دے پران بڑے حتھان تھے میں عقیدہ نو صرف بلاند بڑھنا چاہنا توڑی داد آگئی منو عقید پتہ لگ بیسن زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں حسین بات سالہ سلام تے سوال کی تا میں کہ مرسد ستہ سہی جی میں تسی علیہ سگر دا قصیدہ پڑھ سک دیو میری جرت نہیں کسے سید دی جرت نہیں کسے مجتہ دی جرت نہیں کسے عالم دین دی جرت نہیں جو سرکار علیہ سگر دی گل سنا سکے سرکار شبیر علیہ سلام نے بطولِ عجرہ دے سونے حسین خطر حسین نے مسکرہ کے کڑگل کی تیئے علیہ سگر علیہ سگر نظام دو جہاں پینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اگر سارے انہوں سمجھ نہیں یاد سکی یہ بڑی بڑی تھوڑا جنہ میں سپیڈ اس وجہ تو تیز کی تھی وجہ سویرے سویرے سپیڈ ٹھیک رہی سارا دن مائل سانے ٹھیک رہا سی میں ممبر تے کھلو تھا سرکار علیہ سگر دی بات کر لگا بسم اللہ سرکار ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سرکار حسین بادشاہ نے مسکرہ سرکار حسین بادشاہ نے اپنے پتردہ زاکر بن کے علیہ سگر علیہ السلام نے زاکر بن کے مسکرہ کے کڑگل کی تیئے علیہ سگر علیہ سگر نظام دو جہاں پینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے نظام دو جہاں پینگے میرے کر یہ چلاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگھاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے ملک تونوں سلامت رکھے میرے بھائی جان بھی آ گئے میں بڑی پیاری جی بات توڑی ہیں جھولی ہیں جو پر رکھ دا میں رکھ گیا اس وجہ تو وہاں جو کسی دے دے مصرے بہت وزنی ہیں بیرتن میں مرتی آ کے بھائے گئے ہیں میں انترہ مکمل پر کر دا سرکار شبیر علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام دا زاکر بن کے مسکرہ کے کڑگل کی تھی علیہ السگر علیہ السگر ندا میں دو جہاں پھینگے میں رہ کر یہ چلاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگھاتا ہے یہ وہ ہے کہ جو نبیوں کے نشیبوں کو جگھاتا ہے بہارے تب مہکتی ہے کہ جب یہ مذکر آتا ہے جہاں جب نیل نہ پہنچا وہاں یہ آتا جاتا ہے ملک تنو سلام اندرہ کے ہاتھ بلند کر کہ نارا یا حیدری میں بڑے گریجی بات بڑی مزید بڑے حوالے کر کے صرف سیکھ شیر مزید سوں کہ میرا ویر بھی آگیا جلدی آج سارے ہاں ذاکران بڑی جلدی ایک تم بیچیں گے تو دجا میں سب ہوں میں ممبرتے کھلو تاں دو جھولے کائنات دو جھولے کو بھی بطول ہے یہ بھی بطول دا پوترہ کو مریم دا پوتر عیسیٰ یہ حسین بادشا دا پوتر علی اصغر یہ بھی پینگا کو بھی پینگا اچانک بیچ ہے نا میرا دماغ میرا خیال اچھے چلا گیا میں اس پینگیالے نہ پچھا جو اس پینگیالے دی عظمت کیا ہے اس پینگیالے تمہیں سوال کی تمہیں کہ تُو اللہ دا نبی ہیں میرے واسطے قابل اترام سرکار سرکار عیسیٰ علیہ السلام تمہیں سرکار دس سو دس سی جو سرکار علی اصغر پڑی نظر اچھے کتنا مقام رکھ دیں سرکار علی اصغر اوپنگیالہ کتنی عظمت دا مالک ہے ایس پینگیالے دی پاس اشارہ کر کے سرکار علی اصغر دے بارے چھے جڑی قرآن دی آیات سرکار عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حسین نبی نے جڑی آیات دلاوت کی تین مسکرا کے دن علی اصغر علی اصغر علی اصغر ایتن کی دعائیں آتے ہیں جس کے میرے اللہ کی ساری رضائے ساری امہ کی سمت کو اسی نے ہی بچایا ہے وہاں جولے بس میں زیادہ انتظار نہیں مسائے بیچ اگر کوئی ایک مومن دے اکھائیں چھانس ہوا جائیں مالک وہاں سے قبول آسے پاس زندگی آہدت سناس لگتی ہے یہ ننی سی جان حق کی اساس لگتی ہے چگر میں اس کا نام بھی لیتا ہوں تو خود کر دیئے ہیں عابد و معبود مطمئن چھے ماں کے علی نے بھلا کیا نہیں جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو ہسگر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں میں امہ سمدہ ہائے وہ واقعہ پڑ دا جیندی کل زندگی چھے ماں ترہے نوکاں والا ہائے وہ تیر لگا کی ممبر میں ویر دے حوالے کرے کبزہ تلوار تو نہ تھچا کی کڑھیں امام سجدے دین کڑھیں کھبے دے دین حال میں نہ ہو سرین یان سورنا ایک کو جڑا مائیں محمد پتر دی مدد کرے گالی تو تک مکمین دی نہ کوئی زاکر مل ساپڑ دے نہ کوئی مومن رو لیکن جویں علی دی متحرہ علی دی متحرہ نہ یہاں میری دھی کسے مکام تے تیر کمان دی ضرورت پیون یہ تے کھبراویں نہیں میں ڈی دیں یہ میں ستر ہلار تیر انداز دہ استادہ پیو دی گالی آسائیں نرہ باب ودا منگ دے مدہ در رزیلا تو وہ زینب داویر نواب جیڑی حق لدی تی حصر سرپی کمان دلمگیر ساری شہادت چھوڑ دیتی چونکہ میں ساری شہادت پڑھ نہیں سکتا اتنا وقت نہیں آلالہ مکامو سید نسیم باس ریزوی ساتھ مالک درجات بولن پر اوپر میں دیوں نے آئے اگر حسین دے بازو اچھ تیر نا لگ دا اگر حسین دے بازو اچھ ونجھ نا لگ دا جڑے جڑے پس تیر ویندہ لی اچھ گردی لاج نا لگ دا مصاکہ میرے حسین دہ مسائب ہوگی ہے ویر دے حوالے میں مر کر آکھ مر گیا وقت دی جملہ نا لگ بچہ اے پوتر چاہ کے اٹھتی آئیں گی تھے مہ دے خیمے دہ درواز آئی اچھ گردی مہ دے خیمے دے دروازے تھی آکے بندیاں چرو کی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم رباب تم کو بے گانی ہے تے ذرا پوتر کو رو جل جل کے احسان کی تائی نیویں بہر آئی وہ کھڑی رہی دروازہ مالک نئی ماماں دے دیا ہائے وہ پوتران دے ادے زکمہ توں وال وال کے توں چاہ سگھر میں کبر کھٹے دا دفنے دیاں دوں میں لال کے شریعت مسئلہ سامنے آئے ترب گئی علیہ سگھر تھی ماں ہاتھ بن کے آ دیئے توں ہیں بانیاں بچہ ریعت دا تے نئی جرات جو مائے سمجھاواں نئی بیو دفنے دے ہائے وہ پوتران کھو وہ تے نئی لاشا چیندیاں ماماں شاہ ورمایاں ماں سوم حسین دے پوتر دا سر نہیں پیا لب دا نئی لاشا چیندیاں نئی لاشا چیندیاں سید موت ماتم کر کیا دے نا کبر پٹو سدات مومنین ہون جناب دا سامنے کاری الیک سائد زاکر مصافرہ شام جناب گلام امباس بند سوفل صاحب تشریح فرمانے وہ پڑھندے میں جڑے تشریح فرماؤ مومنین ہنگے گزارش ہے تھوڑ تھوڑا کے آدے اے جگہ خالی پھرو کرو تاکر بعد جڑے مومن ہنپانوں مسیانہ کرن تھوڑ تھوڑا کے آدے ایک مئلس پاک دائلان اسمات فرمالو چھے میر برو جمع وام کام قادر قنونی اگہ آدھ مئلس چھیک بعد نماز جمع ٹھیک دوہ مئلس پاک شروع جائدی جیدہ جس بعد پاکستان جناب ملک غلام جعفر تیار بیرا مولانا مشتاق صان علوی سید اللہ کرین جناب سید علی زمحمدی پور اور داکر مسافرہ شام اختر صان اختر طور خطا فرمالو اختام مئلس سے مومنین واسے چار ٹکٹ بازریہ قرآن دازی ایران راک یہ نکالے جاندے مومنین انگل تماس ہے کہ اپنے اپنے شنافتی کار دی فوٹو کا پی لیا وہ جو اتھے مجود رہنے ہیں جیدہ باس حال مور لگی چوار بندے وہ جار آتے جاندے سارا خرچہ بانی مئلس داکر سکرہ دا توسان شرا جانا جیڑ جا دکھنے چھ مئی روز جمع وقت دو وجہ مئلس پاک شروع جدی یکم مئی تریاسمی سلانہ مئلس پاک بامکام دونی سعداد جیدہ چھ ملک لنامار علماء اکرام وزاکرین دام اختار فرمان دے اٹھ شہبان شام سات وجہ جسن حضرت سرکار امام حسین اللہ السلام اور سرکار غازی عباس حضرت بامکام جسو کی جیدہ چھ ملک سید جناب غلام انباث سرطن صاحب استاد اللہ کرین جناب جا حسین جنوی صاحب اضاکر منظر بندی لاہور اور اضلابہ کافی درات تا فرمان دے تمام سادات مؤمنین گلت اتماسہ کے جسن باقی سرکت فرماکار سواب داران اثر کرو ہون جناب جا سامنے میرے نحیت واجب الکترام کاری الکس ہے زاکر مسافرہ شام جناب غلام انباث رطن اپنے مقصود انداز میں ذکر فضائل و مسائب محمد والے محمد بیان فرمان دے اور انتی فور انباث سینڈ شاہ ذکر فضائل و مسائب جناب حاج جی ناصر باسدو تک اور تشریف فرمانے اختعہ فرمانے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت کل امان نعرہ حیلاری دعائے برہ حجیت خدا بسم اللہ الرحمن اللہمہ کنے ولیے کا اللہ حجت بن الحسن سلواتو کا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاضر سات وفقل سات من ساتلین ونہار ولیم وحفظم وقائرم وناصیرم ودلیلن وائن اتا تسکنہ ارزکتہم اتمتے اہو فی حات تبیلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرجا سارے سہبان سلواتو وسترین یا علی کین والے وہ جہیں وصن و گھر وصن جتے پنجہ بارہ چودہ دا ذکر ہوں جتنے حاضرین محفظ حاضرین مجلس میرے مولا صغیرہ و کبیرہ غنا مفہم بانیان دی مولا توفیق آتے چیز آفا فرماؤں جو بیمارن مولا شفای قلیت ہوگا حقیقی وارستہ جلد ظہور نوکری دا آغاز اِنہ لفظہ نل کر رہے ہیں کہ حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے سکے اب آدھرو حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے سکے بقائے نام خدا ہے حسین کے سکے حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بقائے نامِ خدا ہے حسین کے صدقے تیسری لین پڑھن تو پہلے گزارش کرساں کے دنیا دے کسے بھی خطے تو مٹی کھان دے نال دو نقصان ایک تا مٹی کھانا حرام ہے دوسرا تی کھان دے نال بیماریاں پہنگا بچے نو ڈاکٹر کو لے لے کے جائیے چیک کر کے پہلی گلی یہ پوچھتا ہے مٹی تا نہیں کھان دا معلوم ہویا مٹی کھانا بیماری بھی ہے نقصان بھی ہے لہون تیسری لین سننے حیاء کا چمن کھلا ہے حسین کے صدقے بقائے نام خدا ہے حسین کے صدقے ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے صدقے ہر ایک خاک خاک شفا نہیں ہوتی بن گئی ہے یہ خاک شفا حسین کے صدقے اور لگا کے گلے لگا کے گلے ہر کو کہا یہ غازی نے تُو میری ذات سے بچا ہے حسین کے صدقے آباد رو بے لگا کے گلے ہر کو کہا یہ غازی نے تُو میری ذات سے بچا ہے رجب دا ماشاءاللہ مہینہ چلو ایسا حوالے نال بے علی کی ماں علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو سوال یہ ہے اگر نہ آن دی پھر کیوں گا یہی سوال پیدا ہوگا اگر نہ آن دی بی بی نہ آن دے پھر کیوں گا علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے علی کی ماں جو نہ آتی حرم سجانے کو تیرے حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی اگر نہ ہوتا علی کا عقد جو زہرہ سے بطول رب کی طرح لا شریک ہو جاتی ہے ہر ایک ولی کو علی نے فقیر کر ڈالا ہر ایک ولی کو علی نے فقیر کر ڈالا ولا اعل نبی میں اسیر کر ڈالا اور جہاں بھی رہتا ہے کوئی وہیں سے جھکتا ہے علی نے کعبے کو اتنا امیر کر ڈالا جہاں بھی رہتا ہے کوئی وہیں سے جھکتا ہے علی نے کعبے کو اتنا اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدت بار 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 جہاں کعبے چھ ملے دوے ارش والیاں لگے دہران سلطان گلہ کجھ پوچھیاں کردائیں یزدان گلہ رتن جی لگدہ ہے جی میں پیا کردہ ہے قرآن دے نال قرآن ایدوں کے لیے ہے اید کا دن ایدوں کے لیے ہے اید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے سرکار علی کی آمد کا پھر جشن منایا جاتا ہے ایدوں کے لیے ہے اید کا دن جب چاندر جب کا چڑھتا ہے ہیدر کی باتیں ہوتی ہیں جب چاندر جب کا چڑھتا ہے ہیدر کی باتیں ہوتی ہیں لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے آباد رہو جنابی امیر علیہ السلام دی آمدوئی کعبے میں سرکار تشریف لے آئیں بھرانے بھرانے ہوتھا دے چاہے ان جا کے ویرنے ویرنے ہوتھا دے چاہے اور لفظہ بادشاہ نے وزیرنے ہوتھا دے چاہے اوہ منظر کیسا آئی شیر جسا منا چاہنا کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دست نبی پہ یوں حیدر کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دست نبی پہ یوں حیدر جس طرح گواہی دینے کو قرآن نے اٹھایا جاتا ہے جس طرح گواہی دینے کو قرآن اٹھایا جاتا ہے شیر ولایت دے حوالے جی بسم اللہ کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دست نبی پہ یوں حیدر کیا خوب سما ہے کعبے میں ہے دست نبی پہ یوں حیدر جس طرح گواہی دینے قرآن اٹھایا جاتا ہے زندگی ہوئے کیونکہ بلایت دے حوالے نل شیر اس واسطے میں مس نہیں کر رہا میں لازم جناب تک پہنچا ہوں جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب مشکل سر پر پڑھتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے جب مشکل سر پر پڑھتی ہے سلوات بڑا سونا محول بن گیا میں دو ترے شیر اور دو نظر اپنی مرزی ناد اے نظم جڑی میں ان پڑھو ہاں میرے مرشد خانہ جامرے لے سرکار بابا سخیط باچھا سرکار نے میرے وعد سے لکھی انہ نے میں نظر کی تھی پانچھے مولاد مدہ خانہ چھو انہ نے میرا انتخاب کی تھی غلامبہ سے پڑھتا میں سخی انوار بادشاہ دا مرید سخی طرف بادشاہ نے غلامبہ سے پڑھتا مہربانی بادشاہ انہیں میرا انتخاب کی تھی خوش نصیبی میں سمجھ دا پھر ذکر مولاد اور نظم بھی بہت بڑی بلکل انتخاب کی ایسے واسطے کیتا ہے کہ سوکھی سوکھی جناب دی نظر زکر ہاں دری سنو سنا یا کرو زکر ہاں دری سنو سنا یا کرو زکر دنیا ہے کیا بھول جا یا کرو زکر حید سنا سنا یا کرو بہت کھلارے نہ لگے سور چلال بچا دی میں کم بن مہون آتا نہیں انہ لگے طبیعت خوش ہو جائے بہال آباد رو زکر حیدر سنو سنا یا کرو فکر دنیا ہے کیا بھول جائے رات دل حق فاطمہ پی کر شیر سننا ہے بڑے قدردان لوگ بیٹھے رات دل حق فاطمہ پی کر بغز حیدر سے خوف کھایا کر رات دن حق فاطمہ پی کر بغز حیدر سے خوف کھایا کر ایک سلوات پڑھو چیز مولا بخت بہت پہلے بہت بڑے مولا انہیں دی حفاظت فرم بسم اللہ جی جائیں گی بارگاہوں میں آیا جایا کرو جو خدایی کا بھرم رکھتے ہیں جو خدای ایسوں سے نہ ملایا کرو پاس آجائیں گے کنار سب پاس آجائیں گے کنار سب عشق اشک ہادر میں ڈوب جا یا کرو آجائیں گے کنار سب اواز دا سلسلہ تو آرے سامنے لیکن مولا جانے کنجوسی نہیں ایک نظم ہے تنہو ہر سنوانا پا پنجابی دی نظم تقریبا کوئی پندرہ بیاں دینا تو میں اس دن تلاوت کر رہی بڑی سنے جاری مجالے سب مولا دے مدہ خان میرے تو افزل اے مرشدادی نے کہا کہ سارے انتوں عطا کیتے ہیں اے انہوں نے دینے بینڈتے بھیراما دی اے انہوں نے میربانی لو میں دلیل دین لگے اٹھا ہو یا تری لکھا جی تے کربلا چار کروڑ اب آدھرو نانے کھو رسان کریے نانے کھول تری لگ نواسے کھول چار کروڑ ہمسر حسین دا اکبر حسین دا آشور دے حجوم تو چہلم دے روز تک آشور دے حجوم تو چہلم دے روز تک کتنا بڑا ہے دیکھ لے لشکر حسین دا آباد رو شیر بڑا پیارا ہے اس واسطے میں تو کاری لاظر کردھا کافی آتوڑے سامنے لشکر حسین دا جرد نے کیا سبر و رضا لوے کھکے جرد نے کیا نو لکھ تو بھاری ہو گیا اسگر حسین دا ایک شیر میں اپنے ساتھی ہے نا تو برکان کھولا جائے اپنے موتر ہوتا ہے ہم مشکلان نوے کی نس جان ہتھ دوڑ کے مشکلان ہتھ جوڑ کے ربی پہ رپٹیشن ہے ہتھ جوڑ کے ایک بار بار آنے اگلی لین اچھی میں لفظ ترلا نہ بھائیہ ترلا تو میں آدھا رہا نا جے ساڑھے لائکی ترلے تھا نہیں پتا کہ کوئٹ آڑے انہوں تو نہیں پتا ترلا منت رکویسٹ گزارش ہے یہ ترلا گیکھنا کے آیہ کی نا سن اوہ مشکلان لیوے کی نس جانائے ہتھ جوڑ کی اوہ مشکلان لیوے کی نس جانائے ہتھ جوڑ ٹھر آو بابا جی سیدزادہ میرا حکمان بھائی شاہر بھی آج نالے کہ سیدھا میں تھوڑا جہوچیاں کر لوں اوہ مشکلان لیوے کی نس جانائے ہتھ جوڑ کی ہتھ جوڑ کے مشکلان لیوے کی نس جانائے ہتھ جوڑ کے بابا جی ترلا ترلا نے بھائیت لفظ ترلا جوڑ کے مشکلان لیوے کی نس جانائے ہتھ جوڑ کے میری کوئی اوقات نہیں تھے میری کوئی اوقات میری کوئی پسات نہیں ترلا میں گازی اگے پانے ہتھ جوڑ کے سدھے سادے بچارے ملانگے ڈھار جاندے نے بندیاں ڈرائے توبہ 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 وال نالو بھاری تلوار دی تار نالو تیز اور بچارے سدھے سدھے بندے پتہ نہیں کی بلایا وال نالو بھاری اللہ درجات بلان کرے کاری جان محمد کمالی ہے کوٹ عبدال مالک بابا جی پڑھن واسے بیٹھے میں دے کاری صاحب پچھے بیٹھے بارہ تیرہ سام پہلے مولا دا کمدہ خان اس کو چھ ست دفعہ کیا پھلے سرات وال نالو بھاری تلوار دی تار نالو تیز اور چھویں ستنی دفعہ جدا کھن پچھو کاری صاحب فرمائے اے تا پھر نالنگا آنا لیا گلنے بے شکوال نالو بھاریک تلوار دی دار نالو تیز یاد رکھویں گلنہ واسے ہیں جڑے حلی نو سوچ دیں ماہف کرنا حلی سوچن واسے ہیں منن واسے ہیں ساڈی اینی اپروج نہیں ہے بسم اللہ بھل ساڈی ساڈی اینی اپروج نہیں ہاتھ دو گئی ہے بندے انہوں سوچنے دیں جڑا کھین دا اللہ بھی ہے ساڈی اتنی اپروج بے خند دیں آل تعلق رکھ دے اے اشارہ اے سوچ دے اے مانو دے اللہ کرے گا بندہ پچھے نراج میں پھر پھر اے سوچ دے اے مانو دے اے سوچ دے اے مانو دے ایتھے آندہ نہیں ایتھو جاندہ نہیں منہ نہ نہ لے آواز دے اے سوچے نہ لے آواز دے پھر لے سرات وال نہ لپاری کرے تروار دی دھار نلتے منہ نہ لے آواز سے موٹر وے ماتمی آواز سے ازادار آواز سے کس ہے گالدی کوئی فکر نہیں ماتم دار نو روک نسکے دے ماتم دار نو روک نسکے دے اپدار آنو ٹوک نسکے دے اپدار آنو ٹوک نسکے دے بیکھ لیں سرات والے بیکھ لیں سرات والے بلدے اپی سرات شادے ملنگانو لنگانے ہتھ جو بڑے مانہ نلیلیاں دیا رہ چاہ رہا ہے میرے دو موترم میرے پاس ایک سید زیادہ تشریف رکھ دیں میں کہاں بڑے مانہ نلیلے چونکہ مجلسے اس واسطے مصحبتہ کافی بندے ہیں کافی ازادار ہیں سعدات ازام جملے تھے میں کہ بڑے مان حق بھی بن دے سوال بھی کر سکے غلاموں پاس کہن دے دے مان تو میں گزارش کرے ساتھ جندہ یہاں حاضریاں پکن دے جندہ علم تھلے کھلو کہ پتر مانگ دے تھوڑا جاں لنک لادے ہاں میں کہ بڑے مان ایک منٹ دے بعد اسے لفظ میں پھر آسان بڑے مان کی میں مان انہی رمضان نو تو آڑے تے میرے امیر نو لگی ہے زرب آقا علی دے پتر آقا علی نو لے کے گھر پہنچیں سب تو پہلے میرا امیر مولا اندر آئے دو چار بندیاں اس لفظ تے ہائے کیتی ہے میں کیا امیر مولا اندر آئے جڑے نہیں گئے مولا لے جاوے جڑے بے کھائیو ایک دفعہ پھر جاؤ میں ابھی بے کھائیا جسنو میں امیر آکھیا ہوں دی آج بھی قبر دھپتے بسم اللہ امیر مولا اندر آئے بین بھرا دے گھر لگی ہے سوال کی تے حسن بابیدہ زخم گہرا تھا نہیں وہ گل زے نچ رہے بڑے مانے میں اسے لفظ پاسے آسا حسن زخم گہرا تھا نہیں درد زیادہ تھا نہیں بین دا سرچوم کی امیر مولا فرمندن رو نہیں بابی کو خیرے کیا جواب دیتے رو نہیں بابی نو خیرے مولا حسن تسلی دے کے لگے گئے ہیں چلو تاڑے کلو پوچھ کے لفظ آ دیں نوابِ کربلا کھا کریمِ کربلا کھا غریبِ کربلا کھا پترہ مویا کھا بھراما مویا جڑا لفظ ہی آ کھا جڑ دا جو ہے چلو کربلا دا غریب اندر آئے اسے اتنا بھین بھرا دے گا لگی اوہ سوال جڑا امیر مولا تے کی بی بی فرمندن حسین حسن میں نو تسلی دیتی ہے لیکن تیری میاد دی بھائی بالا تو دا سو زخم گہرہ تا نہیں درد زیادہ تا نہیں اور اے نہیں پوچھیا زخم گہرہ تا نہیں درد زیادہ تا نہیں بلکہ عباس زہا تھنب کے بی بی رو کہا دی عباس میرے پیودہ قاتل جیندہ ہے اللہ میری توقع تو زیادہ سونے ہاسو آگے سونے عبادت ہو عباس زہا تھنب بی بی فرمندن میرے پیودہ اس واسطے میں آکے بڑے مان جنہ پڑھ لیا اتنے ہی ہو نوکری تمام اللہ اکبر جنہ لٹے آیا کافلہ واپس آئے نا مدینہ بشیر کی تیئے منادی لوگو حسین مولا شہید ہو گئے ہیں جڑے بچ گئے ہیں اور سردار والا ہیں میں صد کیوں ہنیا ایک بچہ ایک شہزادہ جس پہلی گلی تو اعلان سنا شروع کیتا ہے آخری گلی تک بچہ نال نالے بشیر سمجھا ہے بچہ شاید غریب ہے میرے کوئی کچھ منگنا چاہتا ہے بشیر آدم ہے جے بچہ ہاتھ پائے وہ شہزادہ چاند قدم پچھے ہو کہ آدم ہے بشیر ہاتھ بار کڑتے نو پتہ نہیں میں آباز دا پتر ہوں بشیر کائنات ساڑھے دروازے تو مانگ کے کھان دی میں کوئی غریب بشیر حیران ہو کہ آدم شہزادہ تو آباز دا پتر ہے جی میں آباز دا پتر ہوں بشیر زیادہ میرے نال کوئی کام نہیں بچہ دا ہاں پونتا میری دادی دروازے تھے کھڑ کھڑ کے تھکتے ہو بشیر اجڑا اعلان کر رہے ہیں امیر بانی کر ساڑھے دروازے گیا کے بھی کر موگی میری پڑھائی دو منٹ ہو اجڑا اعلان کر رہے ہیں میری دادی انتظار اچھی ساڑھے دروازے گیا کے بشیر آدم ہے ٹورپیاں دروازے تھے آکے وہ اعلان کیتے لوگو حسین مارا گئے جڑے بچ گئے لو سردار والا آباز دی پاک مانے اندروں سوال کیتے بشیر تایاں کیا جو حسین مارا گئے جی سین میں غلط نہیں آگے بی بی فرمین تایاں تا ٹھیک آکھے بشیر آدم ہے سین میں تا پہلے آکھ میں موجود اور میں نہیں بچ دا اپنے رہوار کو حکم دیتا میڈا گھوڑا میں نو اس پاس لے جا جڑے پاس زیادہ ہو جوں میں جڑے پاس زیادہ فوجان مولاد رہوار نے فوجان دے پاس لے کے دورنا شروع کی تے پیچھے شبیر مولادی کیڑی حالت تھوڑا جے ٹور دن جان پونن تھوڑا جے ٹور دن جان پونن حکل مارک سین میں تھو دورنا واج او نیوی ٹور سگد اٹھوٹ کر گریب دی گئی اوہ میں جیدہ نہیں میڈا چان ویران میڈی لاش سڑے سیدہ دلمیڈی کمر ٹروٹ گئی میں پھڑا تھی اسی امام بارگاہ میں بارہ اور تیرہ رجب کی دریانی شب میں جشن ملود کعبہ ہوگا جس میں کاریل کسائد بابا سید سجاد شماری زاکر احباد باکر منزل لہور اور علامہ فراز کازمی سیالکورٹ اسی امام بارگاہ کسر باس آدھو والدوچ بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی شب میں جشن ملود کعبہ ہوگا سلوات بابا عزب بلندہ میں ملتمی سوں شہنشاہ ذکر مسائب بحر المسائب زینت الزاکرین جناب حاجی ناصر عباس نوتر کعبہ کر سلوات بابا عزب بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عزمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم بے غرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسہ تن بحق مظلوم میرا اللہ جو حاضر بیٹھیں گناہ معاف کر ازاداری سائی و میند خرچ خراجات دنگر نظر و نیاز سیدہ سلام اللہ علیہاں دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شماع فر بے حق باب الحوائج عصر بن حسین بے حق باب الحوائج موسیٰ بن جعفر بے حق باب الحوائج عباس حضن علی بے حق باب الحوائج مسلم بن عقیر مؤمنہ مقصوصانوں حیاتی والا بیٹا عطاف کر سیدہ سلام اللہ علیہاں دی میرا اللہ عزت دا صدقہ حاضرین دے بچان دے زندگی دراز کر علی ان ولی اللہ پڑن والے ازاداران دے زندگی دراز کرماؤں میری مقرومہ انہاں لوگاں خرچ کی تے اپنی شان دے مطابق تو ساعتہ کرے اپنی شان دے مطابق اللہ خبرو سلوات عظیم عبادت ہے بلند آوازنال سلوات جنت ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے سلوات واجب سمجھنے کے پاس اللہ لا حلو بلا قوة الا باللہ اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن متاقین والجنات بسم اللہ الرحمن 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 سنی سرواوے کسے قانون رول اصول پرہیں جرگے پنچائت بیچ اس کو کوئی انسان کافر ثابت نہیں کر سکتا جس رسولت کلمہ پڑا اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑے اس شاجی مسلمان اتھہت رکھ کے نماز پڑے اپنی فقہ دے سا اتھہت رکھ کے نماز پڑے فقہ دے سا ہاتھ کھول کے پڑھ دیں اپنی فقہ دے سا اے مسلمان قانون یاد رکھے مشرقوں ہوں دیں جڑا اللہ کو نہ مننے کافروں ہوں دیں جڑا رسول کو نہ مننے منافقوں ہوں دیں جڑا علی کو نہ مننے سمجھا رہے گا سارا دیا میروں میروں ایک بندہ اللہ تے بھی ایمان رکھتے ہیں رسالت ماب تے بھی ایمان امیر قائنات تے بھی ایمان پھر کس قانون کلی مطابق و کافر کافر تو ہوں دیں جڑا رسول کو نہ مننے جڑا بندہ کلمہ پڑی کھڑتے ہیں رسول تے ایمان ہے تو محمد رسول اللہ اکس اللہ تے ایمان ہے تو لا الہ الا اللہ اکس علی دی ولایت تے یقین ہے تو علی و لی اللہ اکس سر نہ حلا ہونا رسول اللہ اکس سر حلا ہوئے ہو چار وجہ کیا کرے توڑی تنا محول بڑا ہو جو دو چار جملے بندہ عرص کر بھی رسول پاک تے کلمہ پڑھ کے دین اچ داخل تیئے پہ بند ہے دو چیزان دا نہ بابن زاکر شاہ جے میں زاکر دا پہ بند ہے نہ بولی سید دا پہ بند ہے نہ سیاسی دا پہ بند ہے کلمہ رسول تے پڑھ کے دین وچ داخل تیئے دو چیزان دا پہ بند بند ہے یعنی کہ ایک بندہ قرآن دا پہ بند ہے ایک بنا سر نو تک دی منہ سو کچھ اکس بابہ زیغم شاہ دی منہ سو کچھ اکس اہلِ سنت کل پوچھو تو کچھ اکس مولوی صاحب کچھ اکسی ناد خان کچھ اکسی ملودی کچھ اکسی جنہ قرآن جیسی کتاب موجود ہے کیوں دردر دھکے کھانے حصول بن جیڑی کتاب ہی بھی پہ بند ہے قرآن بن شیعہ بیٹھے ہو میری مجلسی اہلِ حمد دی کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کل جیڑے جنہ دا رستہ پوچھو ایسا صدھا قرآن پاک تے کو جنہ دا راہ لے ساتھ وہ سمجھ آر ایک دا رستہ یا نہیں میک دا آواز کھلے سو میک یہ ہون بولے ہو جیڑے تو ادا میار ساتھ جب قرآن موجود ہے تری کبرش کہا ہونے میں تو نہیں ہوں شیعہ تا نہ ہو ساتھ اہلِ سنت تا نہ ہو ساتھ مولوینہ الپیار کرے سے یہ کچھ کرے سے جنازہ پڑے سے زاکر نال پیار کرے سے جنازہ شریک تھی ویسے اگو تا چار کندہوں سے کہکو حق مرے سے کہکو بولو تا صحیح کہکو آواز آنے سے کون ہیلپ کرے سے جب قرآن موجود ہے رسول موجود مالک پہ فرمے دے مالک پہ فرمے دے انہاں دیا جانا میں کو پسند آگئین میں خرید لین مل گھنگی دین مالک آدھے جیڑا انہاں جانا دی قیمت بندی ہے او بندی ہے جنت جنت انہاں کچھ اڈیتیم جان میں گھنگی دی انہاں میڈی مرضی بھا میں بدرچ لڑا ماں بھا میں خیبرچ انہاں دی مرضی بھا میں آپ تقسیم کریں نبا میں بحلول قلو وچوان پھر سمجھ آرے گا رشتی کے نہیں آتی مالک جو انہاں اللہ کے آکھے اچھے چلو مزید سلیس کرنا ہے پانچ مندے شاہ جیئے جیئے سیرہ لیندے بیٹھے میڈی زب دی چل مونو نا سیرہ لائے نا وقت میں انہاں دی سیت وست دعا منگ سا ماسوس نہ کرے سا میں اس مجلس سے سال بعد آئیں پچھلے سال آئیں اتھو جڑے روڑ دوتے پل دے نیڑے پہنچے اے حساب نال کوئی غلط گل نہیں کام تک جو میں پھر آت پھر اے ہون بولے ہو جڑا توڑا میں اے پھر جنت دے مالکان تے سودے آلے گھر دا پتہ نہیں پیا لگ دا بے اللہ کیڑے گھر نال سودہ کیتے تو بندہ کسے کوئل پچھے چاہا بھی جنت ہے کہیں دی تو بندہ کوئل کیوں پچھ دے تو رسول کوئل پچھ کلمہ بندہ تے تا نہیں بھی پڑھا ذاکرہ تے مولیویں تے تا نہیں کلمہ تے رسول تے مننی قرآن اور رسول قرآن پہ آدھے میں سودہ کیتے اللہ دی کتابے مالک پہ فرمائے دے میں سودہ کیتے جانا چنگیاں میں کو پسندائیاں میں مل گھنگی دیاں جیڑی علم پچھے پلاٹ بھی کشہ ان چاوکتے میں دے نہ آئے دے ایک کنال شاہ ہونا آندھن جب آبا نزاک کا شاہ وہ پیر زیغم شاہ صاحب عزت لوگن اگرے میں کوئے دن حاج صاحب توڑا گھارے نو تک دے پلاٹ پیے میں آگا جی کروڑ روپی انہ کروڑ میں کچھ دیتا میں انتقال انہ دے نہ کرا دیتا انہ انہ دی مرضی دکانہ پاوین گھر پاوین ویچ چھوڑین مالک جو پیسہ و کروڑ روپی ہے میں دے انہ مالک دی مرضی بداری سدے اوہ دی سدے خیبر چلڑاوے انہ چو کوئی نہیں آگ سکدہ جو نئے لڑ دے سہت تھیک نہیں بھئی جان بیچی ہوئی جو جملہ کی بھلا ہے بڑا نفیس کی اور کشامتی بھی نہ میرا علم تہا تھے نہ ایسی عادت ہے الحمدللہ نہ ضرورت لیکن اتنا میں کوئی پتا لگی دے بے جائیں ہون سیر ہلایا نا اندھے کل علی پوچھی نوت کے کجناک سی جنگ سفینی جی علی مولا خود نہیں پاتا زرہیں نہیں ایک تلوار موٹا جیا جوڑا کپڑا دا بطول دے حاکم زیب تن کر کے دلدلے ماشر دی علی زینی چائے رکاب تے زور رتے واگ چائی رہوار کو آخہ ٹور گھوڑے قدم چایا محمد حنفیہ گھوڑے دی واگی چاہتا رکھا اچھا بولا ہے جوان جوان اچھا بولا ہے علی گھوڑے دی واگ چاہیے حکم رتا ٹور گھوڑے قدم چایا محمد حنفیہ نے شاہ جی کھوڑے دی واگی چاہتا اتھا ہی میں دیکھنے کتنے ذہین ہو علی فرمیدن خیر ہوئے بیٹا وہاں کے بابا الحمدللہ خیر زمانہ مخالف زمانہ دشمن زمانہ ساکو لیکھ نہیں سکتا ویند پیوے لڑائی تے نہ خود نہ ذرہ ایک تلوار ایک موٹا جوڑا کپڑا دا میں تا نہیں منجھنے دا جان دی حفاظت واسطے کاشت سر تے رکھو مسکر آکے فرمیدن جان میں دی ہے جو میں حفاظت کرا کوئی سمجھ آئیے کوئی جان میں دی ہے جو میں حفاظت کرا میں تا بیٹ چھوڑے نہیں سمجھائی چلو مزید سے میں توارے سیر رہا جے تک نہ سمجھے ہاں میں جا لے جو بندے کو نکلان کھڑا نہیں لیتا جے تک تو سر حلیس ہو میں دلیلان تے مثال نہ دیتا انتالی دی آرے خیبر دی لڑائی تھی تھاٹی نائن ڈیس انتالی دن پریشان رسول مشن اچھ کامیابی نہیں پڑی پتھر دے ٹیک گئی کریم اللہ حالات کو صحیح نہیں کیکر کل آخری دی چیلنج کر بیٹھے مالک دیوازی اوکو سن جیدی سرکاری سرویس شاملے ہر رسول دی مدد کا ٹیک ہے جیدی سرویس مالک پہ فرمین دے وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ فِيِيهِ بَحْسٌ شَدِيدٍ وَمَنَعْفِهُ لِلنَّاسِ وَلَيَلْمَلَّهُمَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ مالک پہ فرمین دے میں خاص لوہے کو آسمان کو نازل کی ایسا لوہا جنویج خوف ایسا لوہا جنویج سختی وَمَنَعْفِهُ لِلنَّاسِ ایسا لوہا جنویج شاجی لوگان دے بڑے بڑے فیدر وَلَيَلْمَ اللَّهُ لوہا نازل کر کے میں اللہ دیکھنا چاہنا میری تے میری رسولان دی چھپ چھپ کے مدد کون کریں مالک پہ فرمین دے میں اللہ دیکھنا چاہنا میری تے میری نبییاں رسولان دی چھپ چھپ کے مدد کون کریں مدد کون کریں دے ہلاو سیریو ٹائمی وے کون مدد کریں دے یہ جڑے سید بیٹھیں دے دادا جڑے شیعہ بیٹھیں دے پہلا امام جڑے اہل سنت بیٹھیں دے چوتھا خلیفہ میں ترین نا چاہ چھوڑیں نا اہل سنت بیٹھیں دے چوتھا خلیفہ سادات بیٹھیں دے دادا شیعہ بیٹھیں دے پہلا امام میں جڑا خلاصہ ہائی نا ادھے گھنٹے دے بات میری رسولٹ پہلے تو اکو دے دیتے بھی میرا ٹائم بچے دے تو آرہی بچے علی ہر دی مدد کی تھی رسول جو خود فرمانے کے یا علی تہیں ہر رسول نبی پیغمبر دی مدد کی تھی ہے چھپ کے میری مدد کی تھی ہے ظاہر بھی بول کو توانے نال اور چھپ کے بھی چلو مزید سلس کرنے صحب مدینہ تل ماجز آقاِ حاش بہرانی جیسے مصنف اور عالم نے اپنی کتاب مدینہ مجھ لکھے پھر رسول پاک گل بیٹھے کریں دے ایک جن آئے وہ آگا جی گل میری سنوں میں پریشان ہوں رسول نے گل بیٹھے سن دے نہیں تو مسجد دا گیڑ کھلے امیر کائنات سیدہ دا 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 اہستہ اہستہ قدم چیندہ شاہ جی بوری توجہ جن ڈٹھے علی کو آندہ میں جو رکھے پہلے کھڑتانہ اتھا وط اتھے وط اتھے وط کان ڈالے پاس اے تک امیر کائنات رسول دا کے سلام کیتا میں جو رکھے نبی انج پچھے اتھا فرمائے ہو یہ جو گل پیا کر دا ہمیں گل مقام ہیں پچھے کجھے نکل گئے ہیں ہون اگر پچھلی گل یاد ہے تا لطف لیسو جو بھولائی بیٹھے ہو تمہیں معذرت چاہ ساں جن اپنی زبانہ جیدے سائیں محسوس نہ کرے جیڑی ہستی آندھی پہی ہے نا میں ہی دے کھول ڈردان نہیں سمجھے میں ہی دے کھولوں کچھا بول ہونا میں ہی دے کھولوں ڈردان رسول فرمایا کی میں ڈرد ہے تا وہ آقا تا کجھ نہیں سکتا ستہ آئے تے میں نے سلام کر کے تے بے گئے وہاں کہ سہی آج نہ ڈردان جنہ نو کشتی بڑھائی آئی نہیں سمجھے میں آج نہ ڈردان ستھت کے جنہ نو کشتی بڑھائی آئی نہ حضرت نو بیڑا بڑھائی آئی اسی بندہ سوار تھی یا ٹوٹل تے جوڑا جوڑا جانوران دا بیٹھا کوہ جوتی تو پہلے میں کشتی کو حلاوہ لیتا بھئی دے جو پانی پوسی تے ای ختم تھی ویسے تیری نبوہ دی قسم اسے جوان میں کو تھا پریماری آئی تے میں نے انگوٹھے ہس بدھے قسمت نال آگے کوہ احسان کر آج تک کھول چاہ توجہ ہے جناب بس آخری بار اور انشاءاللہ میں تبھولنے منجے یک کمائیکوں اتوار والے دن دنی سادات مجلس پاک کو سی بھئی منتظر کلوں اور انشاءاللہ ٹھیک صبح ست و اٹھ میں شبی برامت کرے ساں بشارت زندگی صویرے ساتھوں اٹھ صبح پہلے پہلے کیا گزارش کر رہے ہیں حضرت نوہ دے دور ویچ قیم مدد کی تھی اہل سنت دے چوتھے خلیفہ سادات دے سونھے دادے شیعہ قوم دے پہلے امام نے بطول دے حاکم نے ابو طالب دے بچے رہے ہیں اللہ پہ فرمائے دے میں دیکھنا چاہنا میڈی آخری بار دے میڈی نبیان دی رسولان دی چھپ چھپ کے مدد بلو کون کرے دے سد علی حکل مار میں روڑکہ حکل وہاں میں جان کے رگیاں بطور زین بلکل میرے نالا علی کو حکل رسول سونی زلفان والا میرا پیارا سونی ٹورالا حکل مار جن دی سرکاری ڈپٹی گزارش کی تھی کریم اللہ سدن تے انکار تا کوئی لیکن زہرا علی دی کو صحت ٹھیک نہیں اوہ مدینے میں ہاں خیبر اور اگر پندرہ منٹ اللہ جملہ پہلا یا دیوے تا لطف چاہ سو نہیں تا سر حلے سو تو سوہ کو پتہ لگ ویسی تا میں کوئی پتہ لگ ویسی بے کیڑے کو سمجھائیے یا نہیں میں ہاں خیبر علی ہے مدینے اس وستے ٹکا آیا جو امیر کائنات دی صحت ٹھیک نہیں خالق دی آواز یہ سونا اس کی تے میں نل سودا جان ویچیس تے جنت گدیس اوکواک اللہ دی طرفو میسے جے طبیعت خرابی بی تائیں خیبر آ طبیعت ٹھیک ہے تائیں خیبر آ پانیパانی پانی 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 قیبہ رہو طبیعہ ٹھیک ہے بولو نا قیبہ ہے اس جان ویچیئے پرہ پیارا جیان جملہ لطف و قواسی جیندہ اقیدہ میرے لفظہ نال چلتا پہ اچھی جگہ تے رسول کھڑو مو کی تھا خیبر توں مدینہ لے پاس بیاسی چوراسی میل نا سفر مدینہ خیبر رسول حقل ماری ہے یا علی عدرکنی یہ کرے سو تو جملہ نکل ویسے بس سو یا علی عدرکنی اجنی رسول پوری نئی آکھی سلمان فارسیہ دے زدگیوں ویسے لاندھا نہیں پیا گھوڑے حقید ہے زندگی ہو ویسے امیر کائنات قدمت حتھ رکھے آمنا دے لال ہانا اللہ پیشانی تے رسول بسا لیتا پر میں اندھا آگئے ہیں زندگی ہو جو تو ادھا حکم جو آ آئے حالات تیرے سامنے ادھے وقت گلنا باتش کرے سو میں تھی آؤں خواری آواز نہیں آئی بچڑے توانے نالا آیا تھی سواب وستے بولے کرو سواب دے اضافے وستے میں واللہ نہ آندہ پی تلوار ہی میں چلی ہی میں بجلی کڑک دس منٹی جمیر کائنات جنگ دا پاسا پلٹ گی تا مالِ غنیمت تقسیم ہویا من من سونا من من چاندی فی نفر رسول پاک نے تقسیم کی تھی کتاب میں اٹھ کتاب بہنچو ریویت اٹھ کتاب بہنچو ایک نہ اٹھ کتاب ایہ ریویت جڑی میں ایک کبھی ہو سہب کتاب لکھ دیں اے پہلی جنگ جیدی فتح تو بعد مدینہ دے بچے سونے تے چاندی نال گلی اچھ کھیڑ دے اے پہلی جنگ زمانہ سونہ چاندی چاہ کے چل گئے امیر کہنات فرمایا فارسی جی شہنش آخری واقع خچر گنات آمنہ دے لال جو ساکوں سونہ چاندی دیتے سارے بچے انتظاری چو سو گر لے چھ ارادہ کیتا جناب سلمان سونہ چاندی چاہاں کافی ساریاں خیبر دیاں اور تاں کتار بڑھا کے کھڑو گئی ہیں انہیں سلمان کو آکھا علی کو آکھا ساری گل سو توجہ سے سہبِ مطالعہ بندے لے فارسی مسنیہ دیتا امیر کہنات فرمایا بلالہ عورتہ نے گزارش کی جے تک تو سن نوے آئے جملہ غورنلز ہو جے تک جناب ونا خیبر نہیں آئے سارے بچے یتیم بینا اسم بیوئی کون آس خونے آئے ہوئے بیوئی ہوئی آئے بچے یتیم مالِ غنیمت تقسیم ہوگی سادے گھر تہے کشے کوئی نام اسم بچے کس نال پالو امیرِ کائنات فرمیندن سلمان یا تا آمین نہا فارسی بسم اللہ یا تا آمین آ گئی انتکہ اکسین علی دے در تو خالی والے یہ جتنا سونا چاند یہ تقسیم کر علی ایوے آیا مدینہ چون ایوے والگیا خیبر سیدہ سلام اللہ علیہا مسلح عبادت تے بیٹھی ہے جڑے بطالے میں دے بچڑے سیدہ دا زندگیوں بھی پہلا قدم حویلی چرکھا تازیمِ امیرِ کائنات واسطے میری عزت والی مخدومہ سینڈ اٹھی ادب دا سر جھکا کے امیرِ کائنات دا سلام کی تا بھی گزارش کی تھی یا علی یہ ہونے مدینہ دیا اور تم بڑیاں خوشتے دعائیں دے دیا بیٹھی ہیں کہ پہلی جنگے دیں جیتنا سونا چاندی علی دے ہاتھ دی حرکت دی وجہ نال تو تا عقیدِ آلے بیٹھے علی دے شاہ جی ہاتھ دی حرکت دی وجہ نال اتنا سونا چاندی سا کو ملے سارے بچے کھیڑ دے ودن چاندی دے سونے نال ترائے دفعہ میرے کوئی حسنین پچھے بابیونا کیڑے وے لے آس دے میرے بچے دی بھی خواہش ہے بے سونا چاندی سارے کوئی گھار بھی بابا گھن کے آوے امیرِ کائنات فرمایا دھی رسول دی زندگیوں میں تیرے بابی دو من سونا دو من چاندی تیرے بابی میں کوئی لیتی جیڑے ایسا اٹھا اور خچر تے رکھن لگئے ہیں خیبردیاں عورتاں بیوار جمعو انہاں کھاں یا علی سارے بچے تا مر ویسن بکت سارے کو لطیو ترکا جڑا مال غنیمہ چی چلک حسنین دی امام میں تا ہر چیز انہاں کو لیتیے چا تے میں خالی والا ہے سہب کتاب لکھتا ہے اتا ہی میری سین بے رہیے تے سر سیدے چا رکھیا دیے رحمان اللہ میں کتنا تیرا شکر ادا کرا کہ بطول کو علی جیسا شوہر آتا جائے زمانے کو کھوایا شام تک اندھیاں مکھیاں جائے زمانے کو کھوایا بسم اللہ تواقع اولاد پیاری علی کو کوئی نہیں بولو ہائے کرو چھو تو آڑے نالا تاکو دھییاں پیاریاں علی کو کوئی نہیں تواقو نوہاں پیاریاں بطول کو کوئی نہیں ہر بندہ بچڑے جیونی نہیں روندہ ساڑے شاجی بڑے تجربے بندہ وہاں روندہ ہے جس اکت سائیاں دی طرف مہر لگ ہاں البتہ ذکر پاکی چھی جائے ہائے نکی تھی اندھے تے ڈکھ لگ سی ہر پاڑا روادہ نہیں جو کبرہ وطن تے بڑے کیڑا بندے جڑا دے وطن کبر تے کبر وطن تے نو ہوئے کیڑے بندہ مردے کراچی دفنے دے ادوال اندھا بندہ پی مردے لہور دفنے دے گجرات بندہ پی مردے سلام آباد دفنے دے نو تک کیوں؟ یہ کوئی شہر گھٹن جی تھا ماہو تائی نے کنے خوبصورت تے بندے شہر ہیں میں انگلینڈ آمی اتھے ایک والد بندے دے والد انہ اتھے اولا سیئے گجرات دینا رون دا پینڈا انہ اتھے آکے دفنائی مکٹیاں ہوئے ہیں وکھرہ بے کے سوچ ماہ ستی پہ یہ مدینے پیو ستہ پہ یہ نجہ فاصلہ دیکھ بھیرا کربلا بھین شام کیا بات کباری میری سین اتھائیں یہاں بڑھائی یہ تا دین سلام کو خطر اتھائیں اسے شہر کبر بڑھائی ہونتا حالا دستربن ذکر دست کا امام حسین علیہ السلام یا دین تے قربانیا دست کا بطول دے زخمی پہلو دے صدقہ میرے اللہ شام عراق دے حالات درست فر جڑے ارادہ رکھ دیں زیارات دا انہ کو زیارت مشرف قسمت تا کوئی شام گن مجھے نا میں یکم فروری کو واپس آئے کئی دفعہ میں شام پانچ سال حالات ٹھیک نن ویزے بند رہے ہیں محروم رہے ہیں ہون گئے ہیں جتنے گیڑن سارے بندن ہک دروازہ کھلا آئے ہیں پہلے شاجی ویندیہ سے سارے دروازے کھلے ہونے ہیں پہلی پوڑی لاویں آنا تا سجی آتے خدام کرسی تے بیٹھا ہوندہ نال کالے رنگ دیا چادرہ بھرکے ٹنگے کھا گجرات تلے او تلے عربی دے وچ میری سیند حکم لکھویا کوئی عورت کھلے ہوئے والا نال میں ڈو نا بی بی زینب آدی بر کے وزدے دمیں بزا رہی ہیں بی 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 زینب آدی بی 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 زینب آدی زاکرین ایمن مامنی حاضری ضروری سمجھے نام ہی ہو گئی جیڑی شاہ میں جو آئیے دعا کر کے ونجھے اللہ بانیے مجلس دے مرہومین دے درجات لند فرماوے اللہ مومن مقصوصہ نو حیاتی والا بیٹا عطا فرماوے سعدات غیر سعدات میری سیند قبر اتھائیں جوانی نصیب ہوئی بڑھائیے یہ تھا دین کو خطرہ محمد باکر جناب سجاد میں پنجی منٹ دا شاجی مصحب چھوڑ کے آخری جملہ پہ پڑھنا ہوں جناب فضا ام المصحب دو جی دفعہ شام آئے قیام کیتا سورج تلو ہوئے بی بی دی نگاہ پہنجی من پہنجوز موسیقی پرندے مردے ویندن بین جان جیندی زبیر نامی شخصے ای مکانڈی تیہ حسین دی دائی دے گلی جباں پاکیا دی اماں میرا آخری سلا سجاد اٹھے ڈاڑی اجڑ فضا دیے ڈک آوینن چادر میں بچائی گئے میں بڑھے دیا پردہ پانی گھنہ بیراما موہی کو غسل دے پیو پتر دور ونجے نا پانی ہی ناوین سیزاد پردے دے باروں سجاد باوین آگ کانڈ کر کے آنکھیں ڈاڑیاں میں سجاد جیڑا نہیں رو سکتا ہے کارچ اے پانی ہی بیراما موہی ناو گھسل لیں وات باکی را کھارا دی میں باکی را تیری جوانی دی کو سمیں ادھے گھنڈے دے باد دائی پٹے دی اوئی بہرائی آ دی سجاد مسلا دسو اماں میں پچھ دیے موت پانی نہیں پاورن میں پانی دائی را واہ واہ مرحبا مرحبا شیعہ سننی آکسی ہا جی ناصر باز ٹھیک عرض کر رہے غسل لیب باویں امیر آ دی پے کے جو کفر دیو جویں جویں دادی وہ میں غریب آج وطن ہو اے کرو امنا بابا نزا کشا جی جی میں دوری ویتائی سی اوہو دی تیس گجراتا لے توہ دے ڈر کو لوں پڑھا نا لے آ دین جو سجاد پلانگ مانگا ایمان نال سو جہ دے کو لوں گفن کوئی نا پلانگ کی تو مانگایا ہاں 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 اے تتوانے پیار کو میں نہیں کوئی پڑھ رہا نا لات چاہی ودی ہیں رو رو کے ودی آ دیئے ایو ارمان اج وطن ہو وہ تری کتار بھرا ودی آئی میں رو ڈکھائے پرانے ادادہ آرماتی میں سجاد دی سیدہ دا رتب دیئے آخری جملہ فرمین دیں ڈاڈی گلے ندے اندے وارستہ بوئین میں آپ سڑینا ہاں ڈکسی جائے ماتنی ان کے بلاہائے نکیتی مو پھر گئے حجت خدا دا کھر بلا دو رو رو کے پہ فرمین ایر توڑے کوئی تا جائے سارا نو بچائے میں دی با مر گئی آواز بھائی جان کربلا آئیے میں رو رکھائے زینب دے بھرا کر وط بدلی حسین دا سجاد اکبر دی سینے تے آیا بسم اللہ رحمن رحیم کلکو اللہ خو خد اللہ سم بسم روزگاران بین فرمائے ذکر پاک دا سدک نبستین و آباد فرمائے وارس دا جل ظہور فرمائے یا رب محمد ام آل محمد سلی علا محمد ام آل محمد واجل فرج آل محمد بات سونی سلوات پڑھو سارے گناہ مافو من اوچی آواز نال سلوات آز بِاللہ امین شیطان رجی بسم اللہ رق مان رحیم سلوات آل حمد اللہ رب اللہ آل آمین وصلا تو وصلا مولا اشراف لمبی آئے وال مرسلین سہنی سلو شفیل مزنی نبی خاتم نبی نبی القاسم محمد 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 رحمت اللہ عالمین نبی دیزاتی صلی اللہ وصلہ تو وصلہ مولا وسیئے ووزیرہی مبارس علمہی علم الولین نبال آخرین علی ولی دیزاتی صلی اللہ وصلہ تو وصلہ مولا حسین الغریب شہید اللہ چان بے عرضِ کربلا لگا کفن کوئی نہیں ملے بسم اللہ کا راج اے اون مستور دی مجلس ہے جیڑی دھپتے جیندی رہیے جیندہ بچڑا زینت کربل دے دے شام چمدفل سونی مجلس ہے بہت سونی مکان ہے بہت بیدار مجمع ہے ایک لما بھی ضائع نہیں کرنا وقت بڑی قیمتی چیز ہے او پاک مستور جڑی حسین مولا دے ویڑے ویچا کے دعاوں لادا دیما بنی آئی پتر پانی منگدہ مارا گیا ہے دے شام دے راما ویچ رول کے مار گئی سار چاملائیں جیندہ بچڑا زینت کربل دے دے شام چمدفل بیٹھو جنب والا میں پیا آدہ بازار رولی دربار دیتھے تیری نسل آباد ہووے قدیمی نہ رووے اتنا ختم تھئی زندگی ہے اور جڑا دھو پتوں اٹھ کے چھانتے آئی ماں اصغر دے مار گئی بسم اللہ کرا سونی مکان ساو باری پڑا اکو لفظے لمبیاں تقریرہ نہیں اگر کوئی سون رہا ہوئے تے ڈاکٹر صاحب اکو لفظے تے ساری مجلسے میں آدھارانا کوئی بڑی وفادار آئی علیہ سغر دی ماں ہائے 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 میں بسم اللہ کرا جی جڑوے لے اچھے ٹی بیتے کھلو کے گریب فرمائے میں گریبا تڑپیے پک کے گھر والا سندو کھولے آئے سامنے وے کھتے تیر کمانتے دید پئی ہے آدھیے آج پتہ لگائے باب دا جج کیوں نے تاہاں تیر کمان چاہ کے دروازے تی آئیے انہوں تڑپیے وڈیا تاوالی پاک سین خیمائے امے رباب دے بوے تیا کے بی بی زینب دی آواز آئیے بھر جائی تیر نہ چلا تیر نہ چلا جڑوے لے تیسری دفعہ فرمائے بھر جائی تیر نہ چلا رباب دے ہاتھ چو تیر کمان مٹی تے جھڑے آئے ایک پاسے موکار کیا دیئے میں نو تا بار بار آکھ لئے تیر نہ چلا ایک واری بھران آکھ غریبی نہ صدا اللہ مان سوڑی مجلس قدمہ تے جھڑ پیئے علیہ سگر دی پاک مہابی بی زینب دے پاسے دیکھیا دیئے آج پے کا فالان دکھلا وان دے اوہ مجبور نہ کار دکھیا کو ساپ پانچ سو تیر اندازہ دی گیا ویڑ غریب بھرا میری سناد یا لگائی پنجموتی تیر پیشانی ویڑ اللہ مان اللہ مان اوہ میری سامنے سائے بے حیاء کیوں اور بے ساکتا دیکھ کے بکیے دوں کی تیاد حسین نینے مان بہت سونی مکان بہت سونہ پرسائے بہت قابل قبول تیر بڑی روحانی یا تلی پاک محفلے رومن والیان دے گھر آباد ہوں رومن والیان دے نسل آباد ہوئے رومن والیان دے بیڑے وسین رومن والیان دے پتر جیون رومن والیان دے سپاک غم دے سوا دنیا دے کسے غم مچن رومن رومن والیان دے اپنے شہر اپنی بستیاں اپنی امام بارگامہ ہوں جتھے نن رومن تو روکے کوئی سکیاں ویران دیا لاشاں تم بھینی چپ کر کشام پرگی نوجوانوں پتران دیا لاشاں تے ماما نو کسے رومن نہیں دیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیتے شام پتر دے سامنے ماما مار چھوڑے نو ساریاں بے گناہ لاشاں دا جلدی تو جلدی حساب ہوئے ادوالالیوں اس واسطے جو موئیاں نہیں ماریاں گئیاں نے رسول دیاں دیاں قتل ہوئیاں نے محمد دیاں دیاں وارے سامنے ساریاں بے گناہ لاشاں دا مول پاؤں ایک بیمار واسطہ بیمار کربلا دی بیماری دا جس بیمار واسطے حکم ہوئے امیر مالک جلد صحت کلی اطاف سونی جگہ امام بارگاہ التجا کرن واسطے پاک وڑچ درخواست کرن واسطے اس تو بہتر اور جگہ ہے کوئی نہیں ضرور منگیا کرو اپنیا ساریا درخواستان غازی پاک دے پاک بھوے ترکیا کرو مالک توریہ نسلہ نو آباد فرماوے پہلی لفظ مجلس دی فالتو لفظ بھی نہیں مذہب علی بیت وفاد مذہب اتھوں بے وفاوان کج نہیں لب ایک گل داکٹر صاحب دوسری گل بڑی قیمتی ہے کاغذ کلم دوا چاہو یا لوہ زمیر تے لکھ لو جتنی اس پاک ویڑے نل کے سہدی وفا اتنا وڈا او پر ہیزگار اتنا بڑا متقی اتنا بڑا شیع سو سو نحایت ذمہ داری ایک باب وفا نو ڈاکٹر صاحب بچپن تو میں نہ موتیا نو اکٹھا کر دا رہا کر دا رہا آج میرے کل گل دستہ بان گیا اور سو باب وفا دا پاک نام ہے ام ربا ما وعدہ پی کریں دیا ہون میں باقی زندگی تھنڈا پانی نبی سو رہے ہو جی سیر نہ سٹو نہ دیکھو نہ سہی نہ میرے پاس اتنا تی خلاق کی تا اور تی خلاق بن دا نا میرے پاس دیکھ کون بند ہے جو میرے پاس دیکھ اور میری گال سنے تے پھر رووے نہ پھر عبادت تو محروم ہو جاوے سر چامنے میرے نال ملنے نیاز حسین بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی علی بادشاہ دی پاک نام کہ سونا سنے اٹھ جان دے ہو ریکھے آنا کسے مستور واسطے اٹھ بڑی نام ناسب سوار تے گجرات علی اس نال بی نام ناسب جا ہاتھ بد دے ہو ہو بے پلانے اٹھتے سوار ہوگی علی بادشاہ دی پاک نو لفظ لفظ گربت دا دور وے کھتے شہید آزم دی لاش تی ریت نظر آئی تردی اٹھتی کند تے متھا مار کیا دی زمانہ دا سردار دی گربت اور جبریل دے پران دا سوار دی گربت اور محمد دے دوست سوار دی گربت پورے اٹھ پہر گزر گنیا جب ہی تیری لاش تکتی ریتے پی رول دیئے تردے اٹھ دی کنڈتے متھا مار کیا دیئے کنیز وعدہ پی کرن دیا ہون میں باقی زندگی چھانتے نواز اے میں آکھے باب وفا ہے اے دوگ اللہ کار کے شام ٹر گئی سارے نے زیادہ پڑھے لکھے لوگ مجلس تشریف لے آمدے نے بی بی پاک دے بوئے تے اپنی اپنی حاضری واسطے آن دے نے وہ سانوان پڑھا سنوان واسطے نہیں آن دے وہ اس واسطے آن دے نے جتھے مجلس ہوئے کوئی آوے نہ آوے ماہ حسین دی ضرورہ دس ہو پھر بولو میرے نال کتنے دن قید رہی ایک سال تی اٹھانہ دن قید رہی دربار یزیدی چجڑولے واپس آکے اطلاع دیتی نا میرے چوتھ امام پاک نے پھوپییاں ماما قیدہ مک گئیاں قیدہ اندی رہائی دی خبر سنکے ساریاں بیبیاں یک دم مٹی توٹ کھلو دیا گجراتا لے ایک نہیں اٹھے جیڑی اصورت سکینہ دی ماہ میرے امام طردے طردے قریب آکے دن امام ساریاں بیبیاں اٹھ کے تیار ہو پہنے تسی کیوں نہیں اٹھے پتر بیمار دے پاس دے کے دی جیڑیاں ٹور پہنے اندہ وطن تے کوئی نہ کوئی ہے سجاد میرا وطن کیڑا ہے میں کتھے ونجڑا ہے پتر تے وارث میرا کربلہ ہے دی میری تھے شام اچھ رل کے مارکے میں صد کیا سجاد میرے رشتے تا تسا سعیدہ نال مک گئے میرا کیڑا وطن ہے تسلی دیتا عورتے میرے چوتھے امام فرمائے اما دو رستے ہیں وطن تے ونجڑ دے ایک صدہ مدینہ ایک کربلہ دے پاسو مدینہ اما حکم کرو کس پاسو وطن تے ونجڑا ہے پتر بیمار دی منشاہ سامن دیا ہویاں سونی داڑی تے ہاتھ راکیا دی جیس پاسو دل لاوی ٹور پہو میرا کیڑا پاس آ رہا ہے کوئی بے اولاد ہووے تے میں اسنو اطلاع پیا دینا او جھولی بڑا کے مانگ لوے نام ملے میں مجرم سکینہ دی کبر تے عرفان حیدر عابدی اللہ مکامہ ہو فرمین دے آئے ساریاں بی بیاں معاملات اترییاں تے ماں سکینہ دی کھلو تے معامل تے جھاڑ دو کبر نگل نالا کے رو رو کے فرمایا روز جو پچھ دی ہاں میں قدام وطن تے والے سو اٹھ ڈیکھ ہسی وطن تے والے وینے آ کافی دیر رومن دی آواز آندی رہی اچانک رومن دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی ویک کیا دی ویکھو سجاد متا ماں سکینہ دی کبر تے مارنا گئی ہو بھی سجاد آئے ارادہ کیتا ماں نو کبر تو جدا کرن ویک کیا کیا کبر چو دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے ہوئے وسجد رو وہ وسجد رو وہ وسجد رو جنہیں ماں دی گردہ نچ پہ وسط ہوئے ہوئے آئے نال ہالیو لے وین پیان دا سارے ون لے وین دیو میں غریب دی کلی کبر وسجد رو جی سارے رو رہے ہونا اولاد دا کوئی دوکھنا ہوئے ہو دارین عباس واسطے دعا منگی آئے انہ دیم شیرہ بے اولاد بانی مجلس تی مالک علی اسفر پاک دا صدقہ اولاد نرینہ نام سات دن رئی کچھیاں کبرانتے کربلا کتنے دن جی ایک واری بولو سارے ایک واری پھر دس ہو جی سات دن رئی کچھیاں کبرانتے کربلا ڈاکٹر صاحب ایک فقیر لجفی بزرگ نے پڑے لکھی ہونا دا لفظ میں پیرا سامنے پیان دا ہے ہو سکتا مور ہوئے اس لفظ تے ہونا فرمایا اے جڑییں رسیاں پاکے اے پاک پردہ دار بے کفن لا شان توں رسیاں پاکے جڑییں شام گئیاں نے نا اے نامیچ بی بی زینب تو باد کافلے ویچ اگر کوئی سب تو دکھی مستورے تے اوہ سگر تے سکینا دیمائے اگر سنو تے پھر میں کی جملہ سناوا اوہ لفظ اگے جی اے بھی ہونا دای لفظے کبر چمہ میں پی ایک طالب شاہ صاحب دے ہونا فرمایا اس کافلے دے پاک پردہ دار اے جڑے آج شام ٹر گئے ہیں اس کافلے دے پاک پردہ دار کربلا تو ٹر کے واپس کربلا آمن تک ایک رات بھی ستے رہی ہیں تے لفظ پر رکھے جی اے جڑیا سات راتاں پی اے طالب شاہ صاحب اے سات راتاں تے سات دن جڑے گزرے نے کربلا ایک رات علی دیا 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 فرمایا سجا دے تو نجف دور تے نہیں توڑے ایک رات واسطے تے سانو پی او دی کبر تے لے چالے پی اے طالب شاہ صاحب فرمایا فپیاں تے ماما دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا میرے چوتھے مام فپیاں ماما نو نال لے کہ نجف تشریف لے آئے تے پی او دی کبر نال لپٹ لپٹ کے رون دیا رہیا علی دیا نو آتے دیا تے فرمایا پھر رات دا کچھ حصہ علی دیا نو آتے دیا نو علی دی کبر تے نیندر آگئی بس اے کوئی ستے نہیں اے پاک پردادار ستوہ دن نے کربلا سجاد امام نے کافل پاک نو مدینے دے پاسے تورندہ فرمایا تے پوچھے آئے وڈی پاک ملکہ کولو پھو پھی اما کیا سارا کافلہ تے یارے دی علی دی کھلو تے مامل تو کوک مار کے دی کوشش تا کافی کیتی ہے لیکن اسگر دی ماہ اسہین دی کبر تو اٹھ دی نہیں میرے امام آیا امام اٹھی تیار ہوو نا وطن روک یادی میں نو پتہ ہے میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تو پھوپھی اماما نو نال لا کے مدینے چلا جا میں نو باقی دن زندگی دے حسین دی کبر تے رہن دے امام فرمین دے نا امام اجیتے جنگلے بہت جلدی بہت سونا شہر عباد ہو ویسی امام میں آپ زیارت واسطے تھا نو نال لے کے آیا کرسا روک یادی کیے ہویا جو جنگلے میں کسے نو دسنا ہے میں کون کدی بھی نہ رو کدی بھی نہ اون شرما کے رون دے ہو آئے بھر صدی کیا سجادو میں نو قسم تیری امامت دی اگر کوئی تیرے پیودہ زوار آیا اس میرے کو نو پوچھ لیا نا بی بی تسا کون ہو میں کسے نو نا آکسا میں علی دی نو آئے آئے میں آکسان جڑا قبر ستا پی آئے میں اس تی نوکرانی آ سجاد چتے والا تے بوسا دیکھے فرمین دے رہے موہ نونا مار تو نوکرانی آئے تو تا نبیان دی گھر رہتے یہ مجلس سونی مکار سون رہے ہو جی سارے شامل ہو زیادہ دیر نہ ہو جاوے چونکہ گھارہ لی گھر لے نا زیادہ دیر نہ ہو جاوے وطن تے والا یہاں پورے پانچ سال شام دیاں اجڑیاں ہوئیاں دے چل لے چکس ہے دھوان دو خدا نہیں لے کی آئے آئے وقت دی پھر اپنی رفتار ہے میرے بزرگوں چھوڑا جواد بلند کر کے پیادا ہاں میرے اللہ تو نیتا نو جاننا ہے میں ہور کچھ نہیں مانگ دا میں نو علی اسی اردہ قاتل ملا انو حرملا دا نام آیا قبضہ تنوار تے ہاتھ آیا او تھا ہی گردن تے تنوار رکھے حرملا دے پاسے دے مختار دے پاسے لے کیا دے مختار تو قتل کرنا ہے تے میں قتل ہوں منا ہے لیکن قتل کرن تو پہلے قریب آگے او تھا ہی تنوار رکھے مختار دی آواز ہے صرف جین دی نہیں دھپتے بیٹھے مختار مدینہ آیا تے چھوڑا آخری گل کرا سار علی زین اللہ بے دین دے پیرا میں چھ رکھیا پانی نہیں پیمل دیتا چھانتے نہیں بہن ڈین دا سار دے وال نہیں دھاؤن دے را ایک دن ریا ایک لمحہ ریا ساری گل دا میں نو پتہ نہیں بہرحال مدینہ میں چھوڑا تو پہلے آج میرے کل کو جو منگ آدوال آلے او آخری بندے تک سار چامل آئے منگن دا نام آئے اے بہادر پیرا تے ہتھ لاکیا دے جے آپ ڈیون تے آگیاں تے مانو آگ چھانتے بہ جا آئیو ماتمی ہایا ماتمی ہو تُریا میرا امام جتے ماں دھپتے بیٹھی ہوئی ماں چاچا مفتار آیا ہے تیرے پتہ دے قاتل دا سار لے آیا ہے بی بی آدھی رسول راضی ہوئے سے بطول راضی ہوئے سے میں راضی ہاں اماں تُرر لگیتے میں کیا کچھ مانگتے آدھے مانو آگ چھانتے بہ جاوے شام دے رامان دی مکی ہوئی یلیہ سیر دی پاک ماں چھانتے بہن دا نام آیا ہے تلیاں ٹیک کے اٹھئیے پتر بی مار دے پاسے لے کیا دی جیڑا ہی باروں آن دا میں نو ہی آکھ نہ چھانتے بہو سجادو تینو کوئی بھی نہیں آدھا تو رات نہ رو آئے آئے اماں شرابی دا دربار بھول دا نہیں تیرے پہلی پیشی نہ گھنٹیاں دی پیشی اکھا تو دور ہٹ دی نہیں اماں رات رک دی نہیں آدھیے میں نو ہی سو کھاک لندے اچھانتے بہو میں بہ گئی ہو مہا چھانتے سجادو میرا لان تا ساڑے ویڑے تو پہلے سجاد رو آکھ کفا وفا کر عمال علی صد پہ آدھیئے میری زخمی میات کو چاہے اوہ دی خالی گود دا غم گیا ہے میرا دزنگی دا میری قبر دھپتے ہو کربلا دی رات ہو دکھتنا باد لوگ کو ہے اسگر کی پیاس کا لے کر لے کر ازن برستے ہیں جناب روبام سے موزہ سمائیں تشریف رکھیں زاکر مسافرہ شام جناب سید میری اللہ حسن صاحب آپ چکوال ممبر پر موجود ہیں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے آج کی نماز کا اگلا سجدہ ادا کریں گے ان سے قبل ایک اعلانہ موزمات فرمالیں آٹھ مائی کو بروز اتوار ہیدری روڑ امام بارکہ ہیدریہ گجرانوالہ میں مجلس سے اعضاء ہے جس میں پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب پیر سید زریعت عمران شرازی جناب پیر سید اقبال حسن شاہ صاحب سید عمر عباس ربانی اور بھی بہت ساری شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے گزارش امام حدرہ سے جے قور اعلان ہے تین جون کو قدیمی سلانہ مجلس ناروالی گجرات میں یہ مجلس سے اعضاء ہے تین جون کو جس میں قبلہ حافظ صدق حسین صاحب پیر سید علامہ محمد علیہ السنین صاحب عطا حسن قازمی سید اقبال حسن شاہ صاحب حبیب رضا حیدری غلامباد صدفی علی ناصر حسینی حاجی ناصر باس نو تک امداد شاہ نبو ذری اور بھی بہت ساری شخصیات آج بڑی مجلس رہیں دی یہ سارا دن اعلان کرنگا انشاءاللہ واری واری تو محضرت سمائن تمام حدرات سے گزارت جتنے میں اعلان کیے ان ساری نمازیں ولایت کو باجمات ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور ثواب درین حاصل کریں تو محضرت سمائن ممبر موشن انبیاء پیانے کی سعادت حاصل کریں گے زاکر مصافرہ شام جناب سید میر اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد شین شاہ ادب شین شاہ خطابت وکیل ولایت علی علیہ السلام ازان علی انولی اللہ کے موزن پیر سید محمد عباس رزوی صاحب جو ہیں وہ ممر پہ حاضر ہو کر ذکر محمد وآل محمد بیان کریں گے باقی جتنی شخصیات انشاءالا اشتہار پہ دی گئی ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کر اپنے اپنی ذہنی وسط کے مطابق ممبر پہ حاضر ہو کر ذکر محمد وآل محمد بیان کریں گے جناب پیر سید میر الحسن شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم اپنے ولیک اللہ اپنے الحسن علیہ السلام سلوات وآلہ وآلہ حبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعینا حتی حتی تسکنہ ارزکا توعا وطمت اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزرد عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اچھے بیمار مومنین دی صحت و سلام تی وست بلند سلوات جملا مرحومین دی مغفرت وست صلوات وارث وارث زمانہ ولی العاصر حجت خدا دی ظہور وست بلند سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم بسم اللہ الرحمن رحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین سلوات سلوات علی رسول الكریم ابل قاسم محمد سلوات وَلَا لِهِ تَيَّمِينَ تَعْحِرِينَ مَعْسُمِينَ مَعْسُمِينَ الْمَزْلُومِينَ مَعْسُمِينَ 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 میں عرب دے کل بازار ڈٹے وان تینڈے پتر عباس دے وان وڈے مانا سا غازی جائیں بھیراتے میں عرب دے کل بازار ڈٹے وان تینڈے پتر عباس دے وان اگلی گل گور نال سنے روین کر کے رونا چاندے آلیا مادی کبرنو گل نالا کے رو رو کے پی آدے اما ایک سال برابر وال میں دے تیرے گئے موتاج ردہ دے رہیاں بول دی نال شرابیاں دے آتائی رات رو نہیں سجا سونی مکان دی تیرے مالک بڑا پرسہ کبول فرمال توڑی یقیدت ویک کے ایک وین ہور پڑا کام میں پیادا عمران دی پوتری نو جا فر دی تے والی وطن تے نسل مکا کے آئی بھینا ٹھاراں بھائیاں دی آئی پے کے ماہن مکا کے میں پیادا جدہ اجڑے گھر میں جان کھڑی تے آکے سورا کو گل لا کے کیڑی گال رو رو کے پی آدے تیرے عابد ویر بچا آیاں میں اپنے ویر کو ہاں اللہ تنو بستہ رکھی مولا تنو سلامت مالک تسازہ آدارہ دی زندگی دراز فرماوے سونی مکان دی تینے مالک ذکر دست کا تسازہ آدارہ دی زندگی دراز فرماوے زندگی محفوظ فرماوے سادات و مومنین آدم تلے کے اج تک ان کسے نبی دے پترہ نال ان دی امت سلوک نہیں کیتا جڑا محمد تو بعد محمد دیاں دیاں نالوے اللہ ممبر گواہیں پورا سال نبی زادیاں دیاں میرے کائنات دیاں شام دے اس زندان جس کید رہی ہیں جن دی چھت کوئی نہیں اللہ گواہ چھت کوئی نہیں نہ گرمین دی بچت نہ سر دی دی بچت تائیں تا میرا بارویں امام حجتِ خدا زیارتِ نحیج فرمین دن میرا سلام ہوئے دمشق دیاں نا قیدی شازادیاں تھے جن ان دے چہرے ان دے رنگ زندان دی گرمی اور سر دی تبدیل کر چھوڑین جن دا اٹھ ربی الول نو جن من دے دن پونے دو سال دے بعد دھی امیر کائنات دی وطن تے والا یہ نا زاد آ رہا ہو تی سکا بھرا محمد حنفی آلی یسین نو ملن آئی منو ممبر دی کہ سمیں سجاد تا موچم کیا دی سجاد من اللہ دے نا تے دس انا مٹی تے بے کے وین کرن والیاں بی بیاں جو میڈی بین زینب کیڑی اہدہ اجاڑے مسلمان آل محمد نو اللہ اکبر پونے دو سال دے بعد دھی علی دی وطن تے والی ایک سو بارہاں بی بیاں چوں ایک سو وی بی بیاں چوں بارہاں بچا کے والی چو راسی یتیمہ چو نو بچا کے والی بھرامہ نال گئی بغیر بھرامہ دے والی اگلی گا لوکی ہے لکامہ تا بارمی حجت نراز حسین حزاد آرہاں چادر پا کے گئی آئی چادر لٹا کے بھلی جدہ میری مرشزادی مدینہ دے باہروں آئی ہے نا سجاد دے رلے تی میری مرشزادی دی نگاہ پہ یہ نانے دے وسط دے شہر دے بی بی دی سجاد جی اما میرا لالے سامنے کڑا شہر نظر پیاں دے بی مار دی ردود پہ یہ تے روک فرمے دے اما نینے پہ چانے ہیں مدینہ تو جتے نا اما اسہر نانے محمد دے مدینہ اما تُسا نہیں جاندے جو کچھ دے پہ ہو بی بی دی سجاد میں کی میں پہ چانا میں کوئی زندگیچ مدینہ باروں کھڑ کے ڈٹھے غریبان دی غربت آئے کرنا وڑا سواب نے سجاد میں ایڈی وڈی پردہ دارا میں زندگیچ مدینہ باروں کھڑ کے نہیں ڈٹھا سجاد او نانے دا شہرے میرا لالوت ایکڑی جائے بی مار دی ردود پہ یہ روک فرمے دے اما اے او جائے جتاں اکبر بھرا تُردے ویلے آخری ازان دیتی ہے بی بی دی بسم اللہ میں اکبر دے کھڑن تے بہنہ لی جا چوم دیا سجاد ایتھا ہی خیمیلا مگی مجلس وینڈ پڑھا لگا سجاد دے تھا ہی خیمیلا اسا بہنیا بشیر نو آگ مدینہ لیاں گلیاں چھاڑی واپسیدہ اعلان کرے بشیر دے گل اچھا کپڑے والاچ مٹیے کپڑے بشیر دے پھٹے ہوئے پیران جتی کوئی نہیں بشیر مدینہ لیاں گلیاں چھ بجدہ پہ تے رو رو کے پیادے لوگو سہر مدینہ دے سردار آگئے قیدان بھاک آب دے بیمار آگئے مشیر دے جڑی گلی چھ میں گیا نا تے میں اعلان کی تے مردہ ہی میرے کلو پچھے عباس ولیا یا کوئینا جوانہ ہی میرے کلو پچھے عباس ولیا یا کوئینا پردے دے اندروں ضعیفہ ہی پچھ دیا نا عباس ولیا یا کوئینا مشیر دے میں ایک جوان تو پچھے میں آکھے سردار حسین دے کوئی نی پچھے دا اکبر دے کوئی نی پچھے دا قاسم دے کوئی نی پچھے دا اونو محمد دے کوئی نی پچھے دا سارے مدینہ لے حضرت عباس دے کیوں پچھے دے ہو جوانہ دے بشیر تن پتہ کوئی نہیں اسا غازی دے اس واسطے پچھے دیاں اگر عباس ولائے وچھارے ولائے حسین جب بطول دیاں دیاں دا برکہ کوئی نہیں ولیا پھر نہ حسین دو خیرے نہ علی دیاں دیاں دو خیرے بازارہ چی گہیاں حسین نرواری دیتے حسنے شرابی نالی بولی حسین بشیرہ دے میں یہ اعلان کریں دا ہویا علی دے پتر محمد حنفیہ دے دروازے تے پہنچیاں نا تے میں اعلان کیتے سجاد خوبی اندر اللہ شامی چون والائے اللہ اکبر اندروں آوازے کونے اعلان کرن آلہ آوازے سردار میں سید اندر نوکران میں بشیران میں اعلان کیتے تاریخ جملدے محمد حنفیہ بیمارن نیفن لاغرن کمزورن نوکران آدن من سار دیو میں سجاد نو ملن وینا نوکران بھائی جان گوڑے تے زین رکھیے محمد حنفیہ نو سوار کیتے نوکران واگنا تے رکاباں پکڑیاں محمد حنفیہ رو کے نوکران آدن متا میں پیچان نہ سگاں شام دکے دیئے بیراب مردے ڈٹھے پھوپیاں در اللہ دربارہ بزارہ چکے جڑے لے میں سجاد کول پہنچا نا تُسا منو رسے سجادے اے بھاکھے رے اے علیدیاں دیاں دکھے میں مگ گئی تمہید میں پڑن لگاں انہوں محمد حنفیہ مدینے چون نکلیں بیمار بھتی جنہوں ملن ویستے انہوں میرے مولا سجاد دی رت ود بیئے امام پتر محمد باکرنو نالاکن آلی اے خوپی دے سامنے آکھڑین رت رو کے فرمندن خوپی امام دو سالان بعد چاچا محمد حنفیہ ملن بیان دے ام میں اجازت دین دے ہو میں امام پتر محمد باکرنو نالاکے چاچے دے راہتے ون بہندہ اے سندو ہیں پیو پتر رون دے ہی راسو چاچے دا استقبالی کنے دے راسو ازاداروں قیامت دا منظر آئی میری آلی اے سین امام پتر محمد باکر دے ہاتھ پکڑ کے وکرے گھن گئیے پتر دیاں چوٹیاں چمکیا دے باکر لال دو سالان بعد دادا محمد حنفیہ ملن بیان دے میرا لال جے دادا جولیچ باکے کربلا کوفہ شام دے انگلہ پوچھینا میرا لال سارے درد دس چھوڑیں دو درد ندسیں ایک اکبر دی برچی ندسیں دوجہ میڑا بغیر چادر دے شام ونجنیں ندسیں علی دالی پتر ایمت زون کے مرونی برداشت نہ کر سکے بس ازادارہ و محمد حنفیہ دا گھوڑا کریب آیا ہے نوکران و آدن و آگا روکو میرے رات رومن والا ضعیف کون ہے نوکران و آدن سردار جسنو تسا ملنے ہو نہیں اے کوئی مصافر اے کوئی پردیسی ضعیف سن سو ازادار جڑلے پردیسی دا نام کوئی ایڈا او جڑ کے ملے سجاگ محمد حنفیہ دن شریعت دا حکم سوار پیدلتے سلام کرے دو میں ہاتھ محمد حنفیہ متے تیرا کیا دن ضعیف پردیسی علید پتر محمد حنفیہ دا سلام ہو ازاداروں میں پڑ چھوڑے آئے تُساں چپ کر کے سن چھوڑے جڑلے محمد حنفیہ نے سلام والا سجاہ تری دفعہ بیٹھئیے وا تو اٹھے رات این ودیس نہ درباروں نہ نہ بزاروں نہ اکل مار کے فرمینن باکے لال دعا مانگ زمین پھاڑ ونجے میں سجاد مر ونجا او سامنے دیکھ منو مسلمان ایڈا او جاڑے ای میڈا سکا چاچا نالوں لنگیا ایمین پہچانیاں کوئی نیس ازاداروں محمد حنفیہ دا گھوڑا فی قدم دور ٹھوڑ گئے امام محمد باکر نے اپنی عباد دامنال بابے دی رت پونجیے مونال مولا کے آدن بابا نہ مانگ دعا موت دے مارے انو کوئی نہیں سجنے دا بابا موت دے مارے انو باہتر دا جنازہ تتیرے تے ویکھایا بابا اجازت دے میں دا دے نوم ساڑ گھنانا مطا تین پیا گھلیں دا سیدا دے وان جو میڈا شام دے سفران دا تھکا بچڑا بس ازاداروں پن سالان دا امام دا دے گھوڑے دے پچھوں بھجدے آن دے ظلفان ہوا چڑ دیا دیا مٹی سجا دے پتر دے والا چرل دیا دی کہیں کہیں ملے باکر رون دا یا رکویں دے آسمان دے مو کر کیا دے میڈا اللہ شالہ غریب کوئی نہ ہوئے میڈا اللہ اے ڈے اجڑ کے والے آن سکا دادا نالوں لنگی آئے نمین پہ جانے آس نمبابینوں پہ جانے آن محمد انفیادہ گھوڑا بھی قدم دور آ کے رکییں مک گئی مجلس آخری جملہ امام محمد باکر پچھوں نہیں آئے امین والا مار کے دادے دے گھوڑے دے اگو آئے جڑلے محمد انفیادہ نے گھوڑے تے بھیک امام محمد باکر دی حالت وے کیے ونگرے والا جو مٹیاں رلیاں ہوئے رکھ ساراں تے نیلے کالے داغ ان گردن زخمیے کپڑے پھٹے ہوئے محمد انفیادہ حالت وے کہ نوکرانو آدن واغاں روکوے بچہ کونے ازادہ راؤں نوکرانو آگاں روکیاں میں ممبر دی کا زمیں پانج نوکرانو آلت وے کہ اپنے اپنے ہاتھ جے بانچ پاندہ ارادہ کی تے جناب باکرانو آدھ کڑو گنگار پہ ہوں دے اوہ میں سوالی تا کوئی نہ میں امیر پیو دا امیر پتر نوکرانو آدن بچہ سننی پہ جانے اپنا تاروف کرا توں کونے نوکرانو آدن تاروف کرا سیدہ دے نہ ڈسے دا پرا ہٹ ونجو ہونے پتہ لگوے سی میں کون ازادہ راؤں نوکر پرا ہٹن پانج سلا دے امام دا دے دے گھوڑے دے قریب آئے دو میں احد دا دے دے گھوڑے دیاں واغنچ پائیں رکابات بوسہ دے کہ دیمے جیلے جنال آدن دادا باکردہ سلام ہوئی جڑلے باکردہ نام آئے محمد حنفیہ دا متھا کوچتے ون لگائے روکے تمام حضرات جو باہر ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے باہر پر تشریف رکھیں کیونکہ ہمارا دنیا میں آنا ہی مقصد ہی محمد والے محمد کا کیونکہ جو نماز ادا کرنے کے لئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے بانی کر کے تھوڑا سا تین جون کو قدیمی شلانہ مجلس سے ازا ناروالی گجرات میں ہو رہی ہے جس میں قبل علی ناصر حسینی صاحب میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں مومن جہاں پہ بھی ہے وہ ایک دوسرے سے آشنا ہے اس وقت سے جب عالم ارباہ میں ہم نے علی و علی اللہ کا اقرار کیا تھا ہم اس وقت سے ایک دوسرے کے آشنا ہے اوجب ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولیں جس کا ایمان ہے رزق علی بادشاگ جوتے کے نیچے تقسیم ہوتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ سار اٹھائے میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا کیوں جس کے متعلق رسول کے علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادتوں سے افضل ہے پھر علی وہ سجدہ کرے تو میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا وہ جس کی ضرب وہ افضل تمام سجدوں سے آخری بند تک توجہ میں نے پہلے کہہ جس بندے کا ایمان ہے رزق علی بادشاگ جوتے کے نیچے وہ بندہ میرے ساتھ ضرور بولیں میں اس کے سجدے کا مطلب سمجھ نہیں سکتا وہ جس کی ضرب ہو افضل تمام سجدوں سے علی کا بھوگ سلمیں تو پھر نماز نہ پڑے خدا کو غرض نہیں ہے حرام سجدوں سے ملکے ہائیدری ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے جی میں لاکھ دفعہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے باوہ جی کے حکم کی تعمیل میں چار مشرے اور اور میں باوہ جی کو انشاءاللہ ممبر دوں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے معاشر کا میدان ایک بندہ لمبی لمبی داڑی والا ماتھے پہ بہت بڑا محراب عبادتیں پوری تھی لیکن ان عبادتوں میں علی موجود نہیں تھے جب ملائکہ نے دیکھا کہ علی رزق کھاتا مو سے علی کا رزق کھائے اور زبان سے علی کا نام نہ لے پھر حلالی رو کرونے کا فائدہ منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے ماتھے کا نشاء اتنا بھی نایاب نہیں ہے ہے بغز علی دل میں تو پڑھ لاکھ نماز ہے بس بغز کا دھبا ہے یہ محراب نہیں ہے ملکہ ہائیدری جی ٹھیک ہے جی گلی کے سامنے کسی بھائی جان کا کیری ربہ گاڑی کھڑی ہے وہ جس کا ہو وہ جا کے سائیڈ پہ کرے ممبر پیانے کی سعادت حاصل کریں گے وکیلِ ویلائیتِ علی علیہ السلام علیہ السلام از بسم اللہ سلوات ملکہ بابا سب اعوذ باللہ من سیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدان لحاظ وما کن لن اخت دیا لولان حدان اللہ لقد جا عد رسول رب بنا بلحق صلات و السلام و علی سیدی اسلم ما فی الوجود صحب اللہ اللہ حمد والمقام المحمود خاتم اللہ سب والفاتح اللہ من غلق المولن اللہ حق بالحق بالقاسم محمد صلات محمد اہل بیت تیبین الطاہرین المعصوم المنتجبین المظلومین اللہ زین اللہ 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 عدائیم وغاصب حقوق و منقری فضائلہم و مسائبہم و بلائتہم اجمائیم اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین یباجئون اقا انما یباجئون اللہ یدلہ فوقائدہم سلوات سارے حضرات مل کے باوازے بلند پڑھ دیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل اتھار کے استقبال کے لئے بلخصوص شہزادی قونین کے استقبال کے لئے سینے کی قوت صرف کر کے سارے حضرات مل کے باوازے بلند سلوات پڑھ دیجئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر لکھ دیں اچھو جیو امام زمانہ کی خجنودی کے لئے دعاوں کی قبولیت کے لئے اور درہ نباس اس کے بھائیوں کس محنت کی قبولیت کے لئے مجلس کی منظوری کے لئے سرکار علیہ مناشر عباس صاحب دیگر علماؤں زاکرین شہد و مرہومین سب کے بلندی درجات کے لئے سلوات مل کے باوازے بلند پڑھ دیجئے اللہ صلی اللہ دعا گو ہوں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق تب تمام حضرات کو مجلس اعظام حاضری کا عجر عظیم اطافہ درہ نباس اس کے بھائیوں کے رسک عزت باخت میں اضافہ فرمائے صفح اعظام کا جو بھی عجر عظیم خالق کائنات کے نزدیک ہے وہ درہ نباس کو اطافہ فرمائے میرے بھائی بشارت علی جعفری صاحب بالخصوص مجلس میں شرکت کے لئے حفظہ بات سے تشریف لائے آج اس ممبر پہ ذمہ داری شبہ لے ہوئے مولا ان کے زبان میں مزید تاثیر اور اثر اطاف فرمائے رسک میں عزت میں باخت میں اضافہ فرمائے خالق ہمارے وہ گناہ ماں فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی جارت سے محروم ہیں خالق کائنات مالی کے کائنات کا جلد ظہور فرمائے سلوات جتنی بلند علی بادشاہ سے دعاوں کی قبولیت کے لئے پڑھ سکتے اتنی بلند وردیج اللہ سلح یہ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ہے اگو جگہ ساری خالی ہے ایک ایک قدم نیاز ہے اس سارے مہربانی کرو اتواری جارتنوائے درود کی آواز بلند آوت نہیں سلوات بلند آواز سے تلاوت کرتے رہے تھے پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے گی مہربانی کروڑا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مہربانی کروڑا ہے 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 مجھے 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 مطاقیم علی محجد 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 موسیقی 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 مرضی آلے موسیقی 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 حیدری سلامت رہا بادوش عزیزہ نے گرامی قادر موالیہ نے حیدر کررار آسکانِ رسول و آلِ رسول شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے اب تمام حضرات کے سامنے میں نے سورہ فتح سے اٹھالیشمہ سورہ قرآنِ مجید کا اس کی جو آیت تلاوت کی اس کا نشان دس ہے آیت میں لطف ہے ترجمے میں لیکن اس سے پہلے ایک بات ساری دنیا جہاں تک آواز جاری ہے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کو بنانے والا لا شریک اللہ وعدہ لا شریک ہے اور اس بات پہ ہمارا عقیدہ یقین ایمان ہے کہ ساری کائنات اس نے بنائی وہ قادر ہے لیکن سب کی توجہ دنیا کی اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں اس لا شریک اور قادر مطلق نے اس نے ساری دنیا بنائی اس نے اپنا وجود نہیں بنا توجہ ہے جتنے آپ تشریف فرمائے آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں پڑھوں گا اب مجلس میں جو بیٹھا ہے وہ آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ مجلس میں پڑھنے والا پڑھے گا تو سننے والا سنے گا میں نے پڑھ کے اپنا حصہ علی محمد سے لینا آپ نے سن کے لینا اور جیسے پیر خوبصورت ہوتے ایسے خوبصورتی سن کا ذکر سنا جاتا ورنہ بندوں کو تو سبحان اللہ بھی بڑی مشکل سے لوگوں کے موں سے نکلتا ہے اور ہم سے لوگ اکثر یہ گلہ کرتے جی دیکھیں اتنا مقدس ذکر ہوتا ہے آپ یہ یوں یوں کر کے ذاکروں کو چھبیاں کیا کراتے رہتے ایسے ایسے باوا کرتے ہیں ارام سے بیٹھ کے سنا کریں اور میں نے کہا بے وقوف ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں جب اللہ علی کے فضائل سن کے خوش ہو کے نعمتیں نازل کرتا ہے ہم لینے کے لئے ہاتھ اوپر کر لیں آل محمد سلامت رکھے اب جشہ تو علی بادشاہ سے نعمتیں لینی ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں کو زحمت دے گا اور جشہ نہیں چاہیے اس کی مرضی ہے اور ویسے بھی یہاں مدلش حسین میں بیٹھ کے بولنا میری ذات پر کتن احسان نہیں ہے میں آپ کو پہلے واضح کر دوں نہ میں نے کسی کو ڈانٹنا ہے نہ میں نے کسی کو برا کہنا ہے نہ میں نے کہنا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھتے وہ ٹوٹ جائیں بلائے اسے میں کون ہوتا ہوں بد دعائے دینے والا لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری ذات پر بولنا ہے احسان نہیں یہاں بولنے کے فائدے بڑے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بولنا قبر میں بولنے کی پریکٹس ہے کیونکہ یہاں آپ کے بات ماشاءاللہ زندگی ہے سانسے ہیں اللہ اور زیادہ دے دے یہاں بیٹھ کے آپ بادشاہ علی کے لئے بولتے ہیں حسن حسین بادشاہ کے لئے بولتے ہیں قبر میں جائیں گے نہ زندگی ہوگی نہ سانسے ہوں گی پھر آپ نہیں بولیں گے آپ کے لئے وہاں پہ علی بولیں گے حسن بولیں گے حسین بولیں گے آباد و شادر آباد و شادر تھوڑی چاری مربانی کرنا تھوڑی مربانی کرنا تاکہ بندوں کو پتہ چل جائے کہ ہر وقت خطیب وہی ہوتا ہے جو پڑ جائے اللہ لگے مجمع سارے پڑ جاندے اوکے اوکے بہلے پڑا نہ لے خطیب ہوں گے مجمع سے نہیں مجمع کی بات کبھی بھی حسین کو پسند ہی نہیں حسین تعداد کا قائل ہی نہیں حسین میار کا قائل کربلا میں تعداد نہیں میار گیا تھا تعداد نو لاکھ تھی میار بہت در تھے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات اور ویسے بھی مجلس اس حسین کی ہے جہاں پہ بھی بندہ بیٹھ کے حسین کا نام لے کے جو چپ بیٹھا رہے پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہی کر سکتا ہے اس لیے کہ ذکر اس حسین بادشاہ کا ہے جس نے حق کے بیان کے لیے نوکے نیزہ پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو جس سے بولنا آتا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو میں فقیر آدمی ہوں میرا میرا نام اور اسے میرا تذکرہ ان چیزوں سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا بندے دس سن رہے ہیں یا سو سن رہے ہیں مقصد یہ ہے ایک چھٹے معصوم فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے جنہیں کون سے گرد ہیں وہ کون کے پیچھے رہتے ہیں جنہیں کیا سے گردے جھولی بھر گوٹ کہی وہ جاتا ہے توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرتی آپ ماشاء اللہ جا کے جو چاہتا ہے قبر میں اس کے وارش اس کے لئے بولے وہ مجلس حسین میں ضرور بولا گیا اور ویسے بھی بندے تو چلاک ہو گئے نا جی محلوی صاحب نے پتہ نہیں کیا قبر کو بھی اللہ جانے بنا رکھا ہے وہ در منکر نقیر آ جائیں گے ظلہ گجرات کا ہے مانے کا تو بھٹا کروائے گا آگے بڑے ڈاڑے مومن اندنے جی موالی علی کے انہوں نے کہا جی کیسے مانگے قبر میں چلا جائے علی والا اوپر سے آجے فرشتہ وہ فرشتہ آکے بندے کو پوچھے تو کون وہ علی والا کہ میں مومن وہ علی والا وہ فرشتہ کہ پوچھے تو کون اوکے میں منکر توجہ ہے کہ نہیں سوچو قبر چکی آل نہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں منکر نقیر منکر ولایت علی کی قبر میں آتے علی انوالی اللہ پڑھنے والے کی قبر میں مبشر اور بشیر آئیں گے ساتھ خود والد شبیر آئیں گے آباد و شاد رہو ایک ہی کرنا جی خصوصی دعا ہے جی پیر سجاد سنچہ صاحب کے لئے مولا جڑی بھی دعا ہے قبول و منظور قبر میں جانے کے لئے عقیدہ شہید موسی نقیر شید فرماتے تھے ہم حسابی نہ کتابی ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لئے حق کے ولی آتے ہیں اور زندگی وار کے اس واسطے پہنچتے ہیں یہاں قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں آباد و شاد رہو آباد و شاد جاگو گے تو میں اگرہ خطاب شروع کروں گا ٹائم میں نے بتا دیا جڑے بندے نے تھکڑا وہ پہلے ارادہ کر لے آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے قبر کا عقیدہ پکا رکھنا اس لئے میرے بڑے انتہائی واجب الہترام سامین محترم میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے جو گفتگو شروع کی اگر آپ کی اجازت ہو طبیعت بن گئی تو میں گفتگو تھوڑی شئی کرنا چاہتا ہوں جو آیت تلاوت کی ہے اس کا میں تھوڑا سر ترجمہ شریف پیش کرنا چاہتا اللہ نے کائنات بنائی وجود نہیں بنا کبھی شوچا کیوں نہیں بنا دیکھیں اگر وہ اپنے ہاتھ میں اٹھوی شروع کرنی ہے بجڑی دو کائنٹ تک جائے توجہ ہے کہ نہیں لیکن آپ نے تھکنا نہیں تھکنے میں نہیں دوں گا یہ باز کا دان آپ جاگتے رہیں گے یہ آپ نے تھوڑی شریف حمد دکھانی ہے باقی ہے کہ شاہ جانے تو را جانے جا توجہ ہے کہ نہیں اس ہاتھ نہیں ہاتھ ہے اس نے بنائی لیکن یہ بات قرآن کھول کے میں ثابت کر سکتا ہوں جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے اپنے ہاتھ دکھائے ضرور ہے شابہ 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 اسی سے بول آتا امام حسین سلام مت رکھے میرا اللہ نے کبلہ ہاتھ بنائے نہیں اس نے دکھائے ضرور ہے اور دکھائے بھی قرآن میں جتنے بندے بھی تک چپ بیٹھے ہو کہ کیسے دکھا دی ہے جو آیت پہلے میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں پہلی دلیل دے رہو ہاتھ ایک نہیں ہوتا ایک ہاتھ اگر اللہ دیکھیں آپ جدہ ایک ہاتھ ہو وہ دوسرا نہ ہو اسے کیا کہتے ہو معذور ہے بھئی معذور کیا ہوتا ہے جو عام دو دو ہاتھ کا ہے وہ نہیں کر سکتا ایک ہاتھ نہیں ہے یہ عیب ہے اللہ کا ہاتھ ایک نہیں دو ہے سکتا 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 سواجو ہے کہ نہیں میں اے درجات بلندی آس نہیں پڑھ دی یعنی فوٹو ہی رائی ہو یکی بلا دی سکتا لیکن فرمان رسول سچا ہے اس لیے کہ شیعہ مذہب کچھی پکی روٹی کا مذہب نہیں ہے شیعہ مذہب یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فربان کا نام ہے نبی نے فرمایا ہے تو اسے محبت وہ رکھے گا جس کی امہ شریف ہو گی اور وہ اپنی محبت کوئی ہو رہی تو دس سلامت 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 کیا بات انہاتھوں کی امام حسین انہاتھوں کو سلامت رکھے ایک منٹ میں رویران اے میں پھاڑ کر رکھنے اگلے شیر کھل لڑنا تذکر حسین موجزہ کوئی نہیں ہے سیکھ ہو کہ کہتے جنت فاطمہ دا جدہ جاگو تے راج ہو دے علی مہار راج کوئی ہو رہی تھے دس اگلے شیر خطرناک ہے جس کو علی کی ولایت تکلیف دیتی ہے مجھے گالیاں دینے کیادتری ہاتھ بان کے گزارش کرو مہربانی کرو اٹھ کے چلا جائے اگلی شیر اگلی شدر بڑی خطرناک ہے جا نہیں سکتا تو کانوں میں انگلیاں دے سیکھ ہو کے قطق گال سون مڑی گیر لگی راب دی کچھ ری اتھا پول یا نسیری کوئی ہو رہی تہدا سے آباد شاد رہو جسے بولنا حسین انہاتھوں کو سلامت سوچو نہیں کہ سرکار نے فرمایا جب تمہارے بچے دو سال کے ہو جائیں بولنے کے قابل ہو جائیں انہیں میری بزم میں لے کے آیا کرو صحابہ کے بچے جو جو بولنے کے کم نہ لیتا اور وہ عیم چھپانے کے لیے کیسے نہیں اللہ نے ہاتھ بنائے نہیں دکھائے توجہ ہوتا ہے اور ہاتھ ایک نہیں اللہ کے دو جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا دو ہاتھ دکھا دیتا ہوں دونوں ہاتھوں کا نام بتا دیتا اللہ کے دو ہاتھ کون سے ہیں پہلی جو آیت پڑی اس کا ترجمہ پڑتا ہوں پہلا ہاتھ دیکھو اللہ فرمائے حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ نہیں آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ یہ مجھ اللہ کے ہاتھ ہیں تیرے نہیں یا تو آیت نکال قرآن سے اچھا ایک اور ایک جگہ نہیں ایک جگہ اور کہا سورہ انفال ہے وَمَا رَمَیْتَ عِذْرَ مَیْتَ وَلَا كِنَ اللَّهَ رَمَا حبیب کنکر تونے نہیں مارے مجھ اللہ نے مارے بندے پریشان ہو گئے ہم تے ہاتھ اور دیکھتے تھے تُو اور ہاتھ کہاں سے نکال کے لے آیا ہے یہ ایک ہاتھ بتایا ہے دوسرا ہاتھ اللہ کا بتانے لگ سورہ ساد ہے سہدیش وَا سورہ قرآن مجید کا اس کی پچھتر نمبر آئے تھے اللہ نے دربار میں سیطان کو کھڑا کر کے جھڑکتے ہوئے کہا ابلیس تُجھے کس نے منع کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو جسے بولنا آتا ہے دوسرا ہاتھ ہے ایک ہاتھ اللہ کا محمد ہے دوسرے کا نام علی یمن ابی طالب ہے یہ اللہ کے ہاتھ بی دی دونوں ہاتھ مولوی نے چلاکی لگائی اس نے کہا یہ تصدق کا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صدقے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں کے صدقے میں آپ کہاں بات لے گئے میں نے کہا مولوی میں جہاں لے گیا لے گیا تو کہاں لے گیا اس نے کیا ہوا میں نے کہا ترجمہ کر اس نے کہا یہ صدقے میں بنے ہے اللہ کہتا ہے جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں کے صدقے میں میں نے کہا یہ تو ترجمہ اور لطف والا ہو گیا اب بتا اللہ کے وہ دو ہاتھ کون شے ہیں جن کا صدقہ اترے تو تیرا باپ آدم بر جاتا ہے سلامت رہو یار گجرات والوں جسے بول رہا تھا وہ بندہ مہربان نہیں کرے جسے جھجے کے بیشن چھپ کر کے بیٹھا رہے جسے میں نے بنا اللہ کے دو ہاتھ یا تو اللہ کے ہاتھ ثابت کر یا تو کہہ اس کے ہاتھ ہے نہیں نہیں پریشان ہو گئے جس کے سینہ ہو اس کا جیسم ہوتا جس کا جیسم ہوتا ہے وہ اللہ ہی نہیں ہوتا نہ گجرات والوں ایسے نہ کرو جس کے ہاتھ اس کا بازو اس کا کندہ اس کا سینہ اس کا جیسم تو جس کا جیسم وہ اللہ نہیں تو مسلمانوں کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں جا تو ہاتھ اللہ اللہ دکھاؤ یا اللہ والے ہاتھوں کو تسلیم کر جاؤ سلامت رہو جسے بول اللہ تھے امام مسین ان زبانوں کو قائم رکھے تا قیام مت قائم رہو جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھ اچھ اللہ جی مقام انبیاء ہے تو یہ ان کی عزت اور احترام ہے ایک تشبیح دیتا ہے پتہ نہیں کیا کہ ٹکڑم لگاتے رہتے مولو کہ کسی طریقے سے اہل بیعت کی حصت جو ہے وہ دنیا کو سمجھ نہ ہے تو اہل بیعت سے اتنا چڑھا ہوا ہے کہ محمد سے بھی چڑھ گئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہاتھ تیرے نہیں میرے جو بندہ کہتے نا جی انبیاء کی بات ہے جب حضرت آدم سے لے حضرت عیسیٰ تک فراز حضر قازمی چیلنج کر کے کہہ رہے کوئی بندہ قرآن سے تاریخ سے تفسیر شکر کوئی واقعہ نکال کے لیا کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے حضرت عیسیٰ تک کسی ایک نبی کے عزو جسم کو اپنا عزا کہا ہو تھا گئے وہ ساریاں گلن زور آلیاں نہیں ہوں وہ کتے کتے لائی دائیں پہلے بات سمجھو یہ بچے کو بھی پتہ چلے دیکھیں میں یہاں پہ کچھی بات کر کے چلا جاؤ یہ بچہ وہ بات کر کے میدان میں شربندہ ہو میری نہیں یہ مذہب کی تو ہی آج کل بندے تھوڑے سارے جلد باد ہو گئے بس جیڑا بندے کھلار جائے نا انہوں انہوں بہت پڑے آس بار نکل کے پتہ نہیں پڑے بڑا گیا بندے کھلار گیا بندے کھلار گیا وہ ماسٹر میں تنقید قادی نہیں ہوں لیکن ممبر حسین نیاز حسین جو میند جس کی ہو اس کو وصول کرو ممبر سے جو بیان ہونا چاہیے اسے ہوتا رہنے دیں میار آل محمد کیا ذکر جو ہے اس کا میار علم علی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے سینا مجالس سکو میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو زینت بخش ہو علی کے نام اور مجالس بندے سمجھتے ہیں چاہید اسٹیار لگا کے مجلس کرا کے بندے کٹھے کر کے ذکر بلا کے پھر علی علی کرائیں تو پھر رسول کا فرمان وہ ہے ثابت ہوتا کہ یہ مجالس یہ والی مجلس نہیں سلوات پڑھ لے مل کے بابا دیں میرے واجب الاحترام واجب القدر میرے حقیقی بھائی بڑے بھائی تشریف لے آئیں اب ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے وے تقویت بھی محسوس کروں گا اور میں آپ سے دعا بھی چاہتا ہوں تھوڑی شاری کوئی میرے نہ میربانی کر دیا میں جو بات شروع کی اسے کئی پوچھ آنا چاہتا بھائی جن میرے بات پڑھیں گے لنگر بھائی جن کے بات ملے گا ہاں میں یہ پہلے اعلان کر دوں ٹھیک ہے نا ہون جو کرنا جو کرنا اپنی مجال اس کو زینت بخش ہو علی کے نام آپ سمجھتے یہ پھر علی علی ہوگی کبلہ تشریف فرمائے پڑھیں لکھی شخصیت شک کوئی نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو ان سے واقف بھی نہ ہوگا آپ ان سے تصدیق بھی فرما سکتے اور اگر کسی کو اور یقین چاہیے کسی بھی شاہب علی کے پاس جائے اس سے جا مجلس کا مطلب بتا مجلس کا مطلب کیا ہوتا عربی زبان میں مجلس کہتے بیٹھنے کو نبی فرماتے اپنے بیٹھنے کو زینت وقص علی کے نام شیئے وہ بندہ میری طرف توجہ کرے گا جس کی رگوں میں ولایت ہے جس کو تھوڑی ساری مسئلہ ہے تو مربان نہیں کرے میں ملا میرا ضائع نہ کرنا نیاز حسین نبی نے فرمایا اپنی مجالس کو یعنی اپنے بیٹھنے کو زینت بخشو علی کے نام پہ جہاں بیٹھو علی علی کرو بیٹھ کے علی علی کرو بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے اب جا کے مولوی سے پوچھ کے بتاؤ تشاہد بیٹھ کے پڑتا ہے یا کھڑے ہو گئے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت اللہ نے آج تک حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تھا کسی نبی کے ادا کو اپنا دانا کبھی آدم سے نہیں کہا کہ آدم تیرا قد میرا قد کبھی حضرت نو سے بھی نہیں کہا جن ہاتھ ہو سے کشتی بنائی ہے وہ میرے موسی لادلہ نبی اللہ گفتگو کرتا ہے تور پہ جا کے ایک دفعہ بھی نے کہا موسی جن پیروں سے چل کے تور پہ آتا ہے وہ مجلہ کے کائنات میں سند یافتہ اس سے بڑا حسین لہجہ ہوئی نہیں شکتہ جیسے جناب یافتہ ایک اور نبی ہے جس کا حسن قرآن میں لکھا ہو ہے قرآن کا سند یافتہ حسین یوسف گجرات والو اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یوسف تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے اجرے چپ کر گئے ہوں کتے آکھ ہے اللہ نے تپھر بول ہی پہ تیرا چہرہ قرآن کا سند یافتہ حسین ہے سند لکھی ہوئی قرآن حضرت جلیقہ جب پوچھا تھا کیا ہے یوسف میں جو اتنا فدا ہو گئی تو کہہ دیتی دیکھ لینا یوسف سے یوسف دیکھ لو کہ خدا سے زیادہ حسین ہوئی نہیں سکتا کوئی حضرت زلیقہ نے بڑا عجیب شرہ دیا اپنے عشق کی جو دلیل دی اللہ کو اتنی پساندائی کہ اس نے قرآن میں ریکارڈ کر دی اللہ نے میار عشق بنا دی کہ اس سے زیادہ اس سے کم جگہ پہ کوئی آگئے نا مہین جی آج سے کم وہ مانہ نہیں جائے میار وہ لے کیا جو حضرت زلیقہ نے بتا عشق عورت نے پوچھا کیا ہے تو کہہ دیتی دیکھ لوں لیکن قربان جاؤں ان کی دلیل پہ اور جان قربان کروں اس کی قدرت جس نے قرآن پہ لکھا اور قربان ہو جاؤں ایسے چہروں پہ جو ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ کے اپنی نماز خراب کر رہے توجہ ہے یا آپ حضرت کی توجہ میری جان برکھو قرآن میں عشق کی دلیل اتنی واضح لکھی ہوئی ہے پھر بھی آج کل وہ لوگوں کو تو چھوڑو اپنوں میں لوگ آگئے ہیں دس محرم کو بلڈ بینک میں دیا کرے خون امام سین کے نام کا تو دس جو حسین کے جو کربلا میں جانے دی گئی تھی وہ حسین کے نام پہ تھی بہتر جو تھے انہوں نے یہی تو ثابت کیا تشبیہ اشور تلوار گردنوں پہ رکھ کے مر جائیں گے تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کوئی اور عمل تو زائی ہو سکتا ہے لیکن حسین کے نام پہ قربان ہونا زائی نہیں ہو سکتا اور جسے ابھی بھی جو نوجوان بیٹھے میں جو فٹا فٹ فسل جاتے ہیں اب تو خیر موسم بدل گیا سردیوں میں چھوڑی تھنڈی ہوتی 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 ہم آکھ آکھ بڑے سارے نوجوان ہیں وہ آجاتے نہیں جی وہ دیکھے کہاں لکھا ہے چھوڑی مارنا اپنا جسم خود زخمی کرنا تو قرآن کھول تجھے اس کا ثبوت ملے زلیخہ سے پوچھت کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئے قیدتی دیکھ لو یوسف سے حسین تھا کون اس وہ لیکن اس نے جو دلیل دی ہے اللہ نے قرآن میں اسی وقت لکھ دی کہ یہ نہیں مٹھے کہ یہ قرآن میں ہے دلیل اتنی پختہ تھی عورت نے کہا کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئی میرا عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھاؤ جاگ و یار کوئی بندہ امام شاد رہو جس سمجھ میں آئی امام حسین ہاتھوں کو سلام مت رکھے ہاتھوں میں چھوڑیاں اٹھانی پڑے گی اگر عشق ثابت کرنا ہے اپنے جسم اپنے ہاتھوں دے زخمی نہ کرو عورت نے چھوڑیاں اٹھائیں دوسرے ہاتھوں بھو سیب رکھو ادھر سیب رکھے ادھر سے حضرت یوسف آئی زلیقہ نے کہا دیکھ سیب کٹو نظر یوسف پہ رہے انہوں نے چھوڑیاں چلائی نبی دیکھ رہے تھے کہ ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں یوسف نبی تھا نبی کو کہنا چاہیے تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم زخمی نہ کرو توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت کی امام حسین انہوں کو سلام مد رکھ ہے انہوں نے جسم کٹے یوسف نے روکا نہیں اس کا مطلب ہے یہ تو قرآن نے بتا دیا نبی چھوڑی مارنے سے نہیں روکتے پتہ نہیں کوئی بیٹھا یار یا نہیں میں رشاد بٹھا اچھا یہ تو عورتوں کے ہاتھ میں میں ایک نبی ایسا عاشق دکھا دوں اس کے اپنے ہاتھ میں چھوڑی چھوڑی یہاں قرآن میں کچھ جو قرآن میں اس نے بھی کہا تھا اللہ میں تر عاشق اللہ نے کہا میرے دربار میں عشق کا میار ایک یا اللہ خلیل ہے جی میرے اللہ اٹھا چھوڑی بھئے اپنے عشق کی دلیل دے اگر اللہ کے نزدیک یہ میار غلط ہوتا تو پھر خلیل سے کیوں کہتا چھوڑی اٹھا اور بڑے سارے امتحان لئے بچہ بیوی چھوڑ آیا پیاس چھوڑ آیا پانی بھی تو اسمائیل نے ایڑیا رگڑ رگڑ کے وہاں سے نکال ہے ابراہیم دے کے تو نہیں آئے تھا یہ چھوٹا امتحان ہے کوئی نبی ہی دے سکتا ہے لیکن اس کے باوجود دنہ آج سے چھوڑی اٹھانی پڑے اور اسی عشق پہ لگتی ہے جو چھوڑی چلا کے دکھا بیٹھ روچ کر کے میں تو پڑھتا ہی جاؤں گا میں کیا کروں حضرت ابراہیم نے کہا چھوڑی چلانی اسماعیل کے گردن جو سب سے پیار ہے اس کی گردن پہ چلا تو ابراہیم گھر آکے کسی اپنے حجرے میں بیٹھ کے چلا دیتے نہیں یہ عشقوں کا جلوس ہے اسے جلوس عشقوں کا گھروں میں نہیں رہت عشقی کا پتہ چلتا میدان میں ادھر جا کے امتحان دینے پڑتے زمانے کے سامنے ابراہیم نے آکے اسماعیل سے کہا وہ بھی نبی ہیں اللہ کہتا ہے اگر عشق ہے تو چھوڑی چلا اسماعیل کے گردن نبی ہو کے چلا انہوں نے یہ تو نہیں کہا بابا کیا کر رہے ہیں چھوڑی یہ چل جائے گی گردن خون نکلے گا انہوں نے کہا آپ مجھے شابروں میں شپائے آپ پتہ چلا ہیں لوگ کہتے ہیں روتے ہو بے سبرے ہو جاتے عاشق ہوتے ہی شابر ہے اچھا جلوس نکل آیا ابراہیم کے گھر سے اپنے روٹ پہ تھا چھوڑی روکنے چھوڑی مارنے سے جو روکنے والے تھے وہ بھی آگئے سوچو سوچ لو میں جلدی کوئی نہیں میں ٹکیوں پہ پڑھنا تھے سوچ لو جلوس نکلا بھی ہے جلوس بھی آم نے چھوڑی آلا پھر چھوڑی چلانے سے روکنے والے بھی آگئے سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تصویر آگئے آپ خود سمجھ دار ہیں انہوں نے بھی آگئے کہا تھا اوہ مردود صاحب چھے لاکھ سال کا نماز یہ تنان کی ملے ہم مردود جو بندہ نماز پڑھ کے نکلے اس کو مردود اٹا مار مر سر کھول لڑ مجزے سے نکلا ہوا بندہ نہیں مان دی اور خیر سے بندوں نے نہیں کہا اسے اللہ نے اس کی گردر میں لانت کتاب ڈالا ساڑھے چھے لاکھ سال نماز پڑھتا رہا اور اتنی پڑھیں اتنی پڑھیں کہ اپنے آمال کے زور پر نوریوں میں جا بیٹھا اچھا جب تک بات آمال کی تھی اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا جب تک بات آمال کی تھی اللہ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا نہ فرشتوں نے پوچھا کہ کدھے کدھر آیا وہ تو یہ بھی نماز پڑھ پڑھ رہا تھا عبادت کر رہا تھا اچھا خیر نہیں جو بندے پریشان ہو گئے وہ آپ گھر میں مسلح کھلا کیوں نہیں چھوڑتے ہر بندہ کہتا ہے تیہ کر دو کیوں شیطان پڑ جائے گا اس کی نمازوں پہ آپ کو بھی تک اتنا یقین ہے کہ مسلح کھلا ہو تو وہ آ جاتا ہے وہ نماز پڑھ لیتا عمال کے سر پہ جب تک تھا بیٹھا رہا نوریوں میں جنت میں جہاں بھی فریدے تھے ساتھ بیٹھا اللہ نے کہا ہی کچھ نہیں تو آپ ساڑھے چھے لاک سال تو پڑ بیٹھا ہیں جب قرآن پڑھ کے بتا کر لانتی ہو کہ نکلا کیوں ہے نکلا اس وقت تھا جب عمال ایک طرف رکھ اللہ نے عقیدہ چیک کیا تھا کوئی بیٹھا ہے میرے ساتھ عمال کے سر پہ بیٹھا رہا تھا عقیدے کی باری آئی اللہ نے آدم ہی بنایا تھا سجدہ ہی کر رہا تھا شارہ ہی کر رہے تھے اللہ نے چھیڑ نہیں کہا ایک دن اللہ نے کہا چل میرے لئے کرتے ہو ایک اس کے لئے بھی کرتے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ نے کہا کیا ہے نہیں سیطان سے اور فرشتوں سے کیا کہا تھا تشویر پڑھو آدم کو قیام کرو اس کے سامنے سارے چھکو کس کو چھک رہے تھے وہ اللہ کو اللہ نے کیا کہا ایک سجدہ عیشے بھی کرو عقیدہ پتا چلا کیا ہوتا بندے کہتے جی سجدہ کرتے جائے نجف جا کے وہاں پہ تہلیز چومتے چاٹ سجدے کرتے تجھے بتا ہی نہیں قرآن پڑھ پتا کر کہ عقیدہ ہوتا کیا عقیدہ اس عبادت کو کہتے جو اللہ اپنی عبادت کسی اپنے جیسے کے لیے بھی مقصوص کر دے اس عبادت کو چنا جو فرشتے اس کے لیے کر رہے سارے چکے اکیلہ کھڑا رہا عمال والا کھڑا رہا نہیں میں نے تجھے کیا اللہ نے کہا مجھے نہیں کرنے جو میں نے کہا وہ بھی کر مجھے بھی مان میرے بنائے ہوئے کو بھی مان اس نے کہ تجھے مان گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مان سکتا ساڑھے چھے لاک سال اللہ نے لعنت لکھی شیٹیفکیٹ دیا اور دفعہ ہو جائے نکل میں نے کہا یا اللہ آدھی کٹ لے سوہ تین لاک سال تیرے کی ہیں آدھی رکھ لے جو اس کا نیک آدھی کٹ لے چھے دن کی کذاب پر نہیں پڑ جاتے سوہ تین لاک سال تھوڑے نہیں ہوتے اللہ کی آواز نہیں قانون غلط ہو جائے کفر آل میں نے کہا کیا ہوا کا اس نے میرے کی ہیں سجدہ میں نے کہا تا صفی اللہ کو بھی کار یہ انکار کر گیا اس نے صفی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا میں نے جنت سے نکال دیا اور لانتی ہے یہ قیامت تک پھر بھی مسلمان تمہیں قرآن بھڑھ کے عقل نہیں آتی ہے اللہ کہتا صفی اللہ اللہ ساڑھے سی لاکھ سال کی نماز قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منگر کی نماز قبول گشے کرے گا بیٹھے ہو یار نہیں بیٹھے دفعہ ہو جائے یہاں سے تیرے عمال ہوں گے تو اپنے پاس رکھ تیرے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور عمال محشر میں پوچھے جاتے گجرات والوں عقیدہ قبر میں پوچھا جاتا ہے عمال محشر میں ہوتے ہیں عقیدہ قبر میں ہوتا ہے تمہارے میرے پانچوے معصوم نے فرمایا تھا قبر کا انتظام کر کے آنا محشر کے ہم ذمہ دار ہے آباد و شادر روز سے بولنا آگیا روکنے کے لئے ابراہیم کے پاس جلوس پہلا روکا شیطان وہ بھی چھوری والا مارنے والوں کو بھی پتہ چل گیا چھوری مار نہ ابراہیم کے ماننے والوں کے خان روک نہ ابراہیم کہاں جا رہا ہے کہا خواب دیکھا ہے اللہ کہتا ہے اس کہے تو پھر چھوری چلا کخ چھوری خواب دیکھا ہے خواب خیال ہوتے چھوڑ پیچھے بیٹا ہے خواب ہیں خیال ہوتے ابراہیم نے پوچھ شاہی نہیں ایسی مقدس کٹ میں تھا نبی ہو کے کہتا ہے لا اللہ دفعہ ہو جائیں بے شرم تھا آگے شکر کہتا ہے پہچانا کیسے فرمایا جو بھی نبی کے خواب کو خیال کہے شیطان ہوتا آپ کی اپنی مرضی ہے قدرات والو اچھا وہاں سہٹا تو وہاں سہٹا تو اسمائیل کے پاس کہاں جا رہے کہاں بابا نے عشق امتحان دینا میری گردن پہ چھوری چلانے لگ کہاں جوانی ہیں روز روز نصیب نہیں ہوتی چھوری چلے گی خون نکلے گا تو زندہ نہیں رہے کہاں دماغ کام نہیں کرتا تیرے باب کا دماغ کام نہیں کرتا توجہ میری جان میں رکھو گے جمعہ سمجھ مائے گا جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ ہی تو شیطان ہوتا ہے نو کی بیوی لوت کی بیوی اور نو کی بیوی خراب ہو گیا دن رات کشتی بناتا رہتا بھٹے کا دماغ خراب ہو گیا اللہ نے کہ نو کے دماغ جو محمد کے دماغ پہ شک کرے وہ رضی اللہ کہ اس کی ایک اور خاصیت ہے بیٹا اس نے باغی کر دی نبی کا ساتھ نے دیا نبی کہتا تھا اسے سچا نہیں مانتی تھی جھوٹے بہتان لگاتی تھی تُو نے پہلے دن غر کر دیا گجرات والا تمہیں حسین کا واسطہ ہے جس نے یہ جملہ ضائع کر دیا نبی جملہ نہ اگر ادھر دیکھنا ہے پھر بے شک مجھے اٹھار پھینک دو یہاں سکھو چلے جو سننا چلتا نبی سچا ہے تیرے نبی کی گستاخ بی بی تھی اللہ کی آواز فراز تُو میرے میزان عدل سے واقف نہیں ہے اگر مجھ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پہلے دن غرق کروں گا میں نے کہا اللہ کیوں کیا ہے اگر یہ چار چھ مہین پانی میں رہتی تو پھر پانی اترتا جو بھی بیوی گستاخ ہوگی قیامت تک نہ لاش ملے گی نہ کبر کنیشان ملے گا آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو جسے بولنا آتا ہے مربانی کرے حسین ان ہاتھوں کو سلام مت رکھے جو بندہ ابھی تک چاہ ملے وہ ہاتھ بلند کرے امام حسین ان ہاتھ کو بچاو اسے کیوں کچھ چلنے لگی تیرے بیٹے کی گردر جلدی بہار مجھ رکا نہیں ہے تو جا کر روک بہار نکل آدرا بیوی نے اندر سے چالیش منٹ آج تک کسی نبی کے ازا کو اپنا کنی لمبی میں گال کی تی تی جگہ آنا سارے نبیوں میں سے چنا میرے سردار نبی کو سردار نبی کے جسم اتھر میں سے چنی دو چیزیں پورے جسم میں ایک ہاتھ ایک زبان سورہ نجم ہے جسم نت نہیں کرتا میری مربی کے بغیر زبان بھی میری ہے ہاتھ بھی میرے ہے سارے چپ کر جنا دو اپنے بڑے بھائی سے چاہتے میں نے کہ یا اللہ آدم سے عیسی تک کسی نبی کے آذار کو اپنا آذار کا سارے نبیوں میں سے چنا ہے سردار کو سردار کے پورے جسم میں سے چنی دو چیزیں ایک ہاتھ چنی ایک زبان چنی ہاتھ کی چنی اور زبان کی چنی عجب نہیں اللہ کی آواز آئے شہین کا واسطہ ہاتھ تیرے نہیں میرے زبان تیری نہیں نہیں سارے چک کر کے بیٹھے ہو اس کا مطلب ہے غدیر کے مقام پہ صرف محمد نے علی بلاند نہیں کیا علی اس وقت اللہ کے ہاتھ پہ تھا بندوں کا سمجھ میں آگے علی کی ہاتھ پتہ لگ گئی ہے مجھے تو لگی کوئی نہیں بندے کہتے ترجمہ کیا ہوتا ہے علی کا نام بلاند اب بلاندی میں بڑی بلاندیاں آ جاتی یہ مجھ سے بلاند ہے میرے لئے بلاندی اس سے بلاندی کتنی دلیلے دوگے آخر نے چھوڑی یا نکلا ساری بلاندیاں جسے سجدہ کریں اسے علی کہتے نہیں جناب امیر کی بلاندی جو میرے ذہن میں آئی یہ قرآن کی آیت پڑھ کے وہ بتانے لگ اب میرا ذہن ہے وہ اکل کل تو ہے کوئی جتنی عصت ہے اتنی سوچ سکتا ہے پھر بھی علی میری سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے کہ میرے ذہن میں آئی نہیں سکتا کیونکہ یہ محدود ہے علی لا محدود ہے ساری بلاندیاں جسے سجدہ کریں اسے علی کہتے تو اللہ کیا ہے جسے علی سجدہ کریں اسے اللہ کہتے نہیں میں نے جو آیت پڑھی کہہ خدیر کے مقام پہ صرف محمد نے نہیں بلاند کیا وہ ہاتھ اللہ کا بھی تھا اب علی سنو کس بلاندی کا نام ہے جسے ساری بلاندیاں سجدہ کریں لوگ کہتے اسے علی کہتے ہیں اور علی جسے سجدہ کرے اس بلاندی کو اللہ کہتے ہیں اب اللہ سے پوچھ علی کیا ہے تو قدیر میں بتایا نہیں کہ اللہ جیسی بلاندی جسے اپنے ہاتھوں پہ بلاند کر کے دکھائے اسے علی کہتے ہاتھ جی پڑھو بسم اللہ وہاں نہیں نہیں ایسے یہ نعرہ ان کا حق نہیں بنتا ہے جس انداز منوں نے پڑھا ایسے نہیں ایسے نہیں جس کو یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولا علی کے صدقے میں چلتا ہے جس کو یقین ہے کہ رشک علی دیتا ہے جس کو یقین ہے اولاد علی دیتا ہے جس کو یقین ہے علی کائنات میں اللہ کا ولی ہے جس کو یقین ہے علی کائنات میں مطلق ولی ہے جسے یقین ہے علی زمین پہ اللہ کا سایہ ہے جسے یقین ہے علی فاروق کے عاظم ہے جسے یقین ہے علی غنی علی العالمین ہے جسے یقین ہے علی صدیق اکبر ہے جسے یقین ہے کہ علی ساکی کوسر ہے جسے یقین ہے علی مرتے وقت آئے گا جسے یقین ہے کہ علی کوسر پلائے گا جسے یقین ہے کہ صراط مستقیم ہے جسے یقین ہے کہ مالک سلسلیل ہے جسے یقین ہے کہ ناصرِ انبیاء ہے جسے یقین ہے کہ آدم کی توبہ قبول کرانے والا ہے جسے یقین ہے کہ نو کی کشتی پار لگانے والا ہے جسے یقین ہے ابراہیم کی آگ گلدار بنانے والا ہے جسے یقین ہے موسیٰ کو تجلیاں دکھانے والا ہے جسے یقین ہے کہ وہ یعقوب کو یوسف سے ملانے والا ہے جسے یقین ہے ناطقِ قرآن ہے جسے یقین ہے مالکِ سلمان ہے جسے یقین ہے وارشِ ممبر ہے جسے یقین ہے مولاِ کمبر ہے جسے یقین ہے وہ خیبر کا مرد ہے جسے یقین ہے خندق فتک کرنے والا ہے جسے یقین ہے کلِ ایمان ہے جسے یقین ہے بابِ خطہ ہے جسے یقین ہے این اللہ ہے جسے یقین ہے ولی اللہ ہے جسے یقین ہے ید اللہ ہے جسے یقین ہے اسد اللہ ہے جسے یقین ہے علی کعبہ کا کعبہ ہے جسے یقین ہے علی حسنین کا بابا ہے جسے یقین ہے علی کعبہ کا گوہر ہے جسے یقین ہے کہ علی زہرا کا شوہر ہے جسے یقین ہے علی ناتی کے قرآن ہے جسے یقین ہے علی کمر امامت ہے جسے یقین ہے علی وال کمر ازا تلاہا ہے جسے یقین ہے علی نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے جسے یقین ہے علی نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہیں جسے یقین ہے علی کی ضرب کائنات پہ افضل ہے جسے یقین ہے اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ دوزہ کو کبھی خلق نہ کرتا جسے یقین ہے علی میسر کا جاج جسے یقین ہے کہ علی کعبے کا حج ہے جسے یقین ہے علی نبیوں کی لاج ہے جسے یقین ہے علی غریب کی کج ہے جسے یقین ہے علی ولیوں کی سج ہے جسے یقین ہے علی موہر نہ لگائے کوئی نبی نہیں بنتا علی سند نہ دے کوئی ولی نہیں بنتا جسے یقین ہے کہ علی اگر بیج نہ لگائے آدم صفی نہیں نون نجی نہیں موسیٰ قلیم نہیں یوسف حسین نہیں جسے یقین ہے ستارہ علی کی دہلیس پہ اترا جسے یقین ہے سورج علی کی انگلی سے پلٹا جسے یقین ہے زمین تراب ہے علی ابو تراب ہے جسے یقین ہے علی حرامی اور حلالی کی پہچان ہے علامی پیش کرنے کے لیے سینے کی پوری قوت صرف کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پانچ دفعہ دل کے ساتھ قوت کے ساتھ جگر کلیدے کے ساتھ آواز بلند کر کے بولے زمان کے ساتھ دل بولاؤ علیم 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 سارے بولو حیراری موزہ سمائن تشریف رکھیں شہنشاہ عدب شہنشاہ خطابت پیر سید محمد عباس ریزوی سامیمبر پر موجود ہیں وہ آج کی نماز کا اپنا سجدہ عدہ کریں گے بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں جشن پاک ہوگا ناموار علی موزہ کر جو ہیں وہ ذکر محمد و علی محمد بیان کریں گے یہ اور اعلان ہے سولہ رجب کو کالرہ کلان لوکڑی گجرات کورٹ نور شاہ جشن زہور وارث کعبہ جس میں علامہ سمدر عزا کی کرامت عباس حیدری صاحب حبیب رضا حیدری سید سجاد عدر بخاری سید ابول حسن نکوی سید عمران عدر قازمی اور بھی شخصیات ہوں گی گزارش شرکت فرما کر سواب دارین حاصل کریں ستائی سترہ تیس مئی سترہ جیٹ کو یہ مجلس سے عزاہ جی در عباس امام بارگاہ لنپور گجرات میں جس میں حبیب رضا حیدری صاحب حضر عباس حیدری کمر عزا نکوی غلام عباس قازمی صاحب شاہ دیوال زوار علی عمران جعفری علی رضا صاحب عمران خادم بجلی اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی گزارش ہے تمام حضرات سے کہ ان ساری نماز ویلائیت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور سوا بیدرین حاصل کریں تو موزہ سمائیں آج کی اس نماز کا اگلا سجدہ ادا کرنے کے لئے نہائیتی واجب الاحترام شہنشاہ عدب شہنشاہ خطابت وکیل ویلائیت علی علیہ السلام ازان علی علی اللہ کے محزن خطیب بے بدل جنابیر سید محمد عباس رزوی صاحب رسول نگر ان کے بعد شہباز پاکستان جناب ملہ غلام جعفر تیار صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے جناب سید محمد عباس رزوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتک علیہ وعلا آبائه فی حاضح سات وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینہ حتی تسکنہو و ارزکتہو و تمتئہو فیہا طویلہ ربی صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بلند ترس سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ رسول کریم و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیین المظلومین الماسومین اللہ اللہ مولانت اللہ مولانت اللہ پڑیے بلند بلند اس سے بلند آپ پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑھیں سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سا درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کی کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں کافی دیر سے یقینا آپ صف پہ موجود ہیں تکان بھی ہوتی ہے اور وقت کے گزرنے کے ذات صبح کے وقت بندے کا مزاج اور ہوتا ہے دوپہر میں اور ہوتا سپہر میں اور ہوتا شام کو اور ہوتا رات کو اور ہوتا چونکہ بدن ہے اور بدن کیفیتوں سے گزرتے ہیں اور جس کا بدن تمام کیفیتوں کو شکست دے کر میراج کی منزل پر علی سے ہاتھ مل لے اسے محمد کہتے ہیں کیا کہنے آپ آپ آباد آپ کی ذکر سلام بڑی میرے بھائی اس ذکر کا رب آپ قجر عظیم عطا فرمائے مجھ سے پہلے بھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے تھے میرے بعد بھی مجھ سے اچھا پڑھنے والے ہیں بس یہ زمین لیں کہ آپ کو ایک وقفہ مل گیا آپ اس میں آرام کر سکتے ہیں اے محرم سفر ربی الول ربی السانی جماد الول جماد السانی رجب شابان رمضان شوال زکات زلحج یہ ہجری کیلنڈر ہے کون سا سلوات پڑھیں ملند آرام رسطاب زاکرین جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب میرے انتہائی واجب الہترام توجہ اجازت ملک ساتھ بڑے بھائی بھی ہیں سینئر بھی ہیں جی سینئر بھی ہیں اور پھر آدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں بس اتنی دیر جتنی دیر میرے مہترم کو کوئی لفظ گرا نہ گز پھر آپ کو سلام میں سبقی سنانے آیا ہوں تو سنا دی ہے بارہ مہینوں کے نام میں نے پڑھ دی یہ ہجری کلندر بیٹے توجہ ادھ رکھ یہ ہجری کلندر اسی کیوں کہتے وجہ کیا ہے وہ پوری توجہ رمضان بابا جی بندے روزے رکھتے اور پھر اس مہینے میں لائلت القدر تلاش کرتے تاک راتوں میں انیس میں اکیس میں تائیس میں ستائیس میں لائلت القدر دونڈتے ہیں کسی بندے نے آئی تک یہ نہیں کہا کہ مجھے مل گئی میرا علی واجب نہ ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا لائلت القدر جی آپ آپ کی زندگی مل کے بول حیدری جی بسم اللہ کیا کہنا بڑی مہرمان جی بسم اللہ رمضان میں بندے روزے رکھتے ہیں پھر شوال میں عید کرتے زل آج میں آج کرتے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مہینے کس اعتبار سے کہتا ہے ہجری ہے یہ ہجری کیوں ہے کسی بندے کا نام ہجری ہے بھئی یہ ایک ہجرت ہوئی تھی کہاں سے مکہ سے مصطفی مدینہ گئے تھے اور ملک صاحب لوگوں نے کہا کہ مصطفی کی جان کو خطرہ تھا تو رسول مدینہ چلے گئے بات سال ہوگئے ہیں آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی خطرہ جان کو تھا اور جان ہی بستر پہ سلا گئے آئے آئے کیا بات جی بسم اللہ آب آگ رہو کیا بات آپ کی جی سلامت رہو کیا بات لیکن بات ہجرت کی ہجرت میں ہوا کیا تھا بیٹے ادھر توجہ رسول گئے تھے علی سوئے رسول گئے تھے علی سوئے تھے اس کا مطب ہے کہ ہجری کلندر کی بنیاد علی کی نیند پر ہے جس کی نیند کے بغیر تیرے سال کا آگاز نہیں ہوتا اس کے نام کے بغیر تیری نماز کیسے ہو سکتی جی آپ آواز رہے علی کی نیند ہے اس میں بنیاد ہے سارے کلندر کے اور اس میں پھر یہ سارے مہینے ہیں مہرم بھی ہے سفر بھی ہے ربی الول بھی ہے ربی السانی بھی ہے اور یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ رجب المرجب بیسے ایک نہر کو کہتے جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام رجب ہے اس کا پانی تھنڈا بھی ہے شہد سے میٹھا بھی ہے دودھ سے سفید بھی اور مولوی صاحب وہ پانی پینے کے لئے تیار ہے پانی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جنت میں ہمیں دودھ بھی پینا ہے وہ جو جنت میں دودھ ہے وہ حلوائیوں کی دکانیں نہیں ہیں جنت میں کیا آپ صبح اپنا برتن لے کے جائیں گے دو تین لیٹر لے آئیں گے وہاں کہتے ہیں قرآن میں بھی دودھ کی نہریں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ بیدار ہو جائیں وہ جنت میں دودھ کی نہر میں دودھ ہے کہاں سے آیا آئیے بسم اللہ جناب مخدوم سید نزاک حسین شاہ صاحب رواج کو احترام اجازت سائیں وہ جنت میں دودھ کی نہر ہے اس میں دودھ ہے بندے بھی پینا چاہتے ہیں مولوی بھی پینا چاہتے خواہش بڑی ہے وہ کہتے نہیں ہم جنت میں جائیں گے اور جنت کی میں اس نہر سے دودھ پیئیں گے میں نے مولوی صاحب سے پوچھا وہ دودھ نہر میں کہاں سے آیا کیا اللہ نے جنت میں ڈیری فارم بنایا ہے بیڑے ہیں بینسے ہیں اونٹنیا ہیں گائے ہیں فرشتے صبح اللہ کو اس کے لئے کسی گائی بہنس کے وسیلے کی ضرورت نہیں میں نے مولوی صاحب اکل آپ کو کرنا چاہیے وہ دودھ جو آپ نے جنت میں پینا ہے اس کے لئے اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں اور وہ دودھ جو جنت کے سردار وں جی 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 سرکار دعا آباد سلامت یہ رجب ہے علی علی یہ رجب ہے رجب یہ نہر ہے اور اسی نہر کے نام پہ یہ مہینہ ہے بڑا خوبصورت مہینہ بڑا تاریخی مہینہ اس میں بڑے اہم واقعات ہیں پانچمیں اقلی میں امامت کے تاجدار کی بھی آمد ہے پھر شہاد بھی ہے تین رجب کو دسم شہنشاہ کی بے توجہ پھر دسم کی آمد بھی ہے پھر اس مہینے کی نو تاریخ کو نامی تاریخ کو ایک شہزاد کی آمد جو باب الہوائج ہے جو باب الہوائج ہے ترتیب میں اسغر ہے نام علی کیا کہنے آتے ترتیب میں اسغر ہے نام علی نام اسغر نہیں نام علی اور یہ وہ علی ہے جسے اکبر بھی علی کہتے ہیں جسے ابباس بھی علی کہتے ہیں جسے حسین بھی علی کہتے ہیں میں دو مصرے پڑھ رہا ہوں گر مزاج ہوا تو میں ملک صاحب کے عقیدے کی توازوں کے لیے چار مصرے اور پڑھوں گا اور ان سے دعا لوں گا بابا جی بھی موجود ہیں دو مزرے پڑھ رہا ہوں اسغر تمہارے سورہ کوسر کے وار سے اسغر میں ایک سورہ کوسر کے وار سے ملک صاحب دکھائی جوان دیتے ہیں ان کے ہاتھوں میں زاکر بوڑے ہو گئے بہت توجہ فرمائیے گا میں اس لئے دو مزرے انہیں زنا رہا ہوں اور آپ بھی دعا دیں گے اسغر کے ایک سورہ اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے جسے سورہ کوسر یاد ہے وہ آخری کیا کہنے آپ کے آپ بھئی بڑی مہربان سرکار دعا اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے کیا کہنے آپ کے آب آد رہے ہیں اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے ہر دشمن حسین کو آیا کیا بات ہے اسغر نے ایک سورہ کوسر کے وار سے ہر دشمن حسین کو ابتر بنا دیا چلیں آپ نے سنا ایسا ہے میں چار مصر شہزادے پہ اور پڑھتا ہوں خیبر آپ کے ذہن میں ہے خیبر میں رسول نے نادے علی پڑی تھی علی مدینے میں تھی مدینے سے خیبر آ گئے تھی اس کا مطلب ہے جب محمد نادے علی پڑے علی آ جاتے ہیں دو مزر اگلے سنی گا جب بھی محمد نادے علی پڑے تو علی آ جاتے ہم اس نے سنی گا حسین نادے علی پڑ رہے تھے مقتل میں حسین نادے علی پڑ رہے تھے ہم ہم سے چلنے لگے علی اسگر حسین خط مگند کے علیہ سکر جہیں آپ آباد رہیں مدد حسین کی کرنے میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور کروں خدا کا ہاتھ ہو جیسے خدا کے ہاتھوں پر ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری آباد رہیں زندگی آپ کی سلامت رہیں کیا کہنے آپ کے سننے کے نو رجب شہدادے کی آمد دو مصرے اور پڑھ دوں شہدادے پر بے جسم کے اعصاف کی تصویر ہے آسگر دو مصرے سننے پھر کہہ رہا ہوں بے جسم کے اعصاف کی تصویر ہے آسگر بے جسم کے اعصاف کی تصویر ہے آسگر سامت نہیں توحید کی تقریر ہے آسگر کیا بات ہے سامت نہیں توحید کی بسم اللہ الحمد ہے والقدر ہے اور سورہ کوسر دو مزرے اور سونے الحمد ہے والقدر ہے اور سورہ کوسر وشمس کی والکمر کی تنویر ہے وشمس کی والکمر کی تنویر ہے اسگر کے معنی کیا ہوتا ہے چھوٹا بھائی دعا کیلئے اسگر کے معنی کیا یہ لفظ چھوٹا ذہن میں رہے اسگر ذہن میں رہے تو دو مصرے پڑھوں ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فدا کون ہوا ہے ہستے ہوئے ہاتھوں پہ شبیر کے اسگر سے بڑا کون ہوا ہاہہہہہہ کیا بات ہے بھئی آپ ہستے ہوئے ہاتھوں پہ فدا کون ہوا ہے شبیر کے اسگر سے ملک ساب کو ممبر دوں کافی پڑ گیا ہوں آپ علی کعبہ تین دن پہ کعبہ کی دیوار بن چکی تھی اور علی تھا اچھا یہ جو دیوار کعبہ کی گری یہ اتفاق کرنے کی ایسے ہی گر گئی آؤ میں بتاؤں دیوار گری کیسے سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخون توحید میں ارتاش ہوا قضا قدر میں ڈلی قدر ارادے میں ارادہ مشیط میں کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو رولا ہے لیکن یہ بھی میری طرح اسی صاحب عمر کے عمر کا پابنگ ہے جس نے مجھے تلو ہونے کی اجازت دی آپ آباد رہیں میں صرف دیوار کا گرنا اٹھنا آپ کو سمجھا دوں اور آپ کو سلام کروں پھر سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے نوکی حچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر سے کنارے پہ پہنچ گئی سورج کی انہی آنکھوں کے زامنے دعوت کے لہن میں شیرینی گھولی گئی تو انہوں نے دعوت دعوت کی تلاوت کی سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے ابراہیم کو خلت کی خیلت پہنائی گئی سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کی گردن پر رکھی ہوئی چھوری کی دھار کو آیات کے دھارے میں بدلا گیا سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے محمد کی بیٹی سے کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنایا گیا اور گجرات والا تمہاری اپنی مردی ہے محمد کی بیٹی کی کنیزی کے سلے میں مریم کو بطول بنایا گیا اور اپن کی آغوش کو رہل روح اللہ بنایا گیا سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے نیازہ حسین جاگی سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کا واجب الاحترام رسول زمین پر اتر آیا اس آفتاب کی اطاعت میں سورج کے تیس سال جپکنے میں گزر گئے پھر تیسویں سال کی آخری رات تھی کہ کائنات کے محتمم نے عجیب احتمام کیا کائنات کے محتمم نے عجیب احتمام کیا رات ہی رات میں سورج کی سرمائی نکاب پر ناد علی کا تعویز لکھ دیا گیا ساری رات ستارے چھپ کے دیکھتے رہے ساری رات ستارے چھپ کے دیکھتے رہے فریشتوں کا درزی اسنین کا درزی فرشتوں کا جلوس لے کے زمین پر اتر آیا رات ڈھلتے 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 ڈھل گئی رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی کہ سورج نے اوبرنے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کان میں زرگوشی کی پھولوں نے خوشبو سے کہا خوشبو نے سبا سے کہا سبا نے آواز سے کہا کہ کعبہ کے دروازے پہ وجہ علی ملدن کا سلطان النصیرہ کی دستک ہوئی کعبہ کی بیتاب فضا نے مچل کے کہا کون آوازائی دروازہ کھول تیرا رجب کے سورج کی پہلی کیرن آگئی ہے کیا کہنے آپ کے کیا بات ہے آپ کے جلدی کر دروازہ کھول کہ تیرا رجب کے سورج کی پہلی کیرن آگئی ایک جملہ اور سنیں یہ دیوار گری اور پھر دیوار بن گئی بہر نظاکت شاہ جی ملک صاحب مجھے فخر ہوتا ہے جب لوگ مجھے ذاکر ہیں ذاکر ہونے میں ہی آفیت ہے خدا کی قسم میں نے آئمہ کی تاریخ پڑی ہے مجھے کسی امام کے زمانے میں مولوی نظر نہیں آیا میں نے تاریخ پڑی آئمہ کسی امام نے کسی مولوی کو انام بھی نہیں دیا انام جب بھی ملا شاعر کو ملا یہ دیوار گری تھی پھر دیوار بنی تھی تو یہ گر کیسے گئی بہت توجہ کوئی بڑا مہمان میں مثال دوں میں گھر بیٹھا ہوں تو بغیر بتائے باوہ نظاکت شاہ جی آجائے مجھے بچے بتائیں جی نظاکت شاہ جی آگئے مجھے نہیں پتا چلے گا کھانا کہاں سے مگوانا ہے پانی کہاں سے مگوانا ہے کیونکہ کوئی بڑا مہمان بغیر بتائے اچانک گھر آجائے تو میزبان کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی دسترخان لینے جائے تو چمچہ لے آتا ہے چمچہ لینے جائے تو پلیٹ اٹھا لیتا ہے کوئی بڑا مہمان اچانک گھر آجائے تو میزبان کو ہاتھ کی رکھی ہوئی چیزیں یاد نہیں رہتی بس اسی طرح علی کی اممہ بغیر بتائے اچانک کعبہ کے گھر آگئی کعبہ کو دروازے کا رستہ بھول گیا دیواروں میں در کھلنے لگیا آئے 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 اسے بہتر جی بسمل آباد رہو کیا بات ہے کعبہ کو دروازے کا رستہ ہی بھول گیا مل کے بولو حیدری یہ تیرہ رجب جی بسمل تیرہ رجب کے بعد پھر پھر پندرہ رجب ہے مسائب کی بات ہے پھر اس کے بعد کونڈے ہیں بائیس رجب کو کونڈے یہ نیاز مولا کی حکم سے پکائی جاتی ہے لوگوں نے پراپیگنڈا کیا ہے کہ فلان کی مرنے کی خوشی میں یہ نیاز پکائی جاتی ہے ہمارے دل میں کسی مرنے والے کی اتنی خوشی نہیں کہ ہم اس پہ امام کی نیاز پکا لیں یہ نہیں ہے بات اصل میں اس کی وجہ کیا یہ میں ارز کر دوں یہ نیاز بائیس رجب کو کیوں پکتی ہے یہ بتا دیں بھئی توجہ بائیس رجب کو یہ نیاز کیوں پکتی ہے بائیس رجب سے لے کر ستائیس رجب تک ابو طالب کے کار دستر خان بچھا تھا دعوت زلہ شیرہ تھا اپنے توجہ نہیں فرمائے بعد میں لوگ اس رسم کو بھول گئے میرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے وہ ابو طالب کا دستر خان گھر سجائے یہ کونڈے کی نیاز در حقیقت دستر خان ابو طالب ہے آباد رہے ہیں سلامت رباد میری طویر مکمل ہو گئی یہ نیاز کونوں کی در حقیقت یہ مختلف دستر خان ہے ابھی گھروں میں دستر خان نہیں سکتے مولا حسن امیر کا دستر خان سجتا ہے جب وہ آپ دستر خان سجاتے ہیں جس بندے کے پاس رزق نہیں ہے وہ افلاس کی شکایت کرتا ہے وہ دستر خان توہید کے نگران سرکار حسن بادشاہ کا دستر خان گھر سجائے رزق میں غصت ہو جائے کیونکہ جب وہ دستر خان سجتا ہے جس کی نسبت مولا حسن سے ہوتی ہے تو پھر میمان بڑی دور دور سے آتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتا لیکن جب دستر خان بج جائے تو میں بتاؤں اس دستر خان پہ آکے بیٹھتا کون کون ہے آؤ سن لو یہ دستر خان حسن کا ہے بتاؤں اس پہ بیٹھا کون کون ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے آباد رہو سلامت رہو نہیں بسم اللہ یہ دستر خان حسن کا ہے ابھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ابھی کچھ ہاتھ نہیں اٹھے یہ دستر خان حسن کا ہے ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے سلمان بلال بھی بیٹھا ہے خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے میں بتاؤں اس دستر خان پہ کون کون ہے یہ دستر خان حسن کا ہے پیغمبر اور صحابی ہیں سب نوری اور ترابی ہیں پیغمبر اور صحابی ہیں سب نوری اور ترابی ہیں سخی لال کل اندر بیٹھے ہیں اور ابراہیم جوابی ہیں اور بتاؤں اس دستر خان پہ اور کون کون ہے قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے اب زمین پکڑ کے بیٹھنا چوتے مزری پہ جو بندہ گھر سے قسم کھا گیا میں نے مجلس میں نہیں بولنا اس کا ہاتھ بھی اٹھے گا قرآن بھی ہے تنزیل بھی ہے تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے ان مانگنے والوں میں دیکھو اکسائل اسماعیل بھی ہے کیا کہنے آپ آباد رہو انہیں مانگنے والوں میں دیکھو ایک سائل اسما تیل بھی ہے بس بات تمام اچھا یہ دن گزر گیا بائیس کا تئیس گزرے گی پھر چوبیس آجا چوبیس کو خیبر کی فتح ہے خیبر نہیں پڑتا پڑھنا چاہیے ویسے ہم نہیں پڑھنا ہے نا ہم ہی پڑھیں گے کیونکہ ہم ہی پڑھیں گے تو خیبر پڑھا جائے گا وہ تو نہیں پڑھیں گے جن کے سامنے خیبر کا نام لیں تو باتے پہ شرمندگی کا فسینہ آ جائے یہ خیبر ہمیں ہی پڑھنا ہے خندق بھی ہم ہی پڑھیں گے تو یہ خیبر میں کیا ہوا تھا بے توجہ نیازِ عزین جاگی یہ خیبر میں کیا ہوا تھا نہ کرو خیبر چالیس دن چالیس دن رسول نے علم دیا تھالی باتشاہ اور فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا یہ سیرتِ مصطفیٰ ہے رسول نے تبرے کا طریقہ سمجھایا تھا فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا سرکار نے فرمایا تھا یہ چالیس میں دن علم دیا تو پہلے انتالیس دن نہیں دے سکتے تھے بیٹے ادھر دیکھ چاند ادھر میری طرف دیکھ سونیا ادھر دیکھ دوسرے دن دے رہتے تیسرے دن چوتھے دن پانچ میں دن دس میں دن بیس میں دن پچیس میں دن تیسرے دن پینتیسویں دن یہ چالیس میں دن نہیں کیوں لیا بھئی توجہ پورے چالیس دن مکمل کروائے نیازہ خوزین یہ رسول نے فلسفہ غیبت سمجھایا تھا کہ جس نے جتنا بگاڑنا ہو بگاڑ لے آخر میں علی آئے گا جس نے جتنا بگاڑنا وہ جی بھر کے بگاڑے آخر میں علی آئے گا بھئی توجہ بس چار مزرے عدیل خیبر پہ اور پھر آپ کو سلام کیا ہوا خیبر میں دو مزروں میں میں ملک صاحب پورا خیبر پڑھ دوں تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کئی بندے سار جگا کے بیٹھے ہیں دو مزروں میں پورا خیبر تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی آئے آئے نیو اسم اللہ تاریخ نے دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی طرح ہی اچھا ہوتا ہی ہے بس آخری دو مستے ہیں بندہ سفر سے بابا نظر کے ساتھ گھر جائے تو گھر والے استقبال آنے والے کی حالت دیکھتے سرکار دونوں آتوں میں شاپر ہوں تو استقبال اور طرح ہوتا ہے خالی آت جائے توانو تجربہ کٹو نا زانو روزد ہے بندہ گھر جائے تو استقبال اور طرح ہوتا ہے بس یہ زمائلوں کے ساری زندگی خالی ہاتھ کرانے والے پہلی بار خیبر کی جنگ کے بعد ظلفقار کا اتراوہ صدقہ لے کے گھر پہنچے تھے کیا کہنے آپ کے جی آپ آباد رو استقبال کا گجرات والو طریقہ بدل گیا میں بتاؤں وہ استقبال ہوا کیسے بیگم نے مال غنیمت دیکھا شوہر کو دعائیں دی اور وہ دعائیں دینے کا طریقہ بڑا عجیب تھا سید تاریخ نہ دیکھی ہے وہ خیبر کی لڑائی کوئی خون کا دھبا نہ پسینے کی ترائی زوجہ مال غنیمت بھی دیکھتی تھی شوہر کو دیکھ کے دعا بھی دیتی تھی اور مال دیکھ دیکھ کے کہتی تھی صد شکر کے پھر موت سے تم چھوٹ کے آئے صدقہ ہے غنیمت ہے یا کچھ لوٹ کے آئے کیا کہنے آپ ہاتھ بولان کرو ملکے بولو حیدری آپ کی زندگی ہوں یہ سلامت میں میرا سلام آپ آپ کی زندگی اسی مہینے کی پندرمی تاریخ کو آل محمد کے جنازوں کی وارث کا جنازہ اٹھا ہے عزیز کے لیے میرے بھائی کے لیے اولاد کی دعا ہے آپ کی آواز بلند ہوئی ہے مالک دارین کے بچے کو صحت اور عقیدے والی زندگی آتا فرمائے ان کے بھائی کو مالک اولاد نرینہ آتا فرمائے جتنے حاضر ہو چکے یہ دربار ایسا ہے یہاں علی کی بیٹیاں بہوئے اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے بے اولادوں کا اولاد دیتی اس لیے دعائیں مانگ لیا کرو بندے کہتے ہیں نہ مانگا کرو یہی دربار ہے یہی سے مانگنا ہے دعا دلیل بندگی ہے مانگے گا تو بندہ پتا چلے گا نہ بندہ ہے اس دربار میں آئے ہو مالک آپ کو ہر دو کھار غم سے محفوظ رکھیں پندرہ رجب المرجب شہادت ہے اس مقدومہ کی جسے مسلمانوں نے ماں سے زیادہ ماراتا ہے جملہ میں پڑ گئے ہوں آپ نے سن لی زخمی تھی علی کی بیٹی بہن آگل شریف کیا مسائب کے باپ میں پڑھوں میرے موتم سامین بیٹھیں ملک صاحب تفصیل سے مسائب پڑھیں گے بتاؤں کتنا مارا مسلمانوں نے حالی کی بیٹی کو آباد رہ سکتے ہیں کیا کہنے آگے مالک اللہ جی کو صحت کاملاتا فرمائے فجر کی نماز سے لے کے قبلہ ملک صاحب اصر کی نماز تک یہ جو جہاد ہے اس میں بڑی 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 عجیب طرح سے شہادتیں ہیں مہمانوں سے لے کر مزبانوں تک ہر کسی کو ہریش لوگوں نے مارا پامالیاں ہوں نہیں تیر چلے پتھر چلے آگ برسی ہاں لیکن بتاؤں سب سے زیادہ مسلمانوں نے کسے مارا ہے مسلمانوں نے سب سے زیادہ اسے مارا ہے جس سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے آئے آئے جس کا سب سے زیادہ خوف تھا اسے سب سے زیادہ مارا ہے کیونکہ جب میرے مولا ابباس کے بازو کٹ گئے سینے میں تیر آنکھ میں تیر سر زخمی تو سیدہ ام البنین کے پاک لال نے اپنی سواری کا رخ یزید کی فوج کی طرف کر دی فوج یزید کے درمیان آکے رب وفا نے یزید کے فوجیوں کی طرف سرخ آنکھوں سے دیکھا سپائی دور دور کھڑے تھے سردار آواز دیکھے کہتے ہیں میں بڑا زخمی ہوں بازو کٹ گئے اب ڈرتے کیوں ہیں آؤ حسرتیں پوری کرو جس نے جتنا мارنا مجھے مارو تیر ہے تو مجھے مارو پتھر ہے تو مجھے مارو تلوار ہے تو مجھے مارو جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مار لے اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا تیری زندگی ہوا تیری ہائے مالک قبول کر جس نے جتنا مارنا ہے کیا بات ہے بھئی بسم اللہ تمہاری زندگی جس نے جتنا مارنا ہے مجھے مارو اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا ہے گجرات والوں مسلمانوں کو پہ اس جملے کا اثر کیا ہوا چھٹی مل گئی جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا چومتی سال کے عباس کو اتنا مارا کہ پھر قبر اتنی بنی جتنی اصغر کی تھی میں بسم اللہ کروں بڑی خوبصورت عبادت ہو گئی بڑی پیاری عبادت ہو گئی مجھے ایک بتاؤ سید بیٹھے ہو گھر سید بیٹھے ہو اتنا مارنے کے بعد پھر مسلمانوں کا جی بھر گیا تیرے دل کی دھڑکن نہ رک جائے مسلمان تھک ہے پھر اس کے بعد نہیں مارا پھر جس کے دل میں حسرت رہ گئی تھی میں نے عباس کو کم مارا ہے پھر اس نے کربلا سے لے کر شام تک علی کی بیٹی زینب کو مارا ہے جس بندے کو میری بات اب بھی نہیں پہنچی اللہ کرے مگر اللہ لفظ تجھ سمجھا سکتا جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر مارتا رہا جس کے پاس تازیہ نہ تھا وہ تازیہ نہ مارتا رہا شام میں بازار میں آگئی علی کی بیٹی بازار کی چپوں پہ لوگ پتھر لے کر بیٹھے تیری زندگی ہو جوانی سلامت رہے پتھر مارتے تھے علی کی بیٹی کمالِ سبر سے کمالِ اتمنان سے مبلغہ علیتِ علی بن کے بازار میں کھڑی رہی نہیں بولی مقدومہ کوئی بد دعا نہیں کوئی منت نہیں ایک بار علی کی بیٹی بازار میں چلی میں بتاؤں کب چلی جب پہلا پتھر علی اسگر کی اممہ کے بازو پہ لگا اللہ کرے میں تجھے جملہ سمجھا سکو جب پہلا پتھر لگا نا شہدادی امہ رباب کے بازو پہ اب علی کی بیٹی بازار کے ہجوم میں چلی سوال کر آئی کہاں سیدہ وہاں آئی جہاں حسین کا سر نیزے کی نوک پہ تب ایدھر دیکھو سیدہ بھائی کے سر والے نیزے کی قریب آگے آواز دیکھیں کہتی ہسین قرآن کب پڑھو گے اب تو میرے بابا کی بہو زخمی ہو گئی اللہ کہاں ایک جملہ مجھے مسائب کا کہنا ہے شبیر نے بہن کا حکم سن کے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت شروع کر دی سیدہ قریب کھڑی ہو کے مدت گزر گئی تھی بھائی سے قرآن سنیں بھائی کا قرآن سننے لگی پتھر بھول گئی تکلیفیں بھول گئی درد بھول گئی حسین قرآن پڑھتا رہا علی کی بیٹی سنتی رہی قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک حسین نے ایک آیت سے علی کی بیٹی کو اشارہ کیا علی کی بیٹی نے بھائی کا اشارہ سمجھا پلٹ کے سیدہ نے بازار میں دیکھا بابا جی بازار کا منظر بڑا عجیب تھا شبیر نے سمجھایا سیدہ کو میں بتاؤں بازار میں منظر کیا تھا چھت پہ ایک حرامزادی عورت کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں پتھر تھا اس نے اٹھا رکھتا مارنے کے لیے سر سے اوپر کر کے کھڑی تھی اور گجرات والوں بازار میں کوئی اور نہیں اس کا نشانہ ساڑھے تین سال کی سقینہ تھی اللہ کرے میں مجھے لفظ سمجھا سکو اگر سمجھ میں آگا تو ماتم کر لے ہاتھ سینے پہ مار سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے ادھر اس عورت میں اپنے ہاتھوں سے پتھر چھوڑا ادھر علی کی بیٹی بازار میں چلی مجھے نہیں پتا مخدومہ چلی کیسے پھر وہ پتھر شہزادی سقینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا علی کی بیٹی کے سر میں اگر میں سمجھا سکوں تو تیرے ماتم کے لیے کافی ہو جائے گا ازہ دارو پتھر لگا سر پہ سر سے لہو نکلا ابباس نے نیزے کی نوک پہ اپنی مرشدزادی کا زخمی سر دیکھا ابباس کا سر علی کی بیٹی کا زخمی سر دیکھ کہ نیزے کی نوک سے بازار کی سخت زمین پہ گیرا جوان ماتمی مجھے معاف کر دیں گے ازہ دارو سنو گے خولی حرام زادے نے میرے مولا ابباس کا سر ایسے اٹھایا جیسے شمر نے تیرے وی زرب کے بعد حسین کا اٹھایا تھا کرماتم جس کے پاس ہاتھ ہے ازہ دارو یہ سر لے کے وہاں آ گیا جہاں ابن سعاد کھڑا تھا یہ قریب آ کے کہتا ابن سعاد دیکھ ابباس کا سر پھر نیزے سے گر گیا ہے یہ لئین آواز دیکھے کہتا گر گیا تو کیا ہوا اسے پھر نیزے پہ سوار کر یہ بڑا ظالم تھا کتے کا بچہ لیکن آواز دیکھے کہتا حیاء کر اب ابباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے دی صدا سمال غلام جعفر دیار صاحب اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی اور اختتام مجلس پر بزریا ایک قرآن دازی زیارات مقدسہ کی چار ادر ڈکٹ جو ہیں وہ بھی قرآن دازی کے ذریعے نکالی جائیں گی تو انشاءاللہ بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں بعد از نماز مغربین جشن وارث کعبہ ہوگا جس میں پیر سید فراز حیدر قازمی صاحب سید سجاد حیدر بخاری جناب غلام باکر منظور صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے آٹھ شعبان کو جسو کی گجرات میں یہ جشن ہو راجی جس میں زاکر غلام باہ سرطن صاحب اجاو سینجھنڈوی منصر مادی صباح لاہور علی عمران جعفری غلام باہ ستفی اور بھی بہت ساری شخصیات پڑھیں گی یہ چوبیس اپریل کو جسول کلام جشن وارث کعبہ ہے چوبیس اپریل جس میں قبلہ غزنفر باستانسوی ٹھیک دو بجے پڑھیں گے خطاب فرمائیں گے ذاکر منصر مادی اور بھی شخصیات پڑھیں گی گزارش ہے کہ ان ساری نمازِ ملایت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور سوابِ درائے ناشل کریں تو ممبرِ محسن انبیاء پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے شعباکز پاکستان استاد و ذاکرین ہماری ذاکر دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب اور ان کے فوراً بعد نفیس و ذاکرین کاریل کا سائد جناب پیل سید شفقت محسن قازمی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب آف بھیرہ ممی نظرات کے اپیل امام بارگاہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وزیر تعمیر تاثیل علی پور زل مدفرگر میں علماء دی تصدیق مال امام را اجازہ میرے کو جتنا پھر سکتو میرے مرشد امام رضا علیہ السلام دے گارواستے مد اچھا کرو بشم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباد اللہ خوشنودیہ جناب سیدہ زہرہ بلند تر سلوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خوشنودیہ حادی دوران سرمایہ بطول وارس دستار رسول قائم آل محمد بلند تر سلوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد خوشنودیہ سید شہدہ شہدہ کربلا بانیانِ مجلس حاضرینِ مجلس جتنے مومنی میں سمیت ماشد یعنی بچیاں نے جڑی محنت کی تھی بندیں اپنے سکھ واسطے خرچ کر دین کم ہے دین میری دعائے بہن سائن دینے لبوں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کی رضوی صاحب نے کمال مجلس جیڑا چنگا ہوئے آنکھ نہ چاہیدہ چبلان تو نہیں مارنی ہے چاہیدہ جیڑا چنگا ہوئے محنت کرو چنگا آنکھ ہو انا نہایت خوبصورت مجلس پر اللہ ہو رسل ایک شیئر ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثال بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بے مثال ساڑے بھیرے چاہید پیش نماز صاحبان محمد اسلام جعفی صاحب کیا کہتے ہیں پوری زندگی انا صرف کی تیئے قائم آل محمد اور مشن آل محمد کوئی لالچ نہیں ٹکے دلالچ نہیں نماز ہی پڑھائی کوئی پیسے کسے دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں ٹاکے دے شیعہ منے ہیں کہ بندے انہیں جو کچھ نہ لکھ کے دیتا ہوں میں تو ان سنا ہوں سب تو بڑی تعریف میں چاچہ سامنے کی تعریف نہیں پہ کرتا یقین سمجھو مقدوم نذاکت سازی پہوڑی تعریف بندے گھٹ کریں چاچہ دی کون کریں گے لیکن اردو دے بڑے اچھے شاعر پنجابی دے بڑے اچھے شاعر ایک کیوں تیرے گدا کے مقابل کوئی نواب نہیں یا تیرے گدا کے مقابل حسین تیرے گدا کے مقابل جلہ تین پندے ادھے سامن نواب شاہی کو رسول دیدھی شام بے صدر بازار جناب فضل لوں مسلمانہ اتنا مارے ہیں ترے مرتبہ جھنا لگی ہے ترے مرتبہ ترے مرتبہ دا زوار ہاں بھین تو پھر آمان دا چہو دا معصوم ہاں دا زوار میری تھوڑ جی تو سا مدد کرنی جو مرتبہ دا زوار ہاں بھین تو پھر آمان دا زیارت قبر حسین دی دعا مانگی کروڑا جدہ ہی پھر سکوڑا جدہ ہم بھی دعا مانگی کروڑا اکبر دبا سنو جا وکھا جتے بھین کس دیں یقین سمجھو میں یورپ دے یارہ ملکنج پڑے برطانیج بھی پڑے بسم اللہ پاکستان دے بہت بڑے ذاکر اپنی مثالہ سید شفقہ موسیق کا اے لوگ منبع دعا ہے یاد رکھو دین کیا ہے اللہ پاک دا سیدہ اولاد فاطمہ دا حیاء کوئی شئے ہور نہیں ایو دین ہے اللہ پاک دا سیدہ اولاد فاطمہ دا حیاء یقین منظور مجلس ہے ابتدا چاہیے یقین ہو گیا کہ محمد دی دھی دی آمد آمد شام دے صدر بازار چاہیے اتنا مارے آنے جناب فضان ہو ترے مرتبہ جھنن لگی ملکہ شام نے آسرہ دیتا ہے بھائی ماما دی یہ جھولیں چون مسائب جھنن لگے ہو جیدی سطر میں پڑن لگا ایدی قدر کھرائے ترے مرتبہ آسرہ دیتا ہے ملکہ شام انجھے فضانو ٹیک دیکھے نا بی بی زینب نے اپنا چہرہ کان دھنے لگی فضان دے کان تے مو رکھے مکی آواز نالا کیس بی 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 سانتہ مرے دل محمد دیا دیا سمجھ گیا کہ ساڑے تو ود دنہ مارے آئے میں پوچھ سکتیاں تیرے جرم کہڑے سکلین نو مولا زندگی اللہ پتر دے مخدوم ساڑین مولا زندگی مخدوم نو مولا زندگی اللہ پتر بھئی میری تھروڑ جی مدد کر رہے میں ستر ایک پڑھ لوں زاکری دی کوئی حسرت باقی نہیں رہی میں اتنا مطمئنہ میری انسلہ یاد رکھ سکتا میں توڑی انتظار پہ کرنا ہوں میں جملہ تھوڑے تک پہنچا لوں ملکہ شام فرمین بی بی سان تمرین دن محمد دیاں دیاں سمجھ نہ تو سیزا دیئے ساڑے تو ود دنہ تن مارے آ میں پوچھ سکتیاں تیرے جرم کہڑے بی بی فیزا دیئے نہ پوچھتا بی ترے کیوں بی بی آدھی جس عبادت جس میں ٹردی پہیاں میری عبادت گھٹوا جی نہیں بینیازی پہ کر دیو بینیازی پہ کر دیو بی بی آدھی میری عبادت گھٹوا جی میری سینہ دی لو جی ستر سنو ملکہ شام فرمین بی بی میں بے سوال خاندان دی تھی ہیں بی بی آدھی میں بے سوال خاندان دی تھی ہیں میرا تیرے تیرے تھی ایک سوال ہے بس ہم تا مرے دین محمد دین دین سمجھ گی تو غیر سی ازادی ہیں تن کیوں مرے دین بی بی آدھی ہونا حکم دیتا ہی تا میں دست دین جدا بازار در ریش چاہ دین اما فضا زینب دی ماہ سمجھ کے مرے میرا یا جرمے من زینب دی ماہ سمجھ گی امیر شاہ جی پرانے ازاد دارو میں ہر واسطے جولی چاہ کے دعا پہ مگدان اے بس علی ٹھیک کرو تو دھر آواز سلو کرو اپنا کیسے دین میں جاتا ہے ایک کو گھٹا دی بلکل ساتھ آواز جتنے مکانیوں انتدار نکرام ناہی کفن رسول ناہی کفن رسول دمیلہ ہویا اگلائی نے گھر زہراتے جتنے مکانیوں انتدار نکرام جتنے مکانیوں انتدار نکرام ہواڑی جمانی نصیب ہوئے نائی نائی کفن رسول دام ایلا ہویا آگلائی نے گھر زہراتے جتھے آپ رسول آئی رکویں دائیو تُو اٹھے نشوہلے تریوی مرتبہ دا زواراں بھینٹ بھرامان دا چودہ معصومہ دا زواراں چوتھی پشت شبیر دی مداخانی چاہ آئے تو چالی سال پہلے میرے والد زاکر انام حسین ایک بند پر دے اگر چوتھی ستر میں سمجھا دیں مجلس مکمل ہوگا اپنے گھرچ بے کے پر سو دیا پتران بلا کے وہ ستر سنے سو اتھے مجلس ہوگا اوپڑ دے آن جیندی ہکر زربت دی کیمت ویچ سکل آئین دی بندگی تول گئی اولادوں دی ویچ جنگل آن دے کیوں باج کسور دے رول گئی امیر بانکے نہ سنائے کیوں باج کسور دے رول گئی ایو در دروہ ہندہی اوشی یا کون ایو گال جہانتے ہل گئی او جیندہ پتر نہ بھولیا نیزے تے کی میں ماں مسلے تھے جیندہ بچڑا نیزے تے نائی بھولیا اجاز بار بار نہیں آکھنا تھوڑا جائے گا آئی توں یارہ بارہ سال پہلے آدھو آلالیوں مامہ دیا جھونیے چھو مصاحب سنن لگے ہو جنہیے دو سترہ میں آج پڑھنی ہے مخدوم نزاکت شاہدی کبر دیا کدہ تاک تو سروں کبر دیا کدہ تاک تو سروں کبر دیا کدہ تاک تو ماں سومیکم دے دربار تے میں صبح دی نماز پہ پڑھ دا آئی توں یارہ بارہ سال پہلے صبح دے وقت مجلس ہون دیا ہی نماز دے فوراں بعد جیڑے پرانے ظاہریں نو جان دیں انہاں سونیاں نو مجلس علامہ ضمیر سانشاہ صاحب انہاں بڑا عرصہ ہوتے دیوٹی تھی میں نماز پہ پڑھ دا مجلس شروع ہوگا ایک عالم سیزادہ اس نے مجلس شروع کی تھی تری چالی طلبائی ایرانی پاکستانی انہاں کو فارسی دے شیر پڑھے انہاں بچے ہاں سینے دماتم نے کیا انہاں مو تمہاں کیا کو رام مچے بی بی دے ہرا مچے تری چالی بچے ہاں دے ہکو آواز نکلی ہائے زہرہ بے جل جوان بیٹھو میں توان دعوت پہ دے ہاں ہائے زہرہ میں جلدین آل مجلس نماز مکعی مجلس شامل ہوگا میں ڈٹھا تو بچے ہندے چیرے پھٹ گئے مو جو خون مو دماتم پہ ہندہ ہے ہائے زہرہ میں کھڑو ہو گیا میں عالم دین نورس کیتا ہے میں کہ قبلہ حسین دزاکرہ پاکستان چوہاں تے آیا رومانا رومانا آیا میری مدد کرو فارسی زبان میں نیاں دی فارسی زبان میں نیاں دی تُسو کو فارسی دیا شعار پڑھیں میر بانی کرو ترجمہ سناو تاں کہ میں اپنی عبادت کرو مینا دن نا پوچھتا بیتر نا پوچھتا بیتر میں عرض کیتا قبلہ تو ان امام رضا دی سے پہن دا واسطہ میں ترجمہ ضرور سناو جے سنن سکو تو میں پڑھا مینا دن بہوں وڈا واسطہ دیتا ہی سارے شعر دا نہیں ایک شعر دا ترجمہ سننے نا جے برداشت کرو میں کہ قبلہ فرماؤ آل مدین نے فرمایا اس شعر دا ترجمہیں کہڑا جدادی ولی محمد دے دربار کیوں پنجتر دھیار دھییاں تا پتران توں سجد رکسار لوکائی رکھتا پنجتر دھیار دھییاں تا پتران توں سجد رکسار لکائی رکھتا غیرت مند علاقے دے لوگو غلط پیانی کران محمد دا مجرم میں زیارہ تو واپس آیاں سرگو دے دنال کے جگہ چالی چاک میں پردہ پیاس میرے بات ساڑے لاکے دے مصحب خانز آکر اور عالم دین ان آغا مذر شراز انہاں میرے بات پڑھنا میں نا دن جا فر تیار بندے بڑے مشکل نال مجلس چاندہ بڑی مشکل بڑی مشکل نال بندے مجلس چاندہ میں ان فرمان لگے آئی دی مجلس کم از کم او دھیاں آئیاں بیٹھیاں جنان میں ذاتی طورتیں جاننا جو اتنیاں پردہ دار ہیں او رشتہ داراں دی شادی تے بھی نہیں باتیں لیکن حسین نو رومن آئے حسین دزاک کریں گال کھول بندے روندے نکلن مجلس چھو میں کہا جی میں امتی داک کریں میں ڈر لگ دے انہاں کہا میں سیدہ آلے مدینہ میں تیری منت کردہ دستہ میں یہاں پڑھتوں میں کہا قبلہ فرماؤ میں نے فرماؤں لگے جعفرت یار پنجتر دے آلے دیئے تا پترا توں سجا رکسار تا لکایس سچیندی را دیائی پتر چھوٹن بھیرا میرا کوئی ماد بدلہ یا پتر لائے ماتم ماد بدلہ یا پتر لائے ماتم ماد بدلہ یا پتر لائے ماتم عدیل اللہ بخت لائے پتران دا موچمیس موچم کے فرمائن دی میں تھوڑتے راضی ہیں تو سا میری مدد کیتی تھوڑ جی مدد دھور کرو میں ہی تھوڑ جا رول ماں تھوڑا حصہ ہو گیا پتران دا موچم کیا دی اس مدینے چھو میرا لگ دا کوئی نہیں ایک واری نانے دی کبرتے بنجو میری انچاند گزار شاہ تے بھائی کتنا با آدم مجمع ایک واری نانے دی کبر دو پتر بطول دے ٹرپین پوان دی باہن لگے کوئی دنیا دا با دے نصیب بندہ ہے میں تاک سبوں کو بڑا دلیرے یہڑا نروسی نانے دی زریتے آئے پوان دی باہن لگے حسن دا حطنب کے حسین ادن تو ساں امیر ہو تو ساں نانے دی سراندی باو میں مڈلا دا غریبا میں نانے دی پوان دی با حسن سراندی بے گے حسین پوان دی لہو بجنا ماتم کرنا دعوت پر دینا حسین اٹھ کے آئے دن بھائی جڑی انگل ناما فرمائیا نانے دسو حسن اٹھن نانے دی کبر دی چیرہ رکھ مدھم جئی آواز ترہ مرتبہ فرمایا نانا نانا او نبیان دسردار نانا مجبور دی دا پوتر دسن آئے تیری جمانی نصیب ہوگیا دنیا دے بندے سنن دو ساں دنیا مجبور دھی دا پوتر دسن آئے امہ بیمار ہے شبیر تڑپن نانے دی کبرنا لپٹ گئے حسین روکے دے نانا اے امیرے اس امیرہ ہر پیغام دیتا ہے میں غریب تن دسن آیا امہ بیمار نہیں امہ زخمی ہے نانا بیمار ہور ہوں دے دو امیرہ ایک سجے ایک خبے نانے دی کبر دے سجے خبے کھلو کے پیاد دے سانوٹس سلطان نبیہ دا زرہ کبر تو باہر آکے اوہ کیوں ماریہ اے انہا مسلمانہ ساڑی ماں نو دارتے نانا ساڑی ماں تسبی نہیں پڑ سکتی کرتے ہو کس قدر تم عزت رسول کی زہرہ کی قبر دھوپ میں اس کی تلیل ہے جی ٹھیک ہے موزہ سمائیں تشریف رکھیں اماری زاکی دنیا کا بہت ہی خوبصورت ناب پیر سید شفقت موسن کازمی صاحب میمبر پہ موجود ہیں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرمالیں یہ پہلے بھی اعلان میں کر چکا ہوں آٹھ مئی کو بروز اتوار امام بارگاہ ہیدریہ گجرانوالا ہیدری روڈ وہاں پہ انشاءاللہ مجلس سے اعضاء ہوگی جس میں پیر سید یا حسین شاہ صباح پر اتوال سید ذریعت عمران شرازی صاحب سید اقبال حسین شاہ صباح بجار والا سید عامر عباس روبانی اور بھی شخصیات پڑھیں گی اور بارہ اور تیرہ رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں بعد اس نماز مگرے بین جشن وارث سے کعبہ ہو رہے جس میں پیر سید فراز ایدر کازمی صاحب سید سجاد ایدر بخاری ابچاک شماری علامہ غلام باکر منظور صاحب اور بھی شخصیات پڑھیں گی آٹھ شعبان کو جسوں کی گجرات میں یہ جشن ہو رہا ہے جس میں غلام عباس رتن صاحب زاکر جاوسین جھنڈوی صاحب منصر مادی افلاہور علی عمران جعفری غلام عباس صدفی اور بھی شخصیات پڑھیں گی اس کے علاوہ تین جون کو ناروالی میں سلانہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا جس میں قبل حافظ صدق حسین صاحب علی ناصر حسینی ساجد حسین تکوی صاحب محمد علی حسین نچفی آفلاہور عطا حسین کازمی سید کبال حسین شاہ صاحب حاجی ناصر واسنو تک حبیب رضا حیدری امداد حسین ابو زری غلام عباس صدفی اور بھی شخصیات پڑھیں گی غزارش ہے تمام حضرات سے کہ ان ساری نمازِ ولایت کو باجمات ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور ثوابِ درین حاصل کریں علی کے حقِ فضائل میں جب سناتا ہوں بہت ہی خوبصورت نام ذاکری کے حوالے سے بابا جی موجود ہے ان کی آمند چار مشرے اور میں بابا جی کو میمبر دوں علی کے حقِ فضائل میں جب سناتا ہوں لیکن میں پہلے بھی کہے چکا ہوں میرے چار مشرے صرف ان بندوں کے لیے جو علی کو واجب نہیں اوجب سمجھتے ہیں جن بندوں کا ایمان ہے کہ رزق علی بادشاہ کے جوتے کے نیچے تقسیم اتز پہ واجب ہے حلالی نوکرونے کا ثبوت دے علی کے حقِ فضائل میں جب سناتا ہوں زمانے والے مجھے ہر طرح سے روکتے ہیں عجیب نسل کے کتے ہیں ہر زمانے میں علی کا کھا کے یہ سارے علی پہ بھوکتے ہیں ملکے ملکے ہرڑی بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ چونکہ بابا جی بہت خوبصورت شاعر بھی ہیں اور عدب کی ذاکری کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام بابا شفقت محسن قازمی صاحب میں شاعری کے حوالے سے جو بندے شاعری کو سمجھتے ہیں اور شاعری سننا جانتے ہیں بابا جی اس میں سا کا دیکھنا ہے کتنا خوبصورت استعمال ہوا ہے بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ جو بندے میرے عقیدے کے ہم سفر ہے اس پہ واجب ہے میرے ساتھ ضرور چلے میرے عقیدے کی تائید کیجئے گا ان مصروں میں میرا عقیدہ بند ہے بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ اور مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کس میں مزا ہے کوئی حیدر کے ویل آسہ مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ ساتھ اٹھانا میرے ساتھ جس بندے کا ایمان ہے کہ رزق علی باد ساتھ جوتے گنی تقسیم ہوتا ہے مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کس میں مزا ہے کوئی حیدر کی ویل آسہ اور اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری شبیر کا چھوٹا سا پیسر بھی ہے بڑا سا شبیر کا چھوٹا سا پیسر بھی ہے بڑا سا میرے عقیدہ بند ہے اگلے دو بسروں میں اور جس بندے کا عقیدہ میرے عقیدے کا ہم سفر ہے میری تحید میں ضرور بولنا بندوں کو علی کرتا ہے توحید شناسہ وحدت کی ہے تسکین رسالت کا دلاسہ مانا کے عبادت ہیں یہ روزہ یہ نمازیں کب کس میں مزا ہے کوئی حیدر کی ویل آسہ اسگر کا تبسم ہوا نو لاکھ پہ بھاری شبیر کا چھوٹا جناب پیر سید شفقت بحسن قازمی صاحب ان کے بعد ملک ساجد حسین صاحب کا سجدہ ادا کریں گے پیر سید شفقت بحسن قازمی صاحب محظم محتشم حضرات اگرام شریف فرماو ایک بار پورے خوشو و خضو دنال شوق اور شغف دنال محبت خلوص عشق اور جدبات نہ مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلندہ بات دنال ملدل کے ہم نباہ ہو کے سرکار اہل بیت اتحار دی پاک رات تیک چھلک دیوئی صلوات پڑھو میں بہت ہی میں خوشی ہوئی ہے کہ میری پہلی اپیل تھی توسا میری توقع توقع ود کے مغضی عبادت شمولیت فرمائی دیکھو شریفان دی اولاداں توڑے درمیان دی چون ایک ادنا جا مومنہ اور میں نوے بھی یقین ہے آج میں آدو بار پڑھ رہاں سچے اندے در بار سچی گل کرنے آجی ہیں باوہ جی جو محسوس کرنا کہ اپنے آپ کو توڑے درمیان پاکے میں بہت ہی اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کر رہاں میں توڑی عزت رہ کے دنیا پھریاں عزت ملے اس نے دنیا دیا عزتاں قربان کر رہی تھی میں محسوس کرنے پاسی مثال دینا اور اسے پھر آنے تو میں انہوں توڑے درمیان اپنے اپنے پاکے کارداری پہلا نمبر ہے میرے باپ دیوستی پہلے عزت داری پھر دیرے داری یعنی آئے گئے دیرے پاس سے اور پھر کارداری تاکہ وہ دی برکت اور توسط نہ توڑے رزق کی تضافہ ہوئے تو پہلے دوستو میں توڑی عزت رہ کے دنیا پھر دیا توڑی میں توڑا ہوں یعنی توسی بیرے ہو اور میں گزارش کرنا کہ بھول کچھ نہیں دنیا میں کیونکہ میرے اور میرے پسندیدہ حضرات مومنین میری قوم دائے جینیس طبقہ ذہین طبقہ پڑیا لکھا ہے طبقہ اور فاضر طبقہ جڑا ہے اُنا دی حمدتوں کرن دادیاں جیڑا لائے کے حمدے جس سے قبضہ ایک اُدھر تھے ساڑی سارے دی جانے جیڑا عز و منتشاوت و ظل و منتشاہ دم اس دا کے جیڑا میرا ہی رب نہیں توڑا تمام دا رب ہے توڑے مرشد محمد علی دا بھی رب دے شانِ ربوبیت تھے اینا کرنا تھے اینا دو جملے تھے میں اقتفاہ کرنا کیونکہ میں توڑا ہوں میں توڑی تمرنا انہوں جاننا میں قصیدہ ہے پیش کرنا قصائد بھی پیش کرنا جنہی میری پہچان ہے اور توڑے میری درمیان جیڑا بہترین بصیلہ اور واسطہ ہے او ہے اے توڑ جو رکھنا شانِ توہید دوباد اس مولادی شان ہے جیڑا وجہِ تخلیقِ کائنات ہے اے نہ ہوندہ تو کچھ نہ ہوندہ میری ملاد ہے کاؤن صاحبِ قابِ کاؤسین جدر حسنِ ورحسین حضرتِ محمد مصطفیٰ اور اس تو بعد شان اس مولادی ایک جبلہ اقلہ جلعہ روایتی جملہ تو وکھرتِ منفرد ہوتی پھر اس مولادی شان کہ جس دیر دہدے اور زبان اللہ دی داد سبِ محراج اپنی محبوب نل گلہ کرے اس لی شان تو بعد ایک شیر پیش کر رہے ہیں بابا جی میرے دل کر رہے سعداد ہو ہے سعداد تشریف فرمانے اور بڑی فادر سکتیت ہے میں نے ان پڑے میرے پسندیدہ سکتی نے الفاظ دی دنیا نے دیکھ بولے شعوری قوت ہے تو میں اچھا اور اندہ شیر میرے ذلے دی سرزمین دی ایک خصوصیت سید فقیر بھی انہیں پیدا کیتے نے اچھے حدیب اور دانشوار بھی پیدا کیتے نے سماد دے حوالے دنا میں ارز کرنا کہ شیر و سخون جیڑی کے میری انفرادیت اور میری پہچان ادا کرنا میں وہ پیش کرنا پہلا شیر میرا انتخاب ہے جیرا میں آج کر رہا توجہ رکھنا کہ چلتے جائیں کہ ایک کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا نیازہ حسین آخری بندہ تک میں دیکھ رہا ہے ہر بندہ متوجہ ہے اور یہ میرے بعد سے بڑا سازگار محول ہے لیکن اگر میری کیتی اور گلدہ دل لطف آوے زبان بخل نہ فرمائے بولنا ضرور اے توڑا عمل اہد بیت پسندے اور توڑی عبادت شمارے اور کہنے کہ چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا پھر آخریہ چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ارے ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا سبحان اللہ عدب پیش کر رہے ہیں بہت محفظ پھر ارد کرنا پھر ارد کرنا کہ چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا دو لفظے سے چیستعمال باب میں نے دروازہ دستک میں نے دکہ دکے چلتے جائیں کہ کلم کاغذ بھی بھرتا جائے گا ایک حرف کربلا پھر بھی نہ لکھا جائے گا اور باب جنت پر نمازیں دستکیں دیں گی مگر کربلا سے پوچھ کر دروازہ کھولا جائے گا بہت مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو میرا توڑے دے بڑا مان ہے میری زندگی دا حصہ ہو تو سی توڑے درمیان میں پیدا ہویا توڑے درمیان پھلے ہاں پڑے ہاں تمام مدارج جو گدرے ہاں اگر ان جاکھاں دیانے حق ہو سی کہ عمر گدری ہے اسی دشت کی سیاہی میں تو پہلے دوستو ایک شہر میں اور پیش کرنا ختم کرنا پھر سیدھا پیش کرنا چونکہ جس خوبصورتی نہ لیا میں اللہ دی قسم میں سچے اندر دوران سچی گل کر رہاں کہ منوے توکن آئیں کہ میرے سکیلتے عدمی شہر میں توسی اس خوبصورتی نہ سمات کرو گے یا قبول کرو لیکن توسی میری توقع دوست کسو قبول کیتا تو انہیں اس عمل نے منوخ سائے کہ میں ایک شہر ہو ضرور پیش کرنا اور توانہوں ترپان وات دے دیکھو شاعری دوست مختلف سنت آنے انہیں یہ خوبصورتیاں نے حسن تخیلے کافیہ ردیفتی بندہ شہر لفظان دیلیستو پرخواستے محاورت دا استعمال بڑیاں سنت آنے شاعری دے مختلف کسو یہ بہت بڑا علم ہے کہ اس دا استعمال ہوند ہے وہ دی خوبصورتی ہوندی ہے شہر نے جتنا گہرائینا بندے دا متعلیہ ہوگئے انہیں اس دا لطف اندود ہو سکتا تو جو ہے ایک ستہ ہی بندہ ہے ستہ ہی دین رکھنا اللہ میرے جیسا سادہ وہ شہر دا بھی لطف لے گا وہ دے مانے اور مفہوم دے متابق اسے دل نوگل لگے گی لیکن جیڑا جس صاحب مطالعہ ہو بھی گا اس جتنا بھی گہرائینا اسنو سوچے گا اس شہر دا اسنو لطف آئے گا ایک ہے اسٹیشن تنس تنس کرنا تنس کرنا تو جو ہے میرے پاسے دیکھو پہلے شہر تو ہڈے تھے آپ نے جذبات دی ترجمانی کیتی ہے میں عادی بنایا لوگاں نو اچھا اورمدہ شہر بنا سنان تھا میں بڑے مزار جتا ہے کہ تینے بڑیاں اکھڑا تھی گدریاں دیکھن اچھی گفتگو اور اچھا کلام سڑان دم میں دوکنو عادی بنایا تو جو رکھنا ہے میرے پاسے تو میں ارد کرنایاں تنس پہلے شہر تو ہڈے تھے میرے جذبات دی ترجمانی ہے جو اسی سوچنے ہیں جو آکھنے ہیں میں اسی ترجمانی کیا ایک خواہش کھیتی ہے اس سے بھی دوسری سارے شامل ہو اور دوسرے میں تنس کیتا ہے تو جو رکھنا ہے میرے پاسے تو ارد کرنایاں کہ مجھ کو کفنیں کرب و بلا کی ہے تمنا آخری بندہ جگویر نیازہ حسین منصف بند کے سننا کہ مجھ کو کفنیں کرب و بلا کی ہے تمنا یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے سبحان اللہ بہت 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 مجھ کو کفنیں کرب و بلا کی ہے تمنا یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے ہم میں تنس کر رہے ہیں بجنا بیٹھو میرے بچے بس پر لکر کے مجھ کو کفنیں کرب و بلا کی ہے تمنا یارب مجھے عشقوں کی کمائی کا کفن دے ذرا کھڑ کے بولنا دلوں بولنا کہ افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو عدی سے ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بابا جی ایک پیغام ہے میرے ایک پیغام ہے شہدی سورج کے افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو عدی سے ان کی بات افضل جو سمجھتے ہیں نمازوں کو عدی سے ان کو کسی مسجد کی چٹائی کا کفن دے اور جڑی تحریک اٹھئے خاک شفاہ دے بارے تو اسی سارے جان دے ہو میں اس سے ایک چھے ریکھنا کہ تم مسلحے پہ میرے خاک شفاہ رہنے دو نہ منع کر اے جرم دا اتقاب نہ کر تم مسلحے پہ میرے خاک شفاہ رہنے دو کیوں مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خطورت بہت عالی تم مسلحے پہ میرے خاک شفاہ رہنے دو مجھ کو سجدے میں بھی خوشبوئے حسین آتی ہے پہلے دوستو آج میں توہرے بات سے بالکل آسان عام فہم کیونکہ میں پہلے مشکل اور عدوی نظم تا انتخاب کرنا جلی میرے پہچانے اے اسنوں بھی ان لوگ آ دیو چونکہ انہیں بڑے پیارنا سماعت کر دیلیں رات انہوں اسلام آباد ایک بڑے ذہین تھے فتحین اجتماع بڑی محصر مجلس پڑھ کے آیا آجے تک میرے دل 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 جو پونج رہی ہے بڑا اچھا اجتماع ملے آئے فادر لگا بڑے لکھے لگا میں نئے نئے تجربات کر دی رہنا کسیدے دیا بار اے بھی میرا نئے تجربہ ہے اس میں میں ایک نئے طریقے لینا پیش کرنی کوشش کر رہا موضوع ہے اس میں میرا نام علی توجہ ہے میرے پاس ہے نام علی میرے رضی کے دونوں موضوعات علید علیدہ نہیں عشق علی علیدہ موضوع ہے نام علی علیدہ ہے جس وقت میں چھوٹا جہاں بچہ میں گلت ہوں اس وقت میں نئے یاد ہے میرے نال دے ہم سے نہیں یا میرے تو بڑھے رہے ہیں انہوں بھی شاید یاد ہو پہ کہ کچھ لوگ صاحب مطالعہ پڑھے لکھے اچھے بزرگ اوہ اٹھ کے علم دوست اٹھ کے مجموع دے بچ خطیب تو پہلے ذاکر تو پہلے کوئی نے کوئی قطع ربائی پر دے ہاں نو توجہ انہوں مرکوز کا نواس تو ایک ربائی میں وہ آج تک یاد نہیں بھولی یہ بڑی کمال اوہ ہے اس نے شاعر نے نامِ علیدہ تجریہ کیتا ہے یعنی نامِ علیدہ نام انیلائز کیتا ہے تن حروف نے علیدہ نام دے این نام اور یہ تو توجہ رکھنا بڑی خوبصورت گار لنیا کی ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ این ہاں این سے این عبادت کا سر انجام ہوا آخری بندے تک میری گزارش ہے این سے این عبادت کا سر انجام ہوا اور لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا ہنڈا گئی یہ تو جو شاہ کہ یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی صدقہ اس نام کے کیا خوبالی نام ہوا پھر اس دن تھوڑا جو میں ایک فکریں اس رومیں وہ تین قطعات لکھ رہی این تے علیدہ لام تے علیدہ یہ تے علیدہ لیکن نہیں میں پہلے ایک قطع پڑھ کے کسیدہ پڑھنا وہ ہے کہ این عالی ہے تیرا نام عدل سے مولا این عالی ہے این عالی ہے تیرا نام عدل سے مولا جس کے بھی ورد زبان ہو وہ کلندر ہو جائے سبحان اللہ این عالی ہے تیرا نام عدل سے مولا جس کے بھی ورد زبان ہے وہ کلندر ہو جائے اور ایسی وسط ہے تیرے نام کی سرشاری میں دل سے دل سے قطعہ بھی اگر کہہ دے سمندر ہو جائے سبحان اللہ پیش کر دیا پہلا کسیدہ میں بلکہ خلاف عادت ایک کسیدہ شروع کی تاہ عوامی جہا ہے اور تسیس طرح دلت فٹھاؤ گے رجبتہ مہینہ جا رہے ہیں اور اس عبادت مہینہ جا رہے ہیں تقاضہ کر دے ہیں کہ عبادت کی تیجا اس عبادت کی تیجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک زینت مجھے سمجھ کے ہر گناہ دائی دالہ بخشی جا وسیلہ دسور کر کے ایک ایسی سلوات پر دے ہو جو میں سلوات پر دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشیوں بڑی پہارے اس دھرتی پڑے پڑے کچھ ایسی جاگ اٹھے سنسار یادوں کی بطی بطائیں ہو یادوں کی بطی بطائیں ہو یادوں کی بطی بطائیں قدر رانت پڑ رہا قدر رانت اہلِ عدل لب پہ لائیں ہو اہلِ عدل لب پہ لائیں ہو اپنی جو پہچان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی بے شک بے شک میں منصف اور قدر دانت پڑ رہا مولا سلامت جب آدھ رکھیں پھر دعو بھائی ہاں جی اپنی جو پہچان ہے نام پیارا اپنا جو ایمان ہے نام پیارا آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی اہد کے عرشی سنے یا علی یا علی دم حیدر حیدر دم ہماردام دم حیدر حیدر دم آؤ جو مل کر کر یا علی یا علی سمنا نہیں جاگنے کھڑ جانے ہیں اللہ تو اٹھانے ہیں سبحان اللہ میں گاہ لکھا کھئے پڑے سادے طریقے نالدک صاحب کہ میرے مولادا نام ایسا موجود رمائے اس سے نام کی برکتیں کوئی لیکتیں دیکھیں ہائے ہائے لے کر کوئی پیار سے دیکھ لے اس میں وہ تاثیر ہے دل کا نگر جگمگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے دل کا نگر جگمگانے لگے ایسی یہ تنویر ہے نبیوں یہ نبیوں کا وزیبہ ہے زندگی برکا یہ نبیوں کا وزیبہ ہے زندگی برکا یہی سودا ہمارا ہے پکیروں کے سر کا یہی سودا ہمارا ہے پکیروں کے سر کا ہے دلوں کی خوشی اور عبادت پڑی آؤ جو مل کر کرے جا علی جا علی لالاوے لالاوے علیدہ بہت خوشی بہت خوشی بہت خوشی بڑی مہربانی بسم اللہ جناب دوری محبت دوری محبت مشکور و ممنونہ سبحان اللہ پھر آکھ رہا دوسرا شعر پیچھ کرا دوسرا شعر شعر بغیر کسے تمہیدی بدہ ہتی بیان دے ہاں بھائی ہے اتنے آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے آدم نے فرمایا نے جی آدم چشتی سنیاں دیکھ بہت بڑے بہت بڑے ایک شاعر اور ولای علی دیج بہت کچھوں کہہ گئے انہاں فرمایا آدم یہ مقصد علی کا نام ہی آدم وہ اسم آدم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ہے اسم آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے ہے اسم آدم یہی دوست ہو اپنا تو ایمان ہے ایک نعرائے ہے دھری جان لو ایک ختم قرآن ہے ایک نعرائے ہے دھری جان لو ٹل ہی جائے گھڑیے آؤ جو مل کر کرے یا علی یا علی موسیقی 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 دل لگ گیا ہے موسیقی 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 بڑا کمال بہو رہے سارا مہینہ کمال سال دے وچوں بڑے بڑے موتی بڑے بڑے ایسی شخصیات اللہ دیاں پسندیدہ وہ تشریف لے ہیں یا اس مہینے دے سارے بات سے بڑا خوشی تھے میں اور آج یہ موضوع ہے یہ موضوع سارا دن چل دائیں پورا مہینہ چل دائیں میں ایک گالا کیے ایک ردیف استعمال کیتا ہے جناب شاعری دنہ علمی عدوی تعلق بھی ہے تو ویسے شعوری طورت سے بھی اپسند کر دینے ردیف ہوں دیئے اور لفظ جڑپ استعمال کرے شاعر حال شیر لیکن بار بار وہ اپنے اندر علیہ دا مانا لیا کیا وہ لفظ ہی کوئی ہوئے اس نوع نہیں ہے ردیف میں ردیف استعمال کیتی ہے لے لو قسم اور ایک کو غلطی میں رد کیتی ہے اس لیوچ جتھے کسی نے فرمایا بڑی خوبصورت گلے ماتو بن گیا ہے ہر جلل لگا ہے دنیا لیوچ کہ کسیرا میسر میں شدین سعادت بقابا ملادت بمسجد شاہدت پھر میں پہلی گل دی یعنی میں اس بھی نفی کیتی ہے کہ کعبے بچونہ علی دی فضیلت دا سبب نہیں علی دا کعبے چونہ کعبے دی فضیلت دا سبب ہے بس اینک آدمیں سجائیے انہیں بڑی خوبصورت گلہ کیے پر خیال اپنا اپنا پسند اپنی اپنی ہے ٹھیک ہے جی جنہی جنہی کے حفی رسائیے جس طرح انہوں امحسوس کر رہے وہ دا حق کیوں کوئے تمہیں اے گالا کیے ردیب جی خوبصورتی ہر شیر لے لو قسم اے 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 مامرہ یار قسم لے لے ملکم اے گال اے نیئی ہے تو جو رکھ رہا ہاں بھائی جو رسے کعبہ میں ملکم گال کی دیئے اپنے ازاد دلاؤ قسم لے لے جنہی میں گال لاہ کرے ہیں سبحان اللہ اسے جملے دا ہر شیر دروچ ربتے اور اسے دروچ لطوے اے دا صحیح محسوس کر کے لطو اٹھانے پھر آنکھ ہو بھائی کعبہ میں علی کے ظہور سے کعبہ کی بڑی حشان لیلو قسم اس نور خدا کے دم سے ہی اس نور خدا کے دم سے ہی اس گھر کی بڑی ہے جان لیلو قسم اور بڑی لائک شکسی تو میرے شہرانی بات سے دربارے حسین ایک منظر بھائی میں پیش کر رہا ہے ایک کے ہاتھوں پر پہلے دی دے کھولے اترانا تھا جو حضور پہ اعظم ہے اے ہائے پورا لدھ اٹھایا لے میں بڑا ممنونہ میرا حضار سلامیں تونوں پورا لدھ اٹھایا لے حق ادا کر دیتا نہیں حق ادا کر دیتا نہیں حق ادا کر دیتا اجے قرآن اتریا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ لکھور یاکنا توڑے پاگیزہ جذبات دی قدر ہے پیرا کھو بھائی سبحان اللہ ایک سلوات پر لوالے محمدی باگرہ آگے پیام پہے کے ہاتھوں پہے پہلے تو دیتے کھولے ہو پہلے تو دیتے کھولے دینے کا پھیجانے گواہی گوہرینوں کے رولے ابھی اتلا لتا جو حضور پہ ابھی اتلا لتا جو حضور پہ وہ علی نے قرآن لے لو قسم وہ جتے سبحان اللہ جتے جتے قسم جائی ہے ٹھیک جگہ تے اور سچی قسمیں تو جو خلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مولد اور جدواب سلامت بہت پیار دیا بھی بلندیا اس روح سے محسوس کرسے تو میرا پارائے دل ہے نہ ہے میری علا ہے تو ہی میرا قمت سماعت تضافہ ہو مجھے 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 بسم اللہ مجھے تو میرا پارائے دل ہے تو میرا پارائے دل ہے تو میری جاں ہے میری ادا ہے تو ہی میرا حاصل ہے یہ کہہ کے دہر میں امام کے یہ کہہ کے دہر میں امام کے دیدی مصطفیٰ نے دباری لیلوں کا سمر ہے زیادہ چھوڑ نہیں کرنا فرمائے شاید فور میں صرف اس وقت سے کسیدہ اس وقت سے میں نے حکم محصول ہوئے فرمائے شاید دوستان ایک میں کوشش کرنا فرمائے میں عام روایتی جلی انداز انہوں نے تو ذرا ہٹ کے ہٹ کے گالوں میں لوگوں نے کوئی تبدیلی ملے زبان دے حوالے نہ انداز بیان دے حوالے نہ کوئی لوگوں نے تبدیلی ملے ایک پوری جلی ایک کوئی چیز آ رہی ہو دیتے ہیں اس سے ہی خاتھ ہوتے ہیں ہر بندہ کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بول رہا بیان کرنے در خاتوی بدلیں ہاں نہیں بدلے تھوڑا جاؤ خون میں ایک نب پیش کرنا ہے خدمت کے آلے اسے مجھوک رضیف ہے اسے مال بہت خوبصورت ہے لیکن میں پہلے نہیں دسرین گل سسپینسٹ رکھ لیں رضیف جس وقت خود آئے گی تو سیسے لطف اٹھاؤ گے ولایتِ علی دے حوالے نال دو منٹی گل مقالب ولایتِ علی دے حوالے نال جنہاں واقعہ میں پیش کر رہے ہیں ولایتِ علی دے حوالے نال اس تو بہتر اس تو آلہ اس تو کمال کوئی دلیل نہیں عدل تو لے کے عبد تک ولایتِ علی دے حوالے نال اوکیڑی یہ مقامِ خمِ غدیر اس وقت دیکھو نا دو گلہ ضرور میں دسرین گے ایک پاس یہ اللہ فرمان دا ہے اے میرے محبوب تُو جس طرح میرا پیغام انسانیت دا اسلام دا دنیا دے گوشے گوشے پہنچائے یہ پیغام پہنچان دے رستے بہت ساری تکلیفان صحفتہ برداشت کیتے نہیں ظلم برداشت کیتے نہیں مدالم صحیح نہیں اوکھنا میں جو قدرے ہیں میں تیری سبینت واتے میں اللہ بڑا شکر گزارا اللہ فرما رہا ہے میں تیرا ممنونہ تُو کمال کر دیتی ان ذرہ تولنا بڑے گویڑی لوگ بیٹھے اس دلہ گجرات نہ ذہین طبقہ میرے پاس سے ہے کہ اللہ حق رہا ہے شکریہ دا کر دے وہ دی رسالت دا اللہ بھی تعریف کر رہا ہے حد کر دی لیکن دوسرے پاس سے جس طرح مقام غدیت ہے اوہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھ بے شک تُو بڑا موتر میں بے شک تُو بڑا کچھ کیتا ہے بگر اے نہیں کیتا تو پھر کھاکھ نہیں کیتا یعنی ایک پاس سے ہر چیز ایک پاس سے اعلان اس لیتا ہے میں آخریں اسی اہمیت کی میں اس نے ذرا ایک ملنگانہ عدبی بھی لکھنا ہوتے میری پہنچانے ملنگانہ طریقہ دا بھی عوامی انداز چوئی میں ایک چیز پیش کرنا بڑی پسندیتا ہے دوسرے بسم اللہ ہاو آکے این گدیرے خمتے سرور ربتے پاک حکمتے آکے این گدیرے خمتے سرور ربتے پاک حکمتے آکے این گدیرے خمتے سرور ربتے پاک حکمتے سب نو واپس بولایا تیرا علا پہ گیا واہ 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 بہت خونسید ہے جو بھئی ردیف ہے سبحان اللہ بڑی مہمہ زولہ پہ گیا زولہ پہ گیا لولا پہ آگیا اس لی خوبصورتی ہے ایک بلندہ بات ہے سلوات پر لو آل محمدی پاک حکمتے آجو میرے بچے آجو سبحان اللہ ایک سلوات پر لو بلندہ بات ہے آل محمدی پاک حکمتے آجو جی آجو بسم اللہ جی آیانو آو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بچے میری قوم دے انتہائی محبول ترین شخصیت میرے بچے میری عزیز ٹھائی بہت ہی پسندیدہ شخصیت بسم اللہ آو آکے این قدیرے غمتے سرور رب دے پاک حکمتے آکے این قدیرے غمتے سرور رب دے پاک حکمتے سب نو واپسے بولایا تیرا اولا پہ گیا آجی روک لپا کلبیے آکھن گل کوئی خات ہوئیے آجی روک لپا کلبیے آکھن گل کوئی خات ہوئیے مسئلہ سمجھے نہ آیا تیرا اولا پہ گیا آہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری عزیز بسو اللہ پھر آکھنہ جی پھر آکھنہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت اے ردیف رولا پہ گیا ہر جگہ ہر شیر دے بچے ہاں جی ہر شیر دے بچے موجود ہے اور نتریجہ اس سے تین اثار کرتا ہے سہنتا توجہ میرے پاس اکھرا آتھ کر دیا پھر آکھ رہا تو آرے حکم دی تعمیر پھر آکھو بھائی آکے این غدیرے غمتے سرور رب دے پاک حکمتے سب نو واپس بولایا تیرا اولا پہ گیا ہاجی رو گل پاک نبی اے آکنگل کوئی خات ہوئی اے ہاجی رو گل پاک نبی اے آکنگل کوئی خات ہوئی اے مسئلہ سمجھے نہ آیا تیرا اولا پہ گیا چاند پالا سن چکے ہو دوبارہ سن چکے ہو پہلا شہر اے جڑا نا ردیف جڑی اے رولا پہ گیا اس نوزر میں بہتر طریقے دینا تو آجے تک کونچاندی کوشش کرنیاں اگر کسی بھی میرے نال دھرا مل جاؤ چاند پالا ہانتا ممبر بنا کے اپنے ویردہ بادو چاہ کے چاند پالا ہانتا ممبر بنا کے اپنے ویردہ بادو چاہ کے پاک محمد نے جس لادا منکن تو مولا پہادا علی مولا فرمایا تیرا اولا پہ گیا سبحان اللہ بہت 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 سبحان اللہ ہو استفادہ کریں تو جا رکھنا میرے پاسے ہاں بھائی دوسرا شہر اس تو بھی بہترے اے دے حوالے نہ ردیف دے استعمال دے حوالے لیکن ذرا موضوع بدلنا پاسی اپنا تصور کر دی تو ہٹا کے ذرا شب حدرت دے پاسے لے ہو شب حدرت جناب رشادت میں اپنے بیر علی نے ستیات فرمایا علی میں رسول اللہ میں جاننا آج کچھ لوگ میرے قتل دا نہ پاک فاسد ارادہ لے کے رات میری خواب گاچ آمندہ قصد رکھ دے لیں اس مشکل اور خطر دی رات میرا حکم ہے کہ تو میرے بسترتے سام جا ہر روز گل سن دے ہو میرے بچے میں یاد دے تھا میں ایک دو نکات پیشنا چاہنا پیش کرنا چاہنا پیارے دوستو اس نے سمجدہ حکم دیتا ہے رسول نے جس نے ساری زندگی کوئی رات سم کے گزاری میں چند تارے بھی گواہ نے انہاں علی نو ستیاں نہیں بیکھیا عبادت اللہ حید گزارنگلالہ علی ان سنو فرما رہے تھے پھر علی سمگے بستر رسول تھے سگو رسول بن کے سمگے پیارے دوستو انہاں گجرادی سرزمین بہادر سرزمین میں آخر خدا نہ کرے ہر کل محفوظ رہے مثال دے طورتے اگر کسے تھے کوئی موقع بھن جائے خدا نہ کرے دشمندی اطلاع ہوئے بے شک اگر وہ بہادر تھے کھڑ ویسی میں من نہ کھڑ جا سی مرن مارن دی تیاری ہو جا سی ہر شہر لیکن نیندر نہیں آن دی گل نیند دیئے نیندر نہیں آن دی لیکن علی فرمان نے اللہ دی کہا سمیں زندگی دی کوئی رات میں اتنے اتمنان نال اتنی گہری نیندر نہیں سوتا جی میں چھبے حضرت سوتا فطرت دے بھی خلاف گل دے مانے ہوں سمجھے اُدھے جڑا مفہوم تھی گہر آئی ہوں ساتھا ہی گل نہیں کرتا پیش کر رہاں آئے ہوں گل مقامہ شیر پڑا آئے روز ہتھاں برشیاں تنواراں بے نیام نپیاں یا دراز کا چوڑیاں سینڈیاں سکلیاں والے دی بار بھلانگی اندر آئے دچھا کوئی شخصیت سوتی پہ یہ ایک دوجہ محاطبوں کے کہ آخرے نے ہاں بھائی ویک کبیتے پاک نسارے ایک دوجہ نو کرنے اشارے ایک دوجہ نو کرنے اشارے آکھڑ مار دیو پیغمبر جیڑے ویلے مو تو حیدر آکھڑ مار دیو پیغمبر جیڑے ویلے مو تو حیدر پلہ چادر ویلے مو تو حیدر پیغمبر جیڑے ویلے مو تو حیدر آکھڑ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پھر آکھو بھائی تو حیدر پاکی دا جذباتی قدر جی بسم اللہ میں عرد کر رہا اچھا جی اچھا بسم اللہ ہاں بھائی ادھا شیز کو ویک کبھی ہستے پاک نو سارے ایک دو جہ نو کرنے اشارے ویک کبھی ہستے پاک نو سارے ایک دو جہ نو کرنے اشارے آکھڑ مار دیو پیغمبر جیڑے ویلے مو تو حیدر آکھڑ ویلے مو تو حیدر پلہ چادر مردہ چایا تے لولا پہ گیا اندہائی ممنون و متشکران سمیمِ قلب تو میں توڑا ممنون و متشکران کہ تُسا میری بڑھڑی کمزور ناتوان تھکی ہوئی آواز لوں جاگی ہوئی آواز لوں صبح پانچے فیض میں پہنچیا اسلام آبادوں گھر نمازن دے وقت اس آواز اچھا جناب جس محبت نہ جس خلوص نہ جس اتنار نہ تُسی سماعت فرمائے میں اس واسے اگر شکریہ دانا کرنا کہ میرے نزدیک کم ذرفی ہے میری میں توڑا مشکور و ممنون و مولا سلامت رکھے اور جتنے حضرات اس عبادت شامل ہو میری فقیر دی دعا ہے کہ مولا اس دے حوالنا توڑے دین و دنیا دے حوالنا سیت و سلامتی اور کامیابی و کامرانی عزت و شورت حاصل ہو مربانی بہت شکریہ آخری جس سے واسے میرے سارے بچہ نے جی ہاں بہت زیادہ ایسی گلے کہ دیکھو اے ہو اس نظم واسے میں نئی نئے چیزیں تو سب نے پیش کیتی ہے تو اسی انتہائی میری توقع تو بھی بالا قبول کیتی ہیں جس سے میں شکریہ بھی ادا کر چکا ہوں اے جیلی نظمیں جس سے تو سی فرمایا اس نے بھی چھک نہیں کہ میری کوئی بھی مدلس اسی فرمایش تو قدی بھی محروم نہیں ہوئی ایک وجیب نگل نہیں اے اور نظم کے جس نے دنیا مجمنون میری پہچان بنائی اور لوگانے موالیاں اس نے بڑا قبول کیتا ہے پھر اس دہوک میں لیکن عدرہ اتفانہ نکل کر دیا محسوس نہ کرنا کہ پنجابی دیکھ مقولہ ہے شاءاللہ کسے دا آخیر خراب نہ ہوئے جس محبت نہ جس حشک نہ جس جولانتے تسی میرا پہلا حصہ سمات کیتا ہے میرا آخیر خراب نہ کرنا تو اڑے حکم دیتا ہے تو میں پڑھ رہا ہاں اپنے جدبے جو باہر دکھنا کھڑ کے سننا ایک نعرہ سنا دیو علی دین آمدہ براندہ بار علی ولی کے پیارے میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کٹے تو دندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں علی ولی کے پیارے میں یقین ہے میں قدر دانت پڑھ رہا ہوں یقین ہے قدر دانت پڑھ رہا ہوں مولا سلامت اکھے بسم اللہ کا نا بہت جلدی وائنڈ اپ کر رہا ہوں اور ایک دو جملے کہہ کے مجلسی تکمیل کر رہا ہوں اپنے بیرنوں اپنے بیجرنوں ممبر دے رہا ہوں ارض کر رہا ہوں سبحان اللہ زندگی ہو ہے میرے مرشد نے میری زبانے ناکست ہوئے جملہ جدا مفہون دی گھرائی نل پورے نکلوایا ہے کہ زندگی ہو ہے جلی مرشد علی دے پیار جگزرے فردہ ثانی اس نے محالفگر ہے اس نے انٹینم ہے کہ جیلی زندگی ملائے علی تکھا لیے مومنٹ نگاہ جو زندگی کیسی ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیارے میں کچھے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیارے میں کچھے تو زندگی ہے یہ لیلائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ اے ہائے علی تو بنا تو مگار اس تو موت بہتر ہے یاری یاری سبحان اللہ بس بھائی توڑے حکم دی تعمیل ہو گئی ہڑ میں وہ الہان پیش کر رہے ہیں جہاں توڑا انتہائی پسندیدہ ہے اور اسے ہر احتراز میں ایک جملہ نظر کر رہے ہیں وہ اے ہے کہ بے مقصد آواز نہیں اللہ معلوم ان لی آتے اے آواز ایک پکار ہے صاحب زمانہ دی کچھا رہی میں آ آ آکھ رہا آ آ تو جو رکھا ہے میرے بات سے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں اکھٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں اکھٹے تو زندگی ہے یہ ملائے مرتضا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں موسیقی 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 مولا عباد رکھے مولا عباد رکھے علی بہت بڑی عدتان مالک ہے مرشد علی میں آگے جملہ آکھ رہاں ساجد دی موجودی کے دور آ رہاں کہ وہ علی کے جسی زبان اور لہنے بچ اللہ دی ذات شب محراج اپنے محبوب رہاں گلہ کرے اس علی دیاں تھی یہاں رول گئی یہاں حسین لباس تھی میں نے مجھے نے فرمایا محسوس کر کے آکھ تاکہ دوسرا بھی محسوس کرے رول گئی یہاں علی دیاں تھی علی دیوں تھی رول گئی ہے جہنے دیکھتے سکا بابا علی ساری زندگی سکھ دا رہا کہ میری تھی زینب کدی کھل کے مرنل کلام کرے اچھارہ بھی رامان دی بھین زینب سوائے حسین تھی ابباس تھی اپنے سکا ویرہ نلبیوں میں خواہش تھی مطابق ہم کلام نہیں ہوئی ارمان تھی ہو ہے بھئی گل سمجھنے نہ تعلق رکھ دیئے ارمان تھی ہو کہ لوگاں دیوں زالی جنین نے کافران دیاں انہاں دی کافری میں آکھا ناں میں کافران انہاں دیا زالی بجائے پتھنا دے ٹکڑے دے کھجوراں اپنے بچے دے صرف تو وار کے انہاں سچڑے شروع کی اٹھے انہاں سین نے ایک جملہ کہہ دیکھو دا جو مانویت کتنی ہے مانویت کتنی ہے کہ جو سکت ٹکڑے سٹے نہ کہ بھکے انہی ترہ دن دے کھاسن تو جناب زینب دی غیرت جاگی علی جی دھی نے پلہ جایتے فرمایا ملونہوں پتھر مک گے دے پتھر مک گے دے پتھر مارو میں زینب تو اٹھے پتھر کھا منوا سے تیاراں لیکن تو اٹھے ٹکڑے کھا منوا سے تیار نہیں کیونکہ میں دھیاں رازق دی سیندے بڑی خوبصورتی دیا گلہ کی دیا نے بس میں اس رو ختم کرن دی خاطر انہاں سنواتے لافہ لاؤن دی خاطر ایک وینڈ پڑھ رہاں ہاں بھائی اوہ اسلام دے دو دھر بار آجو دو بی بی ار کھڑی آ رہی آہ آہ دی وہ نبی دی دو جی دی وہ علی دی ان دووے ماما دی آہ 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 اوہ ایک ترہ گھنڈے ڈو جی ناؤں گھنڈے وہ نیروار آنڈے دیا رہی آہ آہ جڑا موت آئی ہن دو جو وہ دخمی ری کھڑی آ ان دی اوہ ‌ ضد موسیقی 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 بھوکِ عشق بار کہا میں یتیم ہوں سر سے ردا اتار کہا میں یتیم ہوں اور کربلا میں زین سے عباس جب گرے زینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں موزا سمائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شعباز پاکستان ملک و ذاکرین جناب ملک ساجد اسے انساجد سب حاصل کریں تو ممبر موسن انبیاء پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے قبل اس کے کہ میں ملک صاحب کو ممبر دوں ان سے قبل ہماری ابرتی خطابت کا بہت ہی خوبصورت نام قطیب نوجوان جناب قبلہ آغاز سید نکی رضا نکوی صاحب اور ان کے بعد شعباز پاکستان جناب ملک ساجد اسے انساجد سباب روکن اور ان کے بعد جناب عباس رضا جھنڈوی سباب لاہور ان کے بعد پیر سید سجاد حدر بخاری آفچاک شماری ذکر محمد و علی محمد بیان کریں گے باقی شخصیات بھی انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کر بادشاہ کی بارگاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کیونکہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی سلسل کوشش ہے کہ آپ کی ازاداری کو محدود تر کر تاکہ ازاداری جو ہے پھیلنے نہ پائیں جلوس گلیوں میں نکلنے نہ پائیں اور ازاداری جو ہے چار دیواری میں بند ہو کر رہ جائے اور جو سلانہ پروگرام ہے حد پل امکان ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں یہ میٹنگ ہوئی ملک سادہ نے بھی وہاں خطاب کیا چند جنہوں نے میں نے بھی کہے وہاں پر تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آپ ازاداری کرتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے دواجو ہے عزیزان مہتران دیکھئے پرانے دوانے میں لوگ قلوں کی شکل میں رہتے تھے قلعہ سمجھتے ہیں کہ درمیان میں رہائش اس کے گرد پہلی دیوار جس کو فصیل بھی کہتے ہیں شہر پناہ بھی کہتے ہیں درمیان میں رہائش ایک دیوار دوسری دیوار تیسری دیوار اور چوتھی دیوار یہ ہے قلعہ اب یہی سے آپ اسلام کے فلسفے کو سمجھیں درمیان میں ہے توہید کی شمع روشن اس سے آگے ہے محمد کی دیوار محمد کے آگے ہے علی کی دیوار علی کے آگے ہے حسین کی دیوار حسین سے آگے ہے ازاداری کی دیوار اب کافر یہ چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے ازاداری کی دیوار ٹوٹے تو کوئی حسین تک پہنچے حسین کی دیوار ٹوٹے تو کوئی علی تک پہنچے علی کی دیوار ٹوٹے تو کوئی محمد تک پہنچے محمد کی دیوار ٹوٹے تو خدا تک پہنچے ارے جن سے چودہ سو سال سے آگے تک آگے تک آگے داری کی دیوار نہیں ٹوٹی وہ حسین تک کہاں پہنچیں گے اور دوسری میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو اور حکومت پاکستان کو بھی کیونکہ زیادہ کوششیں حکومت پنجاب میں ہو رہی ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیعتا ہو تو اس خواب و خیال سے باہر نکل آئیں آنسو جس میں لہو کی آمیزش نہ ہو وہ پانی ہے روایت جس میں درائت نہ ہو ایک کہانی ہے خلافت جس میں نص نہ ہو سلطانی ہے پاکستان جس میں ذکر اہل بیعت نہ ہو غیرانہ ہے اور کعبہ جس میں علی نہ ہو بودخانہ ہے میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ذکر اہل بیعت نہ ہو تو اپنے ان عزائم سے باگ آ جائیں کیوں کہ ہم حسینی ہیں ہم علوی ہیں پڑھیں گے ابباس وفادار کی طرح لڑیں گے حیدر کرار کی طرح اور اڑیں گے جعفر تیار کی طرح دیکھئے چونکہ میرا نیا چہرہ ہے اور لوگ بولتوں میں شرما رہے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ بولیں یا نہ بولیں تو ایک تعالی علم ہونے کی ایسیہ سے آپ میری حسنہ افضائی کرتی آئی ہے دیکھئے ہر طرف سے یہ جلغار ہے کہ جی کشمیر کا مسلمان ہندووں کے سادشوں کا شکار ہو گیا فلسطین کا مسلمان جہودی سادشوں کا شکار ہو گیا امریکہ کا مسلمان عیسائی سادشوں کا شکار ہو گیا اب ایک بات میں آپ سب سے کیا پوچھ سکتا ہوں یہ ساری زندگی مسلمان شکار ہوتا ہی رہے گا یا کبھی شکار کرے گا بھی سہی دیکھئے جنگل میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک شکار کرتے ہیں ایک شکار ہوتے ہیں شیر چیتا بیڑیا یہ شکار کرتے ہیں ہرن بھیڑ بکریاں یہ شکار ہوتے ہیں اب یہ دنیا کے آدمی جنگل میں مسلمان شیر چیتا کیوں نہیں بنا یہ بھیڑ بکری بن کے کیوں رہ گیا کسی اور کے پاس جواب ہو یا نہ ہو لیکن ہم شیانِ حیدرِ قرار کے پاس اس کا جواب ہے یہ سزا مل رہی ہے شیرِ خدا کا دامن چھوڑ دے رہے گئے دیکھئے ہم نے ہمیشہ سرکارِ دو عالم کو اس وقت نہیں اب اس ممبر سے ہمیشہ سرکارِ دو عالم کا ذکر ہم نے کیا اور خدا کی قسم جتنے شیعہ علماء و ذاکرین شانِ رسالت کو پڑھ سکتے ہیں خدا کی قسم اترا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکتا ہے صرف ایک بات اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی صحیح دیکھئے ہمارے ایک عالم گزرے ہیں سید محمد ان کے پاس ایک عیسائی پادری آیا تھا جی ہاں تو اس نے کہا سرکار میں آپ سے ایک سوال کرنا جاتا ہوں میرا سوال یہ ہے دیکھئے اب عیسائی کی سوچ دیکھئے گا کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص سو رہا ہو ایک شخص جاگ رہا ہو اور مسافر وہاں سے گزرے تو رستہ کس سے پوچھے گا تمہارے عالم صاحب نے کہا کہ جو جاگ رہا ہے تو عیسائی فوراں کھڑا ہو گیا کہا بس عیسائیت کی جید ہو گئی تمہارا محمد سو رہا ہے دعوت اللہ یعنی کہ مردہ ہے ہمارا عیسیٰ جاگ رہا ہے تو ہمارے جو عالم زیو نے کہا بھئیہ بات سنو آپ نے میری بات کو مکمل نہیں سنا سونے والا سو رہا تھا جاگنے والا جاگ رہا تھا مسافر گزرا اور اس نے پوچھا کہ رستہ کدھر ہے جانا کدھر ہے تو مسافر نے کہا تو بھی یہی بیٹھ جا میں بھی سیندار میں ہوں کہ یہ اٹھے تو اس سے پوچھے کہ جانا کدھر ہے انشاءاللہ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو گفتوگو تفصیلی ہوگی جی محضر سمائن بڑے خوبصورت انداز میں کبلہ جائے ہیں وہ ذکر محمد و علی محمد ارے ایک تنبی فرما رہے تھے میں جتنی انہوں نے دس بارہ منٹ جتنی بھی خطاب کیا میں چار مشروں میں آپ کی شمادوں تک پہنچاؤں گا اور یہ چار مشرے بڑی خوبصورت شخصیت کبلہ محمد باس رزوی صاحب کی کلم سے نکلے ہوئے کہ یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو حالات ابھی کبلہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ ملت جعفریہ ظلم و سیتم کی جس چکی سے گزر رہی ہے کچھ بلاسٹ کیے جا رہے ہیں کچھ شیعہ مارے جا رہے ہیں جو باچ رہے ہیں انہیں زندانوں میں ڈالا جا رہے ہیں لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں جیسا کبلہ صاحب بتا رہے تھے کہ شیعہ قوم نہ تو مرنے سے ڈرتی ہے نہ زندانوں میں جانے سے ڈرتی ہے کیوں یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو دار پچڑ جائے گا سردار بنے گا یہ درس دیا ہم کو حسین ابن علی نے جو دار پچڑ جائے گا سردار بنے گا اور شبیر کے حبتار کو قیدی نہ بنانا زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا ملکہ حالری ممبر پہ آنے کی سعادت حاصل کریں گے استاد و ذاکرین شعباز پاکستان ہماری ذاکری کی اکاش کا جھگمگاتا ہوا سیتارہ ہماری ذاکر دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام جناب ملک ساجد حسین ساجد صاحب آف رکن ان کے بعد اب حاصل عزیزہ جنوی صاحب بھی پہنچنے والے اور انشاءاللہ صحیح سجاد حضر بخاری صاحب ان کے بعد جو پہنچ کے اپنے نماز کا سجدہ ادا کریں گے جناب ملک ساجد حسین ساجد صاحب آف رکن نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری حسینیت جزیدیت سلوات محمد والے محمد 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 حیجہ حسینو پر شروع کریں دل میں بغز زہرہ دل میں بغز زہرہ موپے عشق مصطفیٰ دل میں بغز زہرہ موپے عشق چوتھی لیندرہ گورنا سمات فرمانا موپے عشق پھر پڑھ دیں گے دل میں بغز زہرہ موپے عشق مصطفیٰ ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت زہرہ کی موپے عشق موپے عشق موپے عشق بانٹ رہا ہے جس جس کی ہے جو جو بغزہ بول دیو نا بانٹ رہا ہے اس ڈھنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو تو ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانٹ رہا ہے بسم اللہ محل بسم اللہ محل جناب نے دوک در جنا پہلے جناب آج دا میسے جے علماء اکرام دا جڑی میٹنگ سے صبح ہوتا میں گیا اس مندر آنے دارے چھے اگر ان دیئے ہی ساڑھے ذاکرہ محلوی آزاد آرہاں دے خلاف ایف آئی آر انہوں ایف آئی آر حسنواز شریف صاحب نے ختم کر دیتی ایک محکمہ بنایا گیا ہے جدے ویچے گرلنس انہوں نے یاد رکھنا رہی ہیں ایک محکمہ بنایا گیا ہے جدے ویچے انہوں نے دا بندہ ایک ویچے ویدہ بیٹھے مجلساں چاہتا او تھو بیل مارے گا کہ آج آو جی رکن علا پہ پڑ دائتے اس آگ گال کی تھی فورسو سنو چکے گی جی دی زمانت ہی کوئی اے صدای صرف شیعہ نے حجر قرار واسطے ڈاکٹر نائک نائکہ دا پتر بھونک دا روے ہو دے تو کوئی فتوہ نہیں ٹھیک ہے جی ڈاکٹر نائک نو جانتے ہونا اے گوڑے کراس ہوندے نے ٹٹو بندے نے بھی چون کھچر بندے نے بڑا کچھ بندہ ہے انسان دا انسان ہی بندہ ہے ان حضرت اسے کدھی گاورناڑ ویک ہونا اے بھی کراس ہے بڑا مانس نہ آرہا جیڑا سعیدانوں بھونکے شکل ہی ہو جاندی ہے شکل ہو دیئے ہی ہو جاندی ہے میں سیدھا پیچھے یہ پڑھ دا رہے ہیں کہ سنے ہونا تو سنپنڈڈا فیدک دا چھوڑ رہے ہیں نہیں اندارہ متاہت ہو کرانے میں توڑی میری ملاقات پیچھے ہیں مینے آباد ہو رہے ہیں کتے ہو لگے ہیں نا مگر میری نہیں توڑے مگر بھی جائے علماء نے آج جو خطا فرما ہے انہاں بارہا مرتبہ حکم کی طے بھئی آپڑی یہاں صفان دے وچے اتحاد اتفاق پیدا کرو اے نہیں بھائی ماتمی نے اینا ذاکرانہ نہیں بولنا آجا کرنے اینا علماء نہ نہیں بولنا جس قوم دے وچے میرا ایک کان بانتے ہیں جیس ہیں بشماللہ جیڑی یہاں قومہ دا لیڈر نہ ہوئے وہ قومہ برباد نہیں جیڑے بندے اینا ممرہ تو مومنین علماء تو متنفر کر دیر پیدا ہیں انہاں رکھو متنفر بھی کر دینے تے گوئے بھی آ دینے فلانے عالم دے سیرتے قرآن رکھ لو پردہ توں ہے پیاد قرآن میں اوڈے ڈس کے لے جاما چاکے توں اپنے آگنا میرے سیرتے قرآن رکھو ایڈا توں اگر عالم ہے انہی کار ساجد نکوی صاحب دے مطلق ہن جڑا اونا اے پنجاب دا جڑا وزیرحال ہے ان جو کچھ کہہ دیتا ہے شاید ساڑے سارے زاکر لگن تے گلناک سکن سامنے اس دے بے کے نکوی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر پرچے ساڑے تو ہے ملک بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے خون دے کے بنائے چھیاں بنائے ملک بڑا پیار ہے پر حسین دی جتی تو وار دینے جدہ حسین یہ تے کو حرف آیا ملک بڑا پیار ہے ملک بڑا پیار ہے شکریہ پہلے مسلمان بادشاہ پیر نواز شاہ جی چاہے وہ جون جون میں یہاں اور ریاہی نو نماد پڑھان دے بہن میں یہ بھی آکشت جانا اور پڑھانا پڑھان دے دے ساجد نکوی صاحبی میرے بہنی کہ شہباز صلیف نسامنے بے کہا کہتو فجر دے نماز ہی پڑھا چاڑے نمدین توں جو مسلمان بادشاہ ہیں چلو پیشی ڈیگر دی پڑھا چاڑے نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے انہاں کہتو اڈا کامے بندے نوٹنا ڈاکٹر ڈیبن لکھتا ہے جیڑے ملک دا بادشاہ تاجر ہوئے وہ دا اللہی بارس اس جونے سار نظر مارنی سریعہ ایتھے بھی لگنے دینا میونا پڑھو پیشاں لے بھی لینا میں امام حسین بادشاہ جیڈی شان ایتھو مجلس پاک دا آغاز ہوگیا ہے شاہ روم نے نائب بھیجیا ایک لئین شام دے پاسے ریان شاہ جی ایک امیر مملکتے خدا وندی دے پاسے اپنے اپنے نائب ٹورو میں تو اڈے نائبین وے کی پتا کر لاندہ سچا پی اوکی دہتے جھوٹھا پی اوکستہ لئین شام دے پاسے ہو زلیل شام ٹوریا پلید دے پاسے ہو پلید ٹوریس ہنو تقریرہ کرن دے انتے ہیں بڑے بڑے مولوپ سانو شیعنو نہیں نفسک دے ان پتے نہیں ناکیا کی بریک بندہ تا ہندہ ہے جے امام سانو امام منے حساڑے منے امامت بڑی سوکی جائے فالیت سے امام کردہ ہے اسا کہ جی صحیح موچی کام کی کردہ ہے اسا کہ فجر بڑے نماز پڑھندہ پیشلے ٹرام جوتیاں گڑھدہ ہے اے امام دی ڈیفینیشن ہے جن پتے نہیں امام کی ہندہ ہے وہ دے اتراز کردہ ہے وہ دے لڑن دی لوڑ کے لئے ہیں ایک بندہ نے یاد پتا ہوئے ہیں تو منکر ہوئے ہیں جن پتے نہیں بھے صحیح موچی بھی امام ہندہ ہے امام بارہ نے بارہ نے بارہ سید نے فرمان ایک کے امام چار نے فرمان ایک ادھا پہ کرلا کھا لو سہی بخاری کتاب دن آئے ہیں کرلا کھا لو کرلا اونا کہ نہیں جنی پوچھ لواڑکے کھو پھر لالے اے دوجہ امام ہے تریجہ ادھا پہ مڑی مچھی کھا لو او تریجہ ادھا پہ مڑی مچھی وگڑے ہیں انسان ہیں اونا کہ بول گئے ہیں پیچھے کیا کیا جائے ہیں اونا کہ بندہ بھولنا آرم بھے آئے امام جی اعتراض ہی کوئی نہیں کسے نشیع کرنے میں چھوڑے چاندے یہاں پہ کے عظمت سعزاد تے اور عزاداری تے بہت بڑا عملہ ہونا رہے ادھے واسطے چاہید ہے سعزاد نو اپنا سردار سمجھنا علماء نو اپنا لیڈر سمجھنا ماتمی تنظیمان دے وچ اتفاق اتا دوے یزید نے انٹریلیجنس تیز کی تھی بھئی تو سامن پچھو دس دین آنا ہے حسن ٹوریہ ہے یا نہیں حسن ٹوریہ ہے یا نہیں شام تے روم تے درمیان آکر رپورٹ لئی حسن ٹوریہ ہے انٹریلیجنس پچھو دی تھی اے بڑا سونا جملہ ہے بھئی اپنے بابے دے زانو دے ناڑ بیٹھے ہے حسن گڑی بے تیز سواری بھی کوئی نہیں گڑی بے تیز سواری بھی کوئی نہیں جیڑی تو اٹھ پیڑ پہنچ جائے لہذا تُسی زندہ بات تُسی سارے زندہ بات اوزہ گئے لو جی جیسے جیت گئے ہیں قلعہ کھلیا اندر ہوئے اندر مالچ گئے دربار دا دروازہ کھلیا رپورٹ آئی جی نہیں ٹھوڑیا شاہ جی دروازہ کھلیا تے بیکھے کیا سنائری کرسی تے زہرہ دا چانمسکر آرہے میں بشمیلہ کرا ہوں سارے جیو زندہ بات رہو سنائری کرسی تے زہرہ دا چانم مسکر آرہے شاہداد نوک کر دے موتے چپیڑ مار کیا دے غلط خبران دین دے رہے ہو اوزہ کہ میں نے چپیڑ نہ ماری میں نوکری کرنا دے پیسے لینا اے تھے میری برادری بھی آئی ہے چونکہ بہت بڑا اعتماع ہے ان میں نے چپیڑ نہ ماری اوزہ کہ کیوں نہ مارا تو میرا ملازم ہے اوزہ کہ ملازم زر خرید نہیں جے تینوئے ڈی تیڑے نہ اوزہ جلدی آ جان دی تے پھر اپنا گربان ویک اپنی ماں ویک ہو دی ماں ویک اے دری اے جڑا اے جڑا بندہ گال کر دا ہے نا پہا اے یزیدہ پرسنل سیکٹری پیرا آودشاہ جی پرسنل سیکٹری سمجھ دے ہو نا جڑا مطلب بے دعائی تو لے کے کھانے تک بچے تو لے کے بیوی تک گھار تو لے کے جائدات تک ہر چیز دا واقف ہو گئے کھان دان دے ہر بندے نہ جاندہ ہو گئے اے دا اپنا پیو ویک اے دا پیو ویک جب اللہ سوننا اے دا نانا ویک نہیں اجے نہیں اے دا نانا ویک ششتر ہو گیا نیڑیو کہہ دے میں تیرہ پرسنل سیکٹری تیرے نانے داتے میں نہیں پتا آئے آئے ہون بولو ہون بولو نا تیرے نانے داتے میں نہیں پتا آگے بہگے کنشیتے ایک گلزیں چلوے کہ میں سونہ یزید دی ماہ اے سے شیر دیئے جت تھے شہزادہ امن امام سبز کبا زہرہ دچند عبر کرم شہنشاہ ملک زمن وارس پنجتن کونین دا شہزادہ میکائل دا خزادہ زہرہ سیننیا کیا دا تارہ اے دو آردے بندے جڑے نے اور بہت ہی اچھے شاعر بھی نہیں اور بہت اچھے پڑے لکھے دو آردے جڑے بندے نے آردے ہم بندے ہیں انہوں بہتر جاندے ہیں او دے گیا کیا دن تیرہ نا جدید پیو دنا اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں مادنا کردار کا علم تھا تارہ بادشاہ فرمائے میرے نا حسن خیر و نسا برادنا شہید کربلا سوال اندیواری آگئی جدید جاندہ اگر او جاندہ اندہ تمہیں دس لافوٹو کی دے کوئی نہ بتا لگا سرکار حسن بادشاہ اندیواری آئی جس سوڑے دربار شو لیا کے مال چلے اندہ نا مولان تو دروازہ کھلیا دروازہ کھلے تھے کہ کی اندہ ہے سین سین اندہ نا سین دے بچا کے مولا حسن بادشاہ نے اندرو کنڈی چاڑی اندرو کنڈی چاڑی شاہ رون کمبر لگ پہ کیوں کمبیا کیوں ہوتا رنگ پیڑا ہو جائے وہ سکتر باری تے بار چھاڑایاں تے اے جندرہ پہ ہمار دا ہے پتر تے علید ہے نا بھامے کلے پتر تے علید ہے پیر سجاد شاہ جی پتر علید ہے اچھا جی مالا کنڈی کیوں ماری بادشاہ فرما ہے میں تے نو مارنا نہیں مارنا ناڑے علید ہے پتر نیسی محمد دے پتران تے جے انہوں چو ایک بھی ہندہ تو دربار چو ہی تے نہیں ہونہا میں محمد دا پتران میں رحمت اللہ علمین دا پتران میں ترنا گل صرف ایک کرنی ہے میں توں عوضے پیوچھتے میرے پیوچھ فرق ہی کو نہیں میں توں عطا رہا میں بناتا میرے پا رزق کھاتے رہے میں کھلاتا زین میں پاسے لے اگرے دو انبیاء دا تعرف ہے اے دے میں نام ہی نہیں لینا تو انہا آپ نہیں پتا لگ جائیں ٹھیک ہے نا کونین کونین دباس آفر میں دے پاس اس کے جو سو ہے تھی وہ سا میرے باپا اس کو کی تھی اتا موجزا پاس اس کے جو سو ہے موجزا اس نے پایا تھا نہ دے علی کا سلا تم سمجھتے ہو اس کا اپنا اور خود یہ کرتے نہیں بیزنے لام دے کے کانوں میں یہ جا کے کہتا رہا میں میں اٹھاتا رہا اگر کونیں یاکوب نبی دا فرزاندے اے کون شاہ جی پیر صاحب اے تصویر کس تھی ہے سرگار میں نے تم سمجھتے ہو جس کو حسین جہاں میرے سائے میں ملتی ہے اس کو اماں تم سمجھتے ہو جس کو حسین جہاں میرے تائے میں ملتی ہے اس کو اماں اس قدر یہ حسین جہاں ہوتا آتا ہاں اگر نہ میرا سائبہ اس پہ ہوتا اگر نہ میرا سائبہ اگر میں جب سوارا گیا تب وہاں میرا صدقہ اتارا پھر وہ صدقہ ملا اس کو خیرات میں ملتی ہے ملتی ہے اس کو خیرات میں جس سمرتا رہاں میں سجاتا رہاں سوارا ملتی ہے ملتی ہے سوارا دارے سوارا سوارا دارے موسیقی 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 شبیر لے گئے نا نے دی پوشتر صحابی اٹھے مولا نماز ہو گئی کائنات باز سا فرمایے جاری آج جو ہی ہے نا اے دے نار دی قیامت تک سکدے رسو نا حسن تے میں کام پتہ کی کی تے نبی پاک فرمایا میں دی سانی آداتو سانی آداتو سانی آداتو میں دی سانی آداتو ہاں تابی ادانہ ماریاں پیدیاں اے لے اینی ماجی کونی ماجی ساریاں سجد لمبا کئی تا میں حیاء شاپیر تا ساریاں بے جو ایک میٹ بہو ایک کسی دا پڑھن لگا یہ دا میرے خلت کو نمت خواسی پیڑا بی بیڑا سونو سونے آتا شاید ہون میرے دیلے خیبر دا میدان مرب علی مولا آمنے سامنے میری ماں میرا نام مرب رکھے پورا خیبر میں نوں جان دائیں تے دو میرے براہ مار لینیں نس جا میں آ لاج پال بے کہتے ہیں مجبوری ہے پتر عمران دانا مجبوری ہے پتر میں عمران دانا انداد شاید ناس جان دا اچھا بارلہ آ گیا ہے تو انہوں نے میرے چنگل اچھے میرا نام مرب ماں میری نام مرب رکھے ہے اے خیبر میں نوں پورا جان دائیں میرا نام سون کے خیبر کم دائیں سرکار جڑا جواب تے سنا ماں تے انہوں جان دائیں خیبر ضرور مجبوری ہے پتر میں نوں سارا جگ جان دائیں تے انہوں جان دائیں خیبر ضرور مجبوری ہے پتر میں نوں سارا کچھ بندے ایسے بیٹھے ہیں مجلس سے شہداد بھی اور دیگر بھی جان دائیں پترانا صاحب خیبر ضرور مجبوری ہے پتر میں نوں سارا جگ جان دائیں اے اللہ میرے اتے کر دائیں کر دائیں گرور ہم نوں سارا جگ جان دائیں تے لوں جان دائیں بار محمد والے محمد صلوات کل اندر دوران سرکار سید تجمل عباس حمدانی سید فدا حسین بادشاہ دے فرزند ارجمن اس دھرتی دے بار دی دھرتی دے فاتح آئے اے سید آدھ ہے جس او تھے حسین 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 کرائی جگر آدھ ہے حسین دانا لیویزا ڈنکا ٹرڑ جلد ہون سارا جان پٹنہی لگ پہکو جیہاں نہیں سمجھایے اے سید آدھیں امور لائی گوجرے گر جاؤ تجڑا لیا سیندہ روزہ سہی زیادہ بنوارے پائی اے اولا اللہ تیری تیہنے کے لگی سانتے نہ لوہا اللہ زندگی دراج اجازتے میرا بات سے ہمیں شیر پڑھا جاندائے آنوہی تیرہ نہ کیے اور ساکہ مارا ایک این رکھے آئیہ اور ساکہ میری ماں سرکار مائک اے نا یادی تیری ماں ایک اور گل سے نہ بڑی کتی ہے موسیقی ایو شہرے جی دی آخری لین تو سننی ہے پیڑی ہیں چار لینہ جی میں مردی سنو ایو دی آخری لین بات سا جی سکیتے جو نہیں تے بڑا پزتا میں مارا بہت ہے عملہ کر لے وار کر لے بڑی مذہدار گالے جنہوں کہنا وار کر لے علی سردار ہمان نے پھر توں کی کریں چلا جا میرے بڑا پزتا میں گا بڑا پزتا میں گا جو تھی لین میں کی دھنوں جو تھی لین میں کی دھنوں میرے حملہ نو بڑا پزتا میں گا بڑا پزتا میں گا جیو اب آدشاد رو بس مسائف دا جملہ آووے طالبِ دعا امام دوانا تو اڑیئے بہنہ دے پردے سلامت رکھے نوجوان جڑے تھے وہ جڑے باہر لے ملکان چھ جن دے پتر بیٹے بتیجے گئے مولا نو سلامت رکھے بادشاہ رنگلا میرے پترانو ہی مولا رنگلاوے ترہے پتر میرے بیٹے دے باہر تو دعا کرنی ہے گولڈ شیک اینڈ کیا دے گولڈن شیک اینڈ وہ میری یہ ٹھیک ہے جی بنے آدھے پتر جو رہی نوڑ دے پھر دے میرے سیٹ بھی ہو گئے ان جا کے اے سعیدان دی جتی دا صدق ہے علی دی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے عالی دی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے عالی دی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے عالی دی تصویر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے ساہے دے تکیر ریکھ کے شاہ جی فردے سانی سننا سارے فردے سانی سننا ساہے دے تکیر ریکھ کے رسطمہ سراب در گئے عالی داویر ریکھ کے شمون جہودیہ زندگی دراز مولا دے مداقان امام سان خوش رکھے آو جی صد کے جان جیو سیر جیو شمون جہودیہ اے جیوڑا کیسر روم ہے نا اے دا نا ہو رہے کیسر روم اے نا دی روم دی شاید اے سلسلہ سی جیڑا ہندہ اے کیسر وان کیسر ٹو کیسر ٹھری انجے کرتے جی میں آئے باول پر دے مجمون بولدہ سموتے پھلانا نواب پھلانا نواب صادق ٹھیک ہے جی سارے صادق نا اندے اور نہیں اے وکیسر روم بلوائے خات گلے اللہ انہیں شامنے اپنا پہلوان میرے کو ٹھور میں ہی تھک پہلوان اے دا ناوڑ دی کچھ تکرانے یہ مروانہ ہے پہلوان دی ان شکل کی اے جڑا ہے شمون نا اے دا کات دے او سویڑے دے بنے ناڑوں ترہے فوٹ بولانے او سویڑے دے بنے ناڑوں ترہے فوٹ اچھا ہے ہتھانا سنگل نے پہرانا سنگل نے ٹوردہ چاچا جی چنگاریاں اٹھ دیاں دے شد دی علامت بڑھے ترکش تیر کمان کماند ٹھیک ہے کولے انگڑیاں بریکٹان اے ہر چیز ہی آ رہے مدینہ آیا ہاں شام آیا بہت شانوں پجدہ ہم دس کام دس اسے کہ مدینہ ایک پہلوان ہے اس میں بڑا تنگ کیتی ہے ان ممار میں اسے کہ قدبت کی ہے اسے کہ بس آئیے بھئی پانچ ساٹھے پانچ پونے چھے فوٹ آکھ آ دے اسے گفر میں گیہاتے آیا گہ لگلی بڑی بڑی بری کی میں گیا تھے آیا ہمیں کولوں لنگڑڑ گا دیکھ بابا ذہو پترا جھیدہ اودے جاندہ یونبا نوں جھیدہ اودے جاندہ یونبا بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی گھر سننا کی پیادے ہو اس نے کہا جی میرے ہاتھ دو میرے جی ریفیوز انہوں نے آئی نہیں کوئی انہوں نے دو پر لگی دیرے ہوئے تھے ٹھیک رہن دی چھان ہو جائے تھے غلط ہو جائے تھے خیال ہے انہوں نے غلط ہو جائے تھے جا ہتوں چیزے چلے مدینہ آیا بچے کھڑ دن پہ بچے بے کے نس گئے بہ ایک ہی آگے ایک شہدادہ نہیں نسیا نیڑے جا کیا دے اور دوجہ جو نس گئے تھے توں کیوں نہیں نسیا اوہ سا کہا میری مجبوری ہے ضرورتوں زیادہ لمیہ میں نس سناڑے پیودہ پتر ہی نہیں کیا کہنے کیا کہنے جی مجھ تو باہشاہ جی بے کیا دے ایتھے دے ہی ہیں سرکار ماہ ایتھے ایتھے پہلوانے جدانا علی ہے ان جان نے سردار ماہ بڑا کتھے میری سی سرکار ماہ تھوڑا جیتے نہیں تھے انہی میری جائے تھے تھوڑا جیا تھے انہوں ہی تھے انہی میری جائے تھا تے باقی جائے تھا سامنے گڑی سے سجی آتا چھے سجی اگے بڑا سونا گیٹی جتے لکھے کسر حضرت ابو طالب علیہ السلام او دے و جڑا جھوڑی تلوار لے کے بندیاں نو تبلیغ دین کردہ مطمئن ہو کے او علیہ میں ان جاوڑا سرکار ماہ جا او دے را با ساوڑا ہی نا اینک میری جائے تھا ان ٹورت شہنشاہ نے پیر سنگڑ تے رکھ لیا پیر رکھے تو زور بڑا ماریا کوئی نہ او تھک بی بی کھلوتی ساتھے انہوں نے مائی لیا جا سنگڑ میرا تری کندھا لڑ گیا ہے میں چھک مار نہیں ہے تیرا کوٹھا ڈگنا ہے وچھ تو مار جانے او سے کہا مہد سیدان تم آنکے زندگی لئی ہے مرن تیرے پیودے بچے ذرا اوڑ کے ویکھ او سونے جائے شہدادے تیرے سنگڑ تے پیر رکھ چھڑے لو جی اس پورے فضائل چھے آئے گالے سیکٹری صاحبش ملا کریے جی جی ہو آئے گالے میں کر لگا جیڑی اے واپس ہٹ کہا دے تو بشر نہیں ملائکہ ساڑے کا پیودے سنجھے مرن تومی پہلے مرور زینب دیوانو دنیا تے کہندی تاکیر نہیں میں تیرے بچے جی کی میں تو کیر نہیں پھرا شبیر جی آنے تے حسن امیر جی آنے تے حسن امیر جی پھرا شبیر جی آنے تے حسن امیر جی آنے آئے او زینب جی ہونی جب دے کسے ہم شیر نہیں گجراتا دو آر دے رہنا لے ہاں جی بستی چو گدر دی لوگ آدنیا بھرا مار گیا بہنڈ بھرا نو آخری میری مردی پی ہو گئے تے کوئی بندہ ایسا ہے جڑا دے اس بہنڈو اٹھاؤ وقت مو گیا ہے راہ دا وقت ہے عبداللہ بن جافر تیار دا بازوں نے پیاس روکے آدھی چل میری پیکی حویلی چھے جو منگ سے ہیں میرے بھرا دے سے میری سینٹ روی ہے میں کلم چاہے میں آکھے رات دے ہنڈے رہے بھچے چان جہے چھرے رہے بھچے دیوان مبارکی آگئی آہ 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 شبیر تیاری کردہ پہ آہ 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 غریب ڈیگر نہیں شام دے ویلے سامان لدہ پہ آوے نکیاں نکیاں بہنی چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں بدل بنے آوے طفان مجھ دبا شاہ جی چلدہ پہ آوے ہر کوئی آگیا کیوں بہنے طفان نہ جا اور میرے سوال کرو شبیر شاہ جی تکیمیں ٹوری ہے میں آدھا ٹوری آؤں جدہ ہو ویندے پکھیان دے پان پر والے اور بتائے آپ کریں دے رو رو کے ہر گھر دے تیر لیا شاہ جی سگرہ جی میں گریب دا بابا میرے قریب آ دھی پیو دے قریب آئے اوہ بی بی کونے اے گرلین مجھ میرے جیسے مسائب اوہ بی بی کونے میری سینڈ برما ہے میری نانی امی سلمان اوہ دو جی بی بی کونے جڑی دیواراں تے ہتھ رکیا دی وی اب باز زینب تو دور نہ جائیں اے کونے میری دادی امر بنین اور سامنے روزہ کہندہ ہے میرے نانے مہم سیدی دا زر جم کی آدھا ہے نانی تے دا دیدہ خیال رکھ تے میرے نانے دا چراغ باندھنا ہوئے روزہ ویا جار اوڑے ویا رات نو چراغ جلا ویا نو محرم دی فجر نو آئی ہے آج جھاڑو دے نال نہیں آج اپنی چادر لاہاک دروازہ بان کر کے محمد دی قبر ساہ کر کے دی قبر چوبائے رات ویک میں پڑڑی ہو گئی ہے دا محرم دا دن چڑھئے سجھ سامنے آگئے اٹھئے باد آج تکی بات نانی میں سلمہ کڑا کیا دی نانی نانے کڑ میں نے جانا کال نانا ڈاڈاروں نے تو میں نو خواب دی تا بھی ڈسا آن سغرا بول روکے آدینی نانی آج خواب نانی آج خواب دی فوجہ دے سلام اکبر نو نہ دا بیکھی آئے نانی آج خواب دی فوجہ دے سلام اکبر نو نہ دا بیکھی آئے اوہ ہاتھیں اے سسنے ایت عبید مدینے بابا کو لڑھانا آگئے گئے بابا کو لڑھانا آگئے گئے ایت عبید اے حالتیں مدینے اے حالتیں آؤ ذرا کربلا چلئے اکبر زین تو لے گئے شبیر پہلے مقتل دے پاسے نہیں پہلے لیلہ دے خیمے دے پاسے ٹوئے میری سینڈ ٹھے تھے نو باری جھنے ہیں میری سینڈ پتر نظر آئے بھامے نظر نہیں آیا روکے آدھی اے بھامے آگا آنا تھے آئے پو آ لکبے وے پیور رول گے ویچ سا بی بی آدھی اے بھامے آگا آنا تھے آئے پو آ لکبے پیور رول گے ویچ سا را دے آ تینوال والے اکلا ڈیندائے چوم آتھے موجر 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 بی بی آدھی اے نئی ٹھوڑ سنگ دو جان جان پوندائے تے ہی سو آتھ ویچ خات سنگرا دکھ یاد کریں دے رو پوندائے تیرے پا شبیر اکبر اولا ایک خیمے آیا ہے میری سینڈ آج گرتی آئی اچھا رو کیا دی زہر رہا دا جایا اکبر دی سینے کو زہر رہا دا جایا اکبر دی سینے کو زہر رہا دا جایا اپنی نے ڈھک دی تے گازی کو سڑ چایا اپنی نے ڈھک دی تے گازی کو سڑ چایا اوہ یا مکالے کپڑے اوہ میرے ویر مر گئے اکبر کرو رہی ہے کروڑوں جوانیا پاہمال ہو رہی ہے نبی کی نشانیا اے موت دو گھڑی ذرا ہاتھ روک لے زینب سے سن رہی ہے سکینہ کہانیا موزر سمائی تشریف رکھیں ہماری ذاکر دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام عباس رضا جھنٹوی صاحب ممبر میں موجود ہیں ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے تمام حضرات سے التماع سے کہ اپنی جگہ پر تشریف کے بارہ اور تیرا رجب کی درمیانی رات اسی بارگاہ میں جشن نزول وارس کعبہ ہو رہا ہے جس میں پیر سید فراز ایدر کاظمی صاحب سید سجاد ایدر بخاری افچا کشماری علامہ غلام بانکر منزور صاحب اور بھی شخصیات پڑھیں گی آٹھ مئی کو بروزی توار ہیدری روڈ امام بارگاہ ہیدری یا گجرانوالا میں مجلس سے اعضاء ہوگی جس میں سید ریاض حسین شاہ صباح فرطوال سید زرید عمران شرازی سید اقبال حسین شاہ صاحب سید عامر عباس روانی اور بھی بہت ساری شخصیات انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گی تین جون کو سالانہ مجلس سے اعضاء ناروالی گجرات میں جو ہوتی ہے انشاءاللہ جس میں کبلالی ناصر حسینی حافظ صدق حسین صاحب سید عمران عیدر کاثمی سید عطا حسین کاثمی سید اقبال حسین شاہ صاحب حاجی ناصر باس نوتک حبیب رضا حیدری امداد حسین ابو زری صاحب غلام عباس صدفی اور بھی شخصیات انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گی وزارش ہے تمام مدرس سے کہ نماز و ولایت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور صلاب درائن حسین کریں تو موزہ سمائن آج کش نماز کا اگلا سجدہ ادا کرنے کے لیے ہماری زاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام کاریل کسائر جناب زاکر عباس رضا جھنڈوی صاحب نفیس و زاکری جناب پیر سید سجاد عدر بخاری صاحب آپ چاک شماری ممبر پر حاضر ہو کے اپنی نماز کا اپنی استطاعت کے مطابق سجدہ ادا کریں گے جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کونے بلیقال حجت ابن الحسد سلواتکہ علیہ وعلا آبائہی یادہ سعاتم فی کل سعات من سات لیل بن نہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزا کا توان وطمتے اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وعال محمد سلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہم قائم عال محمد اللہمہ سولے اللہ محمد وعال محمد سلوات سارے عزرات بلند آوازنا پر آل زاکری دنیا دا بہت بڑا نام جیڈی روڈ دا بہت بڑا تھم شہباز پاکستان سچا تے سچا شہباز پاکستان ساجد رکن صاحب مالک انہ دا سایا ساڑے ساڑے سلا کے سلامت رکھانو چلو بسم اللہ بسم اللہ باب مجتبہ شاہ جی سارے بہتر جان تو میری بانی دی حیثیت ہے تو اگر تو اڑا دل لوگے تھے پچھلے سال ہی بانی تھوڑا پڑے آسی کیوں بابا جی کیوں جی نوکری کرن جناب دی بسم اللہ ایک سلوات سارے حضرات بولند آوازنا پڑھا 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 سارے حضرات سارے حضرات بولند آوازنا پڑھا حمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کرا دیا میں بسم اللہ کرا ہوں بسم اللہ کرا ہوں منعافہ حیدری بسم اللہ کرا تو آنو لگ گئے پھر تو لگ گئے تبھی جیدے رہا آہو آہ جیدے رہا چلو تبھی محبتن سلام ہے جناب اتنا لڑنا نہیں اتنا پیار کرنا ٹھیک ہے نا توڑی محبتن سلام ہے آہ جی میں آگئی ہوں تھے گیا ہوں چلو سونے توجہ ہو گئی اسلام بابا جنی وری آنکھیں ہیں جی آما بسم اللہ کرا ملکے جناد علی امام اتھو جواب دیو اتھو حادری بسم اللہ کرا تو سلام اللہ اتنا لڑنا اس آگ کیا مل گیا سارے آمین آکھو جی میرا کلہ کلہ پترے جوڑی ہوگنی چاہیے دیئے نا جی تو وَسْسَلَامُ عَلَىٰ مَنْ کَانَ نَبِيَنْ آدَمُ بَيْنَ الْمَائِوَتِنْ نَعْلَيْ حَيْدَرِ دِلُ اسْكَا دِلُ اسْكَا جی میں سون دے پہے ہو عظیم تحفہ دیڑ لگا سادات پہ رہے سادات قبلہ دِلُ اسْكَا مُقابل کی طرف بڑھتا تھا گجرات آلے اوہ کہندہ اب سر عباس زیدی صاحب یہ چار سترہ دِلُ اسْكَا مُقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا چھوک کر گئے ہو میرے تو سوال کر سکتے جھنوی دسات سیکن جوش عقیدت کا اسے جماندرو گنگا بھی سامنے لے آؤ بھی علی علی کرے گا جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا کدو چڑھتا ہی گوھر کریا ہے عرض کر رہا جب سامنے جوش عقیدت کا اسے جوش عقیدت کا اسے جوش عقیدت کا اسے بسم اللہ کرا جوش عقیدت کا اسے آجو اسی بھی توانے کچھ لگنے ہیں اے دریقے بسم اللہ کرا لک لک بسم اللہ کرا بانی عمر دا آقا دا کرانگا جی جو دو رج ہو گئی ہو دو ممبر چھٹانگا دھیک ہے جی دو میں بارے کٹھے جناب دل اس کا میرے تھوڑے جی رہ گئی ہے اجڑے پچھے اے نہیں بولے جی تسی بھی بول پو دو ساری لے جائے گی میری سار چاہوڑے دیکھو میرے پاس دل اس کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا اے تھے تھنڈ بینی یہ جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا ارز کر دیا جب سامنے آتا تھا اہلی کے قرآن آرے معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا جی مالک توڑے درازی عمد جی امام زمانہ انہا حد سالو کسے دا مہتاج ناکرن جی اسی بھی غدیر دی سنت عطا کرو جنہاں ان تک ہاتھ نہیں چایا سہرے کلان درم سبحانہ جنہاں دل آکے جی اے دری جیڑا ستا انہوں جگالو انہوں دسو نجف دے والی تا ذکر شروع ہو گیا ہے چلو انہوں جگالی یہ اہلی کی ولا کا چمن کھل رہا ہے اہلی والے سارے ادھر آ رہے ہیں نا سہی نا سہی بسم اللہ کرا جنہاں دل آکے اچھا جی اچھا جی وہ گا سیٹھے دنوں واضح آ رہی ہے نا خرد نیمہ ہو گیا جی اچھا کر لیے جی بڑھدہ آئے ہوئے لیکن اتائی بھی کہو اچھا جی دوسری بھی راضی ہوئے ہوئے جی اے دری ادھر آ رہے ہیں آگا چمن کھل رہا ہے اہلی والے سارے اہلی والے سارے ادھر آ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں بسم اللہ کرا الحمدللہ میری خوش بختی بسم اللہ کرا ترود ترود بسم اللہ کرا اچھا جی بسم اللہ سبھان اللہ پانج ٹو روپے تو اٹھر آ رہے ہیں تو اٹھر آ رہے ہیں پانج ٹو رے پنجان دے نال او بھی ٹو روپے ہیں اے ہوئے 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 بہر کرے آئے ہیں اے ہوئے 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 جو دھر میں آہ ہے وہ کون این میں اپل بابا کی ماں ہے وہ مقدوم دونوں کے جو دھر میں آہ ہے وہ کون این میں اپل بابا کی ماں ہے لبوت کے قدموں پہ جس کے قدم ہے انہیں ڈھاپنے ملتزہ آ رہے ہیں میں سب کے جامہ جی میں بسم اللہ کرنہ جی سب کے جامہ بڑی روحانیت ہے جی تو سا حق ادا کیتا ہے پاک سین اس ٹائم خصوصی عطا کر دیں جو دھئے ہو جہاں محول بڑھیں بال کا گلوم منگیا کرو چونکہ ذکر دیں مالک آ جان دیں بارس آ جان دیں اگر اجازت دو تے منو اور پاسے نہ بھیروں میں آلے پڑھنا چاہنا پاک سین تونوں سلامت رکھن اجازت دو اس دو اگلی گل کرنا چاہنا ایک گل سن لئی قوم اشتیارت پیدا ہویا اکٹھے ہو گئے درمیان دو عبد المسیح کے بڑا پادری پاپ قوم دیکھا دیئے ساڑا دل پہ کردھا ہے ساڑا دل پہ کردھا ہے کہ نہ بادشاہ میں دی شان سانس ہور سنانے اے ہو جا مرشد بنا کہ غیر مذہب لوگ بھی تیرے ملک دیشان سنان بستے سکھ دے رامان سار چاہو تیرے کو میرے پاسے میں شہر پڑھ لگا ساری زندگی گجراتہ لے ہو دا دے ہو دا تھوڑی ہے تورا نوکرہ ہون دے محابے دے نال گال بڑی کرن لگا اکیدیا لے لوگو سار چاہو گال کریا کی اس کی میں بھائی یا انجیل سے میں نتحقیق کی ہے انہوں نے انسا کی تخلیق کی ہے یا انجیل سے میں نتحقیق کی ہے سب کے جا مجی بسم اللہ بسم اللہ ملک حیدرین جیڑے بیچے چوب کر گئے جیوی سننا چاہیدہ ہے نیری واج ہی نہیں سنی جائیدی عدب سننا چاہیدہ ہے عدی بیعظم تا دربارے میں شیر مکمل پہ کردام میرا بادہ ہے چٹیہ ڈیر یلے بزرگوی انہوں کر دے حق دوے دعا ضرور کرسن گل کریا کی جنجیل سے میں نتحقیق کی ہے انہوں نے ہی انسا کی تخلیق کی ہے دعائیں بلو بلو خود کو بچا لو خدا کے مزار جاشنہ آ رہے ہیں بسم اللہ ڈیر یلے یلے بلو خدا کے مزار جاشنہ آ ہوا بسم اللہ ڈیر جیویW تو آڑی عقید زیادے نسلام ہے جناب صد کے جانوہ تو انہوں نظر نہ لگے سار چاہو در اکھو میرے پاسے میدانِ معاشر معاشر تو لین لگیے جی معاشر تو لین ٹوریے کتار ٹوریے ادھر نہ بکھو میرے پاسے بکھو معاشر تو کتار ٹوریے تے رائے ونڈ جاگے تے مکھیے سمجھ نہیں آئی تو انہوں بابا جی اچھا جناب نوکارا سچانہ ممبر دیاری میں حالیں نہیں میکھی مگر بابی اور اندھو کمیں وی مئی بروز جمعہ بشرت زندگی جی میں نوکری کرنا ہوں جب کھر کر جنا ہوا جیندے رو صدق جاوہ امام دوانہ ترسارن سلامت رکھن مالک اسے کمینے دا محتاج نہ کرن اوہ کافی دیر نا ڈاڈبی صاحب بابا جی کافی دیر نا ویچ بندے کھلوتے رہتے ویچ بندے کالی طبیعت دے بھی ایسا کالی طبیعت دے بھی ایسا کالی طبیعت سمجھ جا جنا اکثر اتائی کالی طبیعت دے اندھے ہیں کیا بات ہے گوھر کریا پوری توجہ دا طالبہ اوہ ویچونا ترے بندے نکلے چاچا جی تُسری نہیں توجہو کی تھی میں نے دوکھ روے گا رائی ونڈ تک جاندے ہیں میں نے دوکھ روے گا میرا چاچا میرے نہ نہیں بولے چاچا جی توجہو کریا ہے پوری توجہ دا طالبہ جو دو ترے بندے باواجی نکلے فورل ایک حکم سادر ہویا آوازِ قدرت آئیے گلکڑی ہوئی کنے بھائی انہیں روک لو یہ ہم آیت کے دوش میں میرے مرتضی کے ملایت کے دوش میں مالک کو نے درا دیو ونڈ جی ہاتھ بلان کرو مل کے ہاتھ آدھے بسم اللہ کرا پھر ٹھنیا لے توڑی خیر ہوئے بسم اللہ کرا توجہو کریا ہے اے بڑا پیارا جی اشارہ جی یہ گجرات آلیا نہیں سمجھنا تھے پھر میں ذاکری چھاٹ دے توجہو کریا ہے گلکڑی آنکھیں انہیں روک لو یہ آیت کے دوش میں میرے مرتضی کے ملایت کے دوش میں یہ جنلت علی کے ملنگوں کی شاہ ہے یہ دشمن علی کے کدھر آ رہے ہیں بسم اللہ کرا بل ہا سنا ہو جی سنا ہو سبحان اللہ کوشیابی مجھے دکھانے شاہدے کوشیابی دوزک میں جائیں گے اے حافظ تشج میں دوائی نہیں دیتے شوالی حالی حالی میں صدقے جاوا امام زمانت انہوں سلامت رکھن تو انہوں نظر نہ لگے جی اے انہوں نے اپنی اپنی میں شروع کر دیو اُس ہی بھی جیو میں اللہ یار آگے نہیں میں بسم اللہ کرا جی اوہ پامی جنہ مردی لے روڑ میں کھلوتا آج ٹھیک ہے تُس ہی تیرے نا جانا کدھرے اے جی میں چار پانچ مالکان دے سونے ازا دارٹور گئنے جی انہوں اٹھے تھے میں بھی گیا ٹھیک ہے جی میں کسیدہ پڑھ لگا ماں بلکن نمی نظم ٹھیک ہے جی بلکن نمی نظم پڑھا اے لی نال پیار تُو ہی رکھ دو ستا گال گال مچنگی کی تھی ہے بولنا چاہی جائے سارے زدارانو تھک گئے چلو کوشش کر دیا سارے نجا گال ماں اے لی نال پیار تُو ہی رکھ دو ستا بابا جی مشورہ پیادے نا پھر ہو سی کیا جنت دا مزائے تھے چک دو ستا کیا بات ہے جیندے رو مالک کوڑے ترازی اوور صدقے جاما بس دو خلاکدہ ہو دو جدو بندے ساتھی جی گالوں بھی چوب کر کے سوڑنے دینے لیکن گال میں بامانی کر سا توجہ میں اہدر کرے آئے ڈاکٹر صاحب بندے پہ آگتن بابا جی ہر مجلس دے ویچ ہر محفل دے ویچ شیعہ علی علی کردن صدقے جاما گجرات کیا بات ہے غور کرے جناب علی علی کردن نبی دا ذکر نہیں کردے بس انجی چلا ہو گیا ہے علی محمد ہے محمد علی ہے جڑے بندے نہیں بولے جڑے بندے نہیں بولے سار چاہو تو دیکھو میرے پاسے میں شیر پڑھنا چاہنا تو آنے اور اپنے قائدی ترجمانی کرنا چاہنا گل کریاں گریاں کی وہ ہے دری دے بین مصطفیٰ نو پڑا جسمتے جان دیئے مثالیں کی وہ ہے دری دے توجہ دے کرو نا توجہ دے کرو نا توجہ دے کرو نا کی غور کرے آئے سبحان اللہ کیا بات ہے کی وہ ہے دردے بین مصطفیٰ نو پڑا جسمتے جان دیئے توجہ دے کرو نا کی وہ ہے دردے بین مصطفیٰ نو پڑا جسمتے جان دیئے مثالیں دعوتہ دل اچھرہ دیتک ریب تو حوز کاؤ سر تائی نالے نالے تائی نالے نالے ہلے نالوں نبی نہیں ہو وقت دوستہ نہیں کافی ہے نا لطفہ نہیں اٹھایا تو ساتھ راک دوستہ پانی لین چلنا لین چھتیا راک دوستہ چک دوستہ وقت دوستہ تیجے سنو تمہیں اگلا شعر بھی پڑھنا کافی ہے دلوٹھ بھٹھانا جنا اگر میرا حق بنے پھر کنجوسی نہیں کرنی آو اسے لالے دل گل کریے گل کری آگرہ گی میں بھائی تینو شیطان نے ورگ لایا ہویا ہے سننا دے نالے دل کرنا تو چھت دے جنگرہ جے تو اپنے ذہن دے رچو بھگز مولا علی دا تو کڑ دے علی دا تو کڑ دے نیت تیرا لینہ نہیں ہو کڑ دوستہ سارے علی حق علی حق حد بسم اللہ بسم اللہ راکھ دوستہ چکھ دوستہ واکھ دوستہ اگلا کافیاں ککھ دوستہ ککھ دو گالیات آگئی اگر آنکھوں تھے میرے رائے ونڈ دیکھ ہم سائن ڈاکٹر سوفی اللہ ہو ندنہ ڈاکٹر سوفی اللہ ہو کور کر اے جناب پوری توجہ دا تالاوان نچنی جو میرے رات بابا جی وہ سامنے جڑا کارت اس دے بیکھے ہے ایک عمل شنو ہوں گا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ساری راہت میں ستا نہیں سوئرے مائی ساتھ جانا سی اللہ ہو سبحان اللہ جیو شماری آلیا تیریاں پھرتی ہیں لاظر نہ لگے بابا جی شیر پڑا بابا جی بڑا پیارا کافی ہے راکھ دوستہ چک دوستہ تیوک دوستہ تیوک دوستہ سارے مجمدہ دے لے کے بابی اور انہوں بھی کک سنا ہو پڑا جی خد کے جاوا گوھر کرے جناب گل کڑی آکھی تن شیطان نے لاظر نہ لاتے کرنا تو چھڑ دے چنگنا تے تُو اپنے ذہن دے بچوں بغز مولا علیؑ دو کڑ دے علیؑ دو کڑ دے لیتے تیرا لینہ نہیں ہو ککھ دوستہ گلی آ دے واجب نہیں ہو جب ہو گیا اگلا شیر جی ٹھیک ہے جی الحمدللہ میری خوش بختی جنت عقیدہ نوزانگ نہیں لگ گیا اوہ سید میرے پیچھے آکے بہ گئے میری خوش نصیبی موزنِ ولایتِ علی باوہ سید سجاد شاہ شماری علی میرے مائی باپن میں شیر پڑھ لگا میرا مسائیہ جی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ڈاکٹر صوفی تجی اللہ ہو سبحان اللہ جیندے لو غور کرے جلاب اوہ میں ساری رادناس ہوتا سویرے چار مائسہ پڑھنی آسا میں مائسہ نہ لے پاسے تباہ دے پہلے میں دروازہ کھڑکا کے انہوں نے باہر بلایا میں اگر ڈاکٹسا بہ کی کر دے رہے جی ساری رات میرے پاس ہے وہ کیا دا چندوی میں اللہ نو پہا ملنا میں اکھے مو تے مسہور دی دال جی اللہ نو ملنا ہے تے کربلا ٹر جا جنہیں بولے ہو جنہیں بولے ہو اس ستر تے بولے ہو تو انہوں سلام ہو گیا جنہیں نہیں بولے شیر سن کے بولنا ضرور میں گل کےڑیا کی گوھر کرے آئے گل مان لی ہو گیا پہ واپس آ گیا موکر کرے پہ موکر کرے پہ موسیق کھنگ Europو موسیق کھا موسیق ہم موسیق و موسیق مرحبا 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 اللہ نے ملیا تیرینے یوے کرنائے آگر حسنا آجا جی بسم اللہ کریے جی نوکر کی تے نخرا کی چلو آقلیں آئیں بھائی سجاد حسین ملک رزق جان و مال دے و چیزا فا فرمان بادشاہ واندہ گھر بندہ پیانتیں کافی خرج پہ کر دینا پاک سہم کسے کمینے دا مہتا آجنا کر سارے جیندے رو سارے جیندے رو سارے جیندے رو سارے جیندے رو آج اس میں کھلے تھے ہیر کے گلچے گلشن ہو تو ایسا ہو جس میں کھلے تھے ہیر کے گلچے گلشن ہو تو ایسا ہو جس کا ایسا اے جی خرج پہ لائی تھا اے جی خرج پہ لائی تھا ہر ایک قابل جلد دے تو کہہ در کی جھولے میں جو اجدر چیرے بچپن ہو تو ایسا بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی پاک سینڈ کو سلامت رکھنے باری کیو آجو بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی پاڑی پیلا مکوٹو بابشیر جاوی نا بابشیر جاوی نا با سبحان اللہ کیا بات ہے پتہ لگتا ہے نعرہ حیدری ایتھو جواب دیو حیدری سارے ملکے ایتھو جواب دیو حیدری اپس نہیں آیا جاندہ نبی کا پہ کرے خود ہی آج کہا گیا اللہ سلام ہے بھئی نبی کا نبی کا ازا پہ ہی تشریف رکھیں چونکہ آپ کی جلدی کے لیے بہت سارے زاکرین کو شارٹ کیا ہے ان کو روکا بھی گیا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے تاکہ مومنی جو ہے وہ اپنی منزل تک ٹائم پہ پہنچ سکیں تو مربانی کریں آخری دو سجدے ہیں اس نباز کے تو کوشش کریں کہ باجمات ہو کے ادا کیے جا سکیں جتنے مومنین ہیں ان سے گزارش ہے کہ مربانی کریں صافے ہی تشریف رکھیں تو بلا تخیر ممبر محسن انبیاء پہ آنے کی سادت حاصل کریں گے ہماری زاکری دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام نفیس و زاکرین شید و زاکرین کاریو القسائد اشتاد و زاکرین جناب پیر سید سجاد حیدر بخاری آفچاک شماری اور ان کے بعد ہماری عدب کی زاکری کی دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام عدیب و زاکرین مکروز تمغہ ابو طالب علیہ السلام جناب حبیب رضا حیدری صاحب آج کی نماز کا آخری سجدہ ادا کریں گے جناب پیر سید سجاد حیدر بخاری آفچاک شماری سجد کے سجد کے قربان قربان یا صاحب الاسر والزمان حجت خدا امام زمان علیہ السلام سجد نوکری حاضری اپنی بارگاچ منظور و قبول فرما سب ممنین یا یلی مدد میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرہومین وستے اپنے اپنے مرہومین وستے مرہومین ذاکرین و وائزین شہدائے ازداری سید شہدہ اور بالخصوص افواج پاکستان دے شہدہ دے درجات دی بلندی وستے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ مغفر للممنین والممینات والمسلمین والمسلمات الاخیاء منہم والعموات تابع اللہم بیننا و بینم بالخیرات انکا مجیب الدعوات و انکا علا کل شین قدی یا کاشف اکشف کربی اکشف کربی و کرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا یا ابل فضل عباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم اگیسینی فی سبیل اللہ اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد صلوات خاندان تطعیق کرمی مین پہ لگ دی کہ ہے میرے انتہائی واجب الاحترام سامین محترم حضرات گرامی سادات و ممنین اور بالخصوص میرے سنشیہ بھائیوں اظہار مبدت فلقربادی خاطر کیسا جمل ہے بابا جی اظہار مبدت فلقربادی خاطر اس ذکر پاکے چھ اس ذکر خیر چھ اس مجلس پاکے چھ اس عشق دی نمازی چھ بولنا تھے تو سہی جلدہ ٹور گئے نو پتہ نہیں کدے ٹور گئے کس اصول دی نمازی چھ تو اڑا انتہائی عقیدت احترام دنال شمولیت فرمایا میرے عزیز دارین آباس دا انہا دے بھائیاں دا انہا دے آباب دا انہا دے پورے خاندان دا بلکہ ان کے انہاں کس پوری بستی انتہائی خلوص دے نار اس مجلس پاک دا احتمام و انسرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و آئے زیندہ اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظہ دی صورتی چھ نظران ہے عقیدت انہا ہستیاں دے متعلق افتفو جنہا ہستیاں دی محبت اچھ اللہ نے کائنات خلق فرما ہاتھ کھولو بیٹھے جنہا ہستیاں نو خداون دے عالم نے اپنی پہچاندہ ذریعہ قرار فرما جنہا ہستیاں نو خداون دے عالم نے حادی کامل بنا کے اس کائناتی چھ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سواپ گجراتا لے ہوں زلہ ساڑا بھی پرانا گجراتی آج کل سی منڈی دا مالا منڈی بھی ڈنگرا دی نہیں نوازش علی شاہ جی بلایت علی دی منڈی انہا ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہا ہستیاں دے صدقے وچ اللہ نے تو آڈی تے میری بندے دیا پتران علی شکل بڑھا ہے ہون ڈھڑ بھئی ہے اچھے چلو ٹھیک بلکہ ان کی ان آنکھا جنہا ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصید دا نام قرآن خلق مالک عبادت میرے عزیزان دے بانیان دے رزق اچ عزت اچ بختل مالک اضافت مالک آئندہ بھی میرے عزیزانو ذکر پاک دے احتمام دی توفیق ایک خاندان تطہیر دا پاک ذکر اللہ تو آڈیاں میریاں تے بانیان دیاں نسلا مچ منتقل فرم اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے خاموش مبلغ باب الحوائج حضرت امام حسین علیہ السلام دی صداقت دی دلیل جنابِ علیہ السگر دا صدقہ عزیز سکلین نو حیاتی علیہ بیٹا تھا جنہاں نو مولا بیٹے دیتے نہیں انہاں بچیاں نو مطی اللہ مطی رسول اور مطی امام بنا مالک سیرت محسین علیہ السلام ساڑھے وستے مشعلے رہ کر آتا بائی دعا آمین ضرورہ کی خدا بند عالم جرنل رحیل شریف صاحب کہ پاکستان ہی پیڑا شریف ہے جنہاں پاکستان نو پچدہ پہ ہے کیوں بابا جی تو میں سوزیاں دے اللہ سیرت و سلام کی ادا میرے عزیز نو مالک بیٹا دیتا ہے مالک سیت اللہ ماتمی ہوئے مالک اور بھی جڑے دے لیں دعائی رکھ دے مالک سکر پاک دست کا اپنی بارگاچ قبول فرما دے افواج پاکستان نو ضربِ عزبج کامیابی ہو پاکستان دے سنی شیعہ بھائیوں نو یہ دووے گھر جلوس آلے لے ایک نانے دا جلوس بارہ ربی اللہ نکڑ دے لے ایک نواز سے دا بارہ ربی اللہ شبیعہ دیے پر پاک نبی دی جتی دی شبیعہ دی دا محرم نو نواز سے دے گھوڑے دی شبیعہ ای دیکھ گیا اتنا ٹورا گیتا ہی دے میرے سامنے جی جیا 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 بھائیوں رو پہ دست دین پہ جلوس کر دیں برو داڑے نہیں درو داڑے نہیں اتنا گل بھی کر جائیں بابا جی میرے چھمہ امام کو پوچھے جی یہ درو دو والے کون ہے مولا فرمایا جو انعام والے ہیں اے نماز پڑھ دیں الحمد شریف جو انعام والے ہیں صادق امام کو پوچھے گیا چلو اور یہ پڑھ دیں جی تو سی سوڑ دیں میں کھڑبا جی کیوں نماز میرے صادق امام کو پوچھے گیا کہ مولا نماز میں صورت الفاتحہ واجب کیوں ہے اے گال کرنا نہ لیا ہے کیا نہیں لطف لبے ہے ٹھنڈ پہ جائیں نماز میں صورت الفاتحہ واجب کیوں ہے مولا فرمایا اس میں ہمارا ذکر ہے اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہوگی نماز عشیل شاہ جی جس صورت میں چوداندہ ذکر ہوئے اوہ تیون دیئے واجب آپے مستحب ہوندے اوہ نارائے اللہ ساڑھے بار میں امام دے دہور تاجیب فرما تو اڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں اور سرکار دی زیارت مشرف امن والے میں شمار فرما وہ بانی کی دے گئے نہیں ہوئے اوہ یوں نے کسے تر لے نہ بلا گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں تجھے بھی ٹور چلے درود برود داس کے انہیں پٹ لے ہونا بانی میں انت لگ دا ہے سوڑے میں آپ ہی ہیں اوہ مجلس مجلس نہیں یہ دے بانی سید نہ ہون اے تو اڑی خموشی تروڑن واسطے جیڑی تسی اپنی قلت محسوس پہ کر دے ہونا اے تو اڑا وہم مٹان واسطے میں چار مصرے پڑتا اگو پتہ لکسی میں مپڑنا کیے تو اڑے نہ ہونا کی گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں گلچی میرے اشعار کے گل چنتے ہیں سن سن کے بسد شوق وہ سر دھنتے ہیں اور جب مجمعہ کم سے ہوتا ہوں پریشان فرماتے ہیں شبیر کے ہم سنتے ہیں آپ بھی پڑتے ہیں لالے اور ہی میرے بیلی ہے لو جی مجلس شروع کریے مجلس نے شروع ہے میں اپنے ایمان دا اظہار کر لگا آج دی مجلس سے بھائی نوازش علی میں اس مخدومہ دی ذات گرامی دی حوالے دی نال پڑن لگا جس بی بی پاک دے متعلق ہے میرے یارم امام دا ایک فرمان ہے بالکل آرام نہ ٹھونے کوئی ایسی بات نہیں ٹینسن لیا ہی نہیں یارم امام فرمیدن میری دادی بطول اللہ کا وہ سر نحاں ہے جو نبیوں کے ذہنوں پہ بھی منکشف نہ ہوا کھڑباجی ہیں میں کوئی نہیں لینی مجلس میں پڑھ سا پتہ لگ سی بکو سید پہ پڑھ سا معصوم فرمیدن میری میں ترجمہ کر دیں میری دادی بطول اللہ داؤ پوشیدہ رازے جیڑا نبیاں دے ذہن اچنا ہے آج ہوگی ہے تو میں لفظ آکھ دے بطول کسے کہتے ہیں چیر توڑے ضرور بکھیں توڑی عظمت اللہ سلام ہے بطول کسے کہتے ہیں جس مسطور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں بھائی نوازش علی کدھی کدھی ایسے موقعیں مل دے نا دل بھی کر دا ہے پڑھا بی بی پاک دا ایک لقب ہے امہ ابیہا بشم اللہ دا ثواب و علام ناصر نے یہ لقب پڑے آتا توضیح و تشریح بھی کیتی تو دے بچارے تے پرچاو باجنا سوی جنان دا بچارا وضاعت دا اسنو وقت ہی نہیں دیتا اجازت دیو تو میں آج مانا کرائیتا بڑی مہربانی ہے امدہ میں نا ماں نہیں ساڑھے ممبرت مانا کیتا ہے باپ کی ماں جاؤ لغاتیں اٹھاؤ فیروز اللغات میں پڑی بابا جی امدہ مانا ہے اصل میں ذرا لفظ نہیں خوبصور امدہ اصل مانا ہے اصل اصل دا بھی مانا ہے امی ابیہ امدہ مانا کیے اصل شابہ اصل دا مانا ہے جار جار ہوئے تے درخت ہوندہ ہے بطول ہوئے تے رسالت ہوندی ہے اگلا جملہ پھر چھویں امام دا فرمان بھی ہے یار میں امام دا فرمان معصوم امام فرمے دیں بچے باندھ کرے سنے یہ تو گھٹ چھٹو یہ تو دبا یار میں امام فرمے دیں چھویں امام فرمے دیں کائنات کے لئے حجت ہم تے رہے ہیں علمدار یا جی حجت دے ترائے مانے کسی چیز کے ہونے کے شباب کو حجت کہتے ہیں کسی چیز کے تسلسل کے شباب کو حجت کہتے ہیں کسی چیز کے باقی رہنے کے شباب کو حجت ہووے گی گی تو کائنات شہر ہووے گی باروہ حجت دیں ہر شہر ہے بڑی میرمان ہے معصوم فرمے دیں کائنات کے لئے حجت ہم تیرا ہیں ہم تیرا کے لئے حجت ہماری دادی بطول ہے ہم تیرا نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی ہماری دادی بطول نہ ہوتی ہم تیرا بھی نہ ہوتے اور نہ رائے ہائے داری اللہ تھارے بولیا کرو یا رسول اللہ زندگیت مجھے رہا میں امام دا فرمان پڑھے ہیں اس دی دلیل ہیچ میں قرآن دی آیت پڑھا لے امام فرمایا ہے کہ میری دادی بطول اللہ دا او رازے جیڑا نبیاں دے زینہ وچ بھی نہیں آیا سید اکیس آیت دی بنیاد مولا نے جمعہ فرمائے آیت دا فرمان قرآن دی آیت دنال مطابقت کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ محصوم دا کول قرآن دنال متصادم ہو جائے نہ مخالف نہیں ہو سکتا لو قرآن دی آئیت اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرما رہے تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلہ تلقادر کے آئے ایتے پھر رکھ کے میں ایک جملہ آرت کر جائے ماں تشنگی نہ رہے جائے داکٹر صاحب مجلس پوری پڑھ سکتا میرے صادق امام شہداد جی فضیلتیں لیلہ تلقادر بیان کر رہے لیلہ تلقادر دی فضیلت بیان کر رہے میرے صادق امام سرکار بیان کر دیا کر دیا فرمایا اس ایک رات کا ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بہتر لیلہ تلقادر دا ایک سجدہ یہ سجدہ ضرور دیتا کرو ویسے تُس ہی ہوئی بڑے ساجد ہو نمازی ہو ما شاء اللہ میں تو اڈیت شاک کیوں کرا بندہ آئلین و ولیوی منت بانگ بھی نہ ہوئے بانگ سن لیے ساڑھی اپنی ہیں بانگ جیڑی بھی ساڑھی اپنی ہیں سمجھوں دی گرمی ہے جلدہ پیچھ اللہ بانگ دا بانا بنا کتا رہی ہیں ایتیاریر خواہی ہیں دن پتہ لاکھلے سی پڑے لکھے چھتے لئے ہیں جلال جلال رو پوٹی تک سی پڑے اڈڈا لما کچھ نانا ہو گیا اللہ خورتی تک سی پڑے لکھوں خورتی تک سی پڑے لکھوں بشماللہ 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 موسیقی 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 کیونکہ اللہ دے حبیب دے حبیب دا ذاکر اللہ دے حبیب دے حبیب دا ذاکر اللہ دا حبیب مصطفی مصطفیٰ دا حبیب حسین ابن علی ہون نعرہ مارو نعرہ دا راہنباس میں مجلس بھی پڑھ رہے ہیں تو نعرہ بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں دو بے سواب لیں اللہ معصوم فرمائے کہ اللہ نے قرآن انسانہ دی ہدایت واسد اسے کہ مولا جی سمجھے چینہ آگئے مولا فرمائے مثلا اسے کہ اللہ خود نے فرما رہا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلت القدر کیا ہے تم جان ہی نہیں سکتے تمہارے اقل و شعور میں ہی نہیں آسکتا تمہاری فہم و فراست میں ہی نہیں آسکتا بلکہ لفظ میں بدل کیا کہ تمہارے بھیجے میں ہی اللہ کی بھیجی ہوئی بطول نہیں آسکتا اسے کہ مولا یہ لیلت القدر ہے کیا اے سرکار لیلت کی ہاتھ اس تو بڑا نیان کوئی نہیں تو اسی تک یہ مان کے بیٹھے ہو اسے کہ مولا یہ لیلت القدر ہے کیا جو سمجھ میں نہیں آتی مولا فرمائے اس لیلت القدر سے مراد میری دادی بطول ہے کی مانا بہیاں گوئے اللہ فرما رہے ہیں تم کیا جانوں کہ مقام بطول کیا ہے تو اس واسے بھائی نوازش علی میری کی جورت جیڑی بی بی نبیتی سمجھشنا شماری اللہ اس بی بی دے متعلق کیوں کوش بیان کر سکتا ہے ہاں البتہ میں بی بی پاک دی چادر تے کسیدہ لکھے او دا موضوع میں ایک قرار دیتا ہے وسعت چادر تتہیر پاکستان ایچ اے موضوع کسے نہیں پڑھے ٹھیک ہے جناب اے توڑے ویردہ تے کسے دپیردہ حصہ وسعت چادر تتہیر لاؤ بھائی نوازش علی توڑی موجود کی جو میں فیدہ اٹھا کے جملہ پڑھن لگا پوری کائناہ اے پتی نہیں کیا دی حصیت ہے اے پتی بھی باہر نہیں پوری کائنات پاک نبی دی رحمت دے وچے پاک نبی دی رحمت دے بشارت علی وچے تے پاک نبی دی ساری رحمت جناب بطول دی چادر دے چادر تطہیر دے صرف مصطفیٰ نہیں پوری کائنات دی بلایت بھی چادر دے وچے پوری کائنات دا حسن بشکل حسن چادر دے وچے پوری کائنات دا شہید آزم حسین بھی چادر دے وچے تقریر مشکل ہو گئی کے بن سی شماری علیہ پاڑ بھائی گار بندہ مجمع کبھار چادر تطہیر دے وچے پانچ توحید دی علامت بان کے بہے گئے تقریر آج تو سننی پاڑ بھی گاٹے توڑے میں لگ گئے توحید دے ہر کبلا کتنے پانچ چادر وچے کتنے یہ دا مطلب ہے جتے پانچ ہونوں تھے توحید ہون دی باوہ جی جیڑے پانچ نو نا اے ہی چودہ نو جیڑے چودہ نو اے ہی پانچ نو اور تُس ہی اس میں اتفاق بکو اے نا پنجا مچ بھی حسین ایک کے چودہ مچ بھی حسین ایک کے پنجا مچ بھی حسین ایک چودہ مچ بھی حسین یہ دا مطلب ہے میں ایک لفظ پڑھ دے نا اللہ دی ذات دے مظہر دا نام علی اللہ دی یقتائی دے مظہر دا نام حسین ابن علی کمال مجلس ہو رہی ہے دارہ نباس گبرانہ نہیں ایتا میں چوترہ بدا ہے تو سواترہ گھنٹے آنے اے نا گجراتی آگا اگر ترنا ہے مگر کسیدہ لاکش ماری اللہ کی جان بابا جی پانچ چادرے تطہیر دے تلے ایک ہو کے بیئے گئے ایک انج ہوئے اس گھر دے مخصوص نوکر جبریل علیہ السلام نے پچھیا میرے اللہ ایک کون نو اجنہ علم دا شورا نہیں پیا پچھدا عربی نہیں پاندے دی آلوان دے سرے چڑ گئے جبریل نہیں پیا پچھدا میرے اللہ کون نو اے گال سمجھا ہے تو پھر بتا نہیں شماری اللہ کی پہ پڑ دے اے میرا پترے دلاور با سوڑا سارہ سال تو میرے نارے سو دیئے شاگر دے میرے نارے کسیدے پڑھندے اے جو ڈاکٹر صاحبہ جتے کھڑا ہو کمین ویک کے تیرے کون پچھے ڈاکٹر صاحبہ کوئی گال سمجھے اور میرا سوڑی ڈاکٹر صاحب کو پچھے بے میمبر تے کون تو سوچنا نہیں جبریل اس گھر دا نوکر نہیں کمی نہیں دردی نہیں موچی نہیں اللہ کون پہ پہ پچھدا میری اللہ کون اللہ خود پچھوایا ہے اللہ فرمایا ہے جبریل جدو پانچی کٹھی ہو جاننا میرے کون پچھیے کون نو تاکہ مخلوق نو پتہ لگ جائے پائیتن پاک منا کونو نہیں پچھڑے اللہ کونو پچھڑے ٹھیک کرد کریں اللہ کون پچھڑے دوسری اور تیسری علت حضرت جبریل دی پچھڑ دی وجہ ایک وجہ میں بابا جی بیان کر دیتی دوسری وجہ اللہ فرمایا ہے جبریل جدو پانچی کٹھی ہو کہ میری یقت آئی دی علامت مانکے بے جاننا تو علیہ السلام تو علیہ السلام ہو کہ جدو پائیتن پاک دے بارے میں اللہ کون پچھانگا نا تے میری مخلوق نو پتہ لگ جائے جی بیانے پائیتن پاک جبریل علیہ السلام دے ذینش نہیں ہوں دے اور رضی اللہ دے ذینش کی میاں تیسری اللہ لطفہ رہے ہیں تیسری وجہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دی پائیتن پاک دے بارے اللہ کو پچھن دی تے سوا دی بڑا راضی اللہ فرمایا جبریل جدو پائیتن پاک میری ہجاب دی چادر دے وچھ ہجاب چا جاننا ہجاب اُڑا ہجاب کبریل تے جدو چادر دے وچھ پانچ ایک ہو کہ بے جاننا تے توں بانے نا کچھ ہی میرے کلو تے میں چھتی چھتی اے نا دا ذاکر من کے قصیدہ پڑھنا مانگا پھر مسلمانہ من جا پائیتن پاک دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے فرد کرونی اذکر اکم فرد کرونی بلات اکفرون نگاہ حسین نارہ پھر من جاؤ من جاؤ کہ پائیتن پاک دا قصیدہ پڑھنا سنت توحید ہے سنت توحید کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے شماری والا چار یاروں کو لے کر وصع تے چادر تطہیر تے قصیدہ یار سیدان دے اندر کے موچی ہیں دے میں نہیں لگتا وزیر آباد کا کھڑتو پرا ہو گیا آگا نہیں پڑھئے کسی دا اچھا موضوع کیے وصع تے چادر تطہیر بیٹا کی موضوع ہے وصع تے چادر تطہیر اللہ اللہ رضا فاطمہ کی بیٹھے ہوکہ اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے قل مصطفیٰ ہیں بڑی مہربانی خوش رو بیٹھا جی ایک بری بات تانے اللہ اللہ رضا فاطمہ کی اللہ اللہ رضا فاطمہ کی بھئے جس کے سائے قل مصطفیٰ ہیں اللہ اللہ رضا فاطمہ کی جس کے سائے قل مصطفیٰ ہیں جس کے سائے قل مصطفیٰ ہیں اس کے نیچے ہے سارے محمدیں اس کے نیچے ہے سارے محمدیں اول و آخر و کل و نا ہے قربان جامس شیر بھی سننے سیٹنگ بھی سننے شیر لپنا بھی سننے تیچھٹلا بھی سننے وہ ساتے چادر تطہیر بھائی جان اس چادر دے بجڑی ہستی پہلی آئیے میں شیر گزارش کرنا چانا چادر ہے فاطمہ کی تجھے لے کی سہایا لی ایک وریعہ کو سارے سبحان اللہ چادر ہے فاطمہ کی تجھے لے کی سہایا لی چادر ہے فاطمہ کی تجھے لے کی سہایا لی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی تھوڑی سنگت کر ہی نگاہ سہیں قربان جا ہمیں شیرت کریں چادر ہے فاطمہ ماں کی تجھے لے کی سہایا لی اللہ ورسولہم الذین آمنوا لذین یقیمنا صلاة ویوتنا ذکاة وہمراکیون اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی اللہ بھی ہے ولی تو وہ حیدر بھی ہے ولی انگوشتری نماز میں جس نے ذکاة دی انگوشتری نماز میں جس نے ذکاة دی سنگت کرنی ہے انگوشتری نماز میں جس نے ذکاة دی سرور سے جس نے عرش مول اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے عرش مول اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے عرش مول اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے ارشمو اللہ میں دونوں قرآن دیا آئیتاں دا بڑاکا دے کے ولایت علی سوڑا رہے ہیں آدمی بھی پاک دی جادر سوڑا رہے ہیں سرور سے جس نے ارشمو اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے مجھے نام لو دیتے دات دیتا کرو سرور سے جس نے ارشمو اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے ارشمو اللہ پہ بات کی سرور سے جس نے ارشمو اللہ پہ بات کی ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی چادر چادر دینے چرا ہے پڑھنی میں چادر ہے ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی اللہ اللہ وہ سہارا کی چادر ہے جس کے نیچے وہ حاجت راوہ ہے سائل کو جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی ایک پل میں جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی سائل کو جس نے روٹی کے بدلے کتار دی سائل کو جس نے بھوکے کی قسمت سوار دی جیس کے نیچے وہ حاجت روا ہے جیس کی قرآن میں ہے شخاوت جیس کی قرآن میں ہے شخاوت حزیر چادر علی مرتضی ہے اے نا دا ساری دیاڑ فوٹو چکیے ہی ہون میرا چک فوٹو نال اے نا دا فوٹو چکلے جی دا فوٹو بار میں امام دی بارگاہ ویجاوے تے بار میں خود بیک لوے میری دادی دے فضائل سن کے گھون وٹا کاؤن بڑیاں بیٹھا تے بول دا کاؤن پیانا آرہا ہے گھون وٹا لو بھائی جی میرے سارے بھائی بیٹھے وزیز بیٹھے ہو عزیز مطرم موضوع ہے بارہ رجبنوں میں توڑے گاٹے ہاں ایتھے میں جوشن پڑھنا ہے بارہ رجبنوں امیر المومنین علی شبنی عبی طالب لوحے محفوظ دے تیریر کنیدائی مام ولی یہ مطلق لفظ کندا مالک تھیامل علی اپڑی اکھ دی پلک دنال پوری کائنات دے نظام نو کنٹرول کرنوالا علی وَكُلَّ شَيْنَا سَيْنَا حُفِي توجہ کرے بی بی پاک دی چادر دی وہ صد زہل ہے چو میں شیر پڑھ رہاں توجہ تو سائے کرنی اشتی نواز ہے چادر ہے فاطمہ کی تو نیچے ملے حسن بھائی نوازش علی کے مولاد اطارف ہے امام حسن باد شہدہ شیر سننا ہے کہ میں بھائی چادر ہے فاطمہ موسیقی نارے 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 موسیقا 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 جس میں ہے بھر جلال کے سارے وہ ایک چمل جس میں ہے بھر جلال کے سارے وہ ایک چمل اپنا یا انبیاء نے ہے کسی کا حسین چلے سن رکھ ہے مصطفیٰ کی تو ہے درکہ باقی پاک سن رکھ ہے مصطفیٰ کی تو ہے درکہ باقی پاک جس میں ہے مصطفیٰ کی تو ہے درکہ باقی پاک اور درہ گی virtually مجھے مجھے چاہتے ہیں مجھے مجھے چاہتے ہیں ہی کے پالے میں جیسے ہمارے چکوڑا ہوتے پانا آتیا سکاہ ہشی چلے اپنایا امیانی ہے سکاہ ہشی چلے سکاہ ہشی چلے سورت مصطفیٰ کی تو ہے ہنے کا باگمان ایک مولدانہ آل میں آ کر دیتا دیا ایک پالے میں کس نے مارے چکوڑا ہوتے پانا دیا ہمارے چکوڑا ہوتے پانا دیا ایک مارے چکوڑا ہوتے پانا دیا ایک مارے چکوڑا ہوتے پانا دیا ایک اشی نیچے ہر سہمو کے طرح اشی طرح چادر تطہیر دے تلے حضید محترم اس معصوم امام دا اونا تے داخلوں میں پڑھن لگا جس معصوم امام دا آیت تطہیر انتظار کرے یعنی حضرت امام حسین بھائی جملہ پھر رکھا اس معصوم دا اس معصوم حسین دا چادر دے بھی شامل ہونا میں پڑھن لگا جس دے بغیر پائنٹن پاک دی اسمت معاب انجمن مکمل نہ ہوئے ڈاکٹر سمجھ جیڑے نو بول دے بیمار ہو ڈاکٹر سمجھ سے میرا حسین میں مطمئن ہو کے پڑھ رہے ہیں نفس مطمئن ندہ مریدان توجہ کرے ہیں فرما رہے ہیں جس کے لئے سرور کون شبیر نے جہاں میں عجب کام کر دیئے شبیر نے جہاں میں عجب مولا کے ایک پگھوڑے نے فترس کو پڑھ دیئے مولا کے ایک پگھوڑے نے فترس کو پڑھ دیئے جو بنا دے زمین پر مولا تیر چہدر وہی شہنشہ ہے تیر چہدر وہی شہنشہ ہے کسیدہ ہاں وہ بھی پڑھ لیں کہ جب میں اگلے چوترے بارنے میں پتہ نہیں کتنا پڑھنے اچھا میں بابا جی گل کر دا میں دیئے نا اٹک دے دلیش بڑی ہمشسہ پڑھنا دل اٹک دے دل آٹک دے اور الحمدللہ وہ تھے بڑے سنی میرے مرید وہ سمی دن میں شماری چگہ بھلا پیر ہے وہ میں نے پیر بنا دے میں بھی بہت مطلب بین چگہ بھلا پیر شیر بڑھن دے میں کو روپ رہا طویت شویت بھی میں کسی بڑے دے لے دام گاٹ بھی میرا چلتا ہے وہ میں بابا جی اللہ مالک دائشان ہوئے بھی ہوتھے بار گامہ بنوائی ہیں ہین سننی کر دے ماتمہ تو ایدر شکی تا میں گڑی بھی چلے کہ بھاڑی بھگا مون میں سوچے گڑی تھی سپیڈ چوکھی ہے پر جڑی ساوڑ میں یوں گڑی تو کوئی نہیں کوئی ہے اللہ میں انہوں سے بھی مولا علی 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 اسلام وہ ہی ایک منٹ واحسے پھرد کی مولا معافی دے میں نکلے کفر میں انہوں نے سنیا ہے کہ بابا جی کہ أنت امام نامی من انہیں علی جیہ گزởتن ہے آئے 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 ہوئے آئے 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 مہر آپ آئے آئے ہیں تو بندے اچھے جنے جھ�� آئے ر رم آئے بڑا جنہ آئے ہاں بڑا جانہ اللہ تھی اللہ دے رسول دی نظر بھی جنامی علی ابن عبی طالبی نہیت مادرت دے نال نہیت مادرت جینے علی نو نہیں مندے وہ جنے نو وہ نہ کوڑ پچھو پاک نبی نو کمی کوئی نتین جگہ کی تیری نحو سدوے کے نالے توہنج بے ہوشو کے سننی مدینہ محمد ناوے تیری آکھیں نہیں پٹھین دی اگلے دن اکنات پہ پڑے تیرے کتیاں دی کتری ہم میں کیا بندے دا پتر بانا علی نو امام مان جناب بانا تو میں اس مندل تے پہنچ گیا ہوں برسرے ممبر اتنے پیارے پیارے سامنہ اندی خدمت یالیچ کسیدہ کو انکرک پڑے سارے زمانے دیا پیرا مچو دو ستاں تم ہے دردہ سانی کوئی بھی تھا سارے زمانے دیا بابا جی کوئی بھی انسان ہے میں تسی چار حصے اندرلنگی دے بچپن لڑکپن جوانی اور بڑاپا وہ بندے دے بچپن کی میں ہڈائی جوانی کی میں ہڈائی لفظ دے جوانی دے ہڈانا کسی چیز دا ہڈانا سارے زمانے دیا پیرا مچو دو ستاں تم ہے دردہ سانی کوئی بھی تھا سارے زمانے دیا توجہ کروی اے جیٹی نوٹ دا لفظ دے بابا جی ساڑے آلہ دینوں تینی چاتر لے دیتی ہے کتنی ہڈائی ہے ہی تو سے یاد ہڈائی ہے تینی بیس کوٹ لے دیتی کتنی ہڈائی ہے ہی توجہ کروی توجہ کروی عشقی نمازیں سارے زمانے دیا پیرا مچو دو ستاں تم ہے دردہ سانی کوئی بھی تھا سارے زمانے دیا پیرا مچو دو ستاں تم ہے دردہ سانی کوئی بھی تھا سارے زمانے دیا پیرا مچو دو ستاں تم ہے دردہ سانی کوئی بھی تھا داران جیویں ہڈائی ہے لی سارے شاہبیاں چو ایدی جوانی چاہ رکھا اگل مقالبی ہے بسورہ بندہ میں انداد نہ دے میں نے ایک مولوی بیاد کی بشارت علی بسور حرام ہے میں کہ میں بلکل حرام ہے اوہ ناواستے جنہ کو لگ دی موسیقی جی میں ہنڈ آئی ہے لی سارے صحابیان چو جی میں ہنڈ آئی ہے لی صحابیان چو ایک دی جوانی چاہ بکا سارے دمانے دیا قربان جوان شیر سننا ہے جوانی ثانی اے ہے کافیا چاہ بکا اے ردیف جس دا تقرار ہے ثانی چاہ بکا جانا راڑکی ہے نا جوانی چاہ بکا علی دا ذکر نبی دا ذکر نبی دا ذکر خدا دا ذکر خدا دا ذکر این عبادت در این گال بڑی سوادی بنجائی نہ پھر سنو علی دا ذکر نبی دا ذکر حدیث ہے نبی دا ذکر خدا دا ذکر خدا دا ذکر خدا دا ذکر این عبادت ہون ترتیب بدلئے علی دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر خدا دا منکر تے خدا دا منکر پڑے کاٹ جدا پیو ہی نہیں لبدا اللہ ولی رسول ولی علی ولی علی دا منکر نبی دا منکر نبی دا منکر میں حدیث پڑے ہیں تکڑے ہو بھی آئے ترمہ ولی دا سانجا منکر دا تھوڑی ہوئی گل کلیر چاہتے ہیں کہ دے گئے ہیں حبیب اوہ حبیب اوہ بھائی حبیب اوہ بچے آجائے اوہ بچے میں تے سوات رائے گھنٹیالی نیت کی تھی ہوئی انما العمال و بنیات ایتھے بہجا زمین مڈو شروع کرنا پونے دیان میری آڑکار پیجھر نوات پہ امینی سارے زمین دیان بینا منکر لفظ ہنائی کا چیز ہنانا اسٹمل کرنا اسٹمل ہوئی سارے زمین دیان بینا منکر دوستہ دیانے دوستہ سارے زمین دیان بینا منکر دوستہ دوستہ دلگا سانے کوئی بیکھا جی میں ہنڈائی علی سارے صحابیان چو جی میں ہنڈائی علی سارے صحابیان چو اکی دی جوانی چا بیکھا آہ 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 سارے دمانے نے آہ کمان ہو گئے اللہ ٹیم بچائیے تری ماں ولیاں دا سانجا منکر علی ولی رسول ولی اللہ ولی یہ دو تین ہورتنا سخاندے نہیں تین ہورتنا سخاندے قرآن دی قسمیں گلنا میں چھوڑ دیتی ہے نا میں موضوع دی طرف آما تری ماں ولیاں دا سانجا منکر بلکہ کلیر گرا علی دا منکر علی دیا پتران دی جنت جاگی دی خیش رہ کے بھاج پیا انٹرنیشنل بھجاکا اتنا بھننا میں حدیث نو بھی سامنے رکھنا حبیب رضا تو بریق ذاکرے نفیز ذاکرے شماری علی دی گل سنیں علی دا منکر اتنا بھننا اتنا بھننا بھاج بھاج کے بھو تھی اپڑیا جتھے جنت دی خوشبو بھی نا یپڑ دی یہ منکر علی دا اتھے اپڑیا علی دا منکر نو علی دیا کھنال بھیک لیا سیر میں اپنا کٹ چڑھیا سمجھتو ہن نہیں آئی این اللہ دا کی مانا کریے آج سیر کو ٹاندیو سیدہ دا من بول دینا دے مجلس نہیں لگی تو اٹی نہیں لگی جیڑے نو پہ بول دے علی دا منکر نو علی دی لزیم نے علی دیا کھنال بھیک لیا اللہ بھیک کے فرمائے آہ مبشر جی میرے اللہ بشیر کی دے اے مبشر تے بشیر دو فرچ دینے نا دائی دو ہی کام نو ہکتے علی علیہ السلام دے مرید دی کبر جا کیا دنیا علی مدد دو جا علی دے منکر نو جنت دے نیڑے نہیں ہوند دین دے مبشر بشیر جی مالک بجو دوسری بھی بجو اے وے کھو کہ او نہیں جیڑا بارہ ربی اللولنو میرے محبوب دا جلوس دک دا سی تے دا مورم نو میرے حسین دا گھوڑا ڈکدا سی نائیاں دے گھوڑے نو نہیں سی ڈکدا حالانکہ نائیاں دے گھوڑے تے چادر نہیں ہوندی حسین دا گھوڑا بھی پر دے آلا اب بیٹھے آکی ہوگے تکڑے ہو وہ انو ڈکو نالے نو پتہ لگے ڈکن دا مل کی پاؤن دا پرشتی آگے رکے رک گیا کدینا رکن والا مشکل نال رکیا مشکل کشادہ من کر میں اگر بھی گل کر گیا ہوں میں من کر لگا رک جا رک گیا مرسہ مار کے رکے پرشتی آگے پوچھا کدے چلے جنت دے چلے میں پڑے دسِ علی ان ولیولہ دے من کر دی تبی یہ زنان نہ ہوں دی آہا رک رک گیا کدے چلے کدے چلے جنت میں جائے اچھا توں جنتی چلے گل سنی وہ سے کہا جنا دی جنت ہے اونہ دے والد برگوار اللہ دے ولی علی اسنو منی اگر کہ وہ تو میں مئی اور نہیں منن دیتا اللہ دے ولی علی نو منی وہ سے کہا جی میں مئی اور نہیں منن وہ سے کہا لیا من مئی اور نہیں تھے مئی اور ان دیا کھلا کے کائنات دے وارف دی ولایت دا انکار کی سے لیا ہی تھے وہ سے کہا جی میں مئی اور ان کی لیا ہوں وہنا پچھلی فاتک تھے کان نب پہ ہوئی وہنا کہ تو میں نب پہ کان نو وہ سے کہا جی میں کان کیوں نب پہنچے کہ تیرے پیر کی سنت نہیں ہو اس پچھے نب پہنٹ ہوئی تھے نب پہ لائے سانی چا بھی کھا جوانی چا بھی کھا علی نو منی کان نب پہ تو جنتی چاہتا کہ میں انت دیو مافی میں انت دیو مافی جڑالی نو منی آتے مئی اور اندنا لگال کر لو سانی چا بھی کھا جوانی چا بھی کھا جنت دا شوک بھی آئی گوزک کونر بھی آ گئی جنت دا گیر شیدہ دی بات میں حسین وانی سینے اُتے ہائی جے کوئی ساتھوں نیشانی چا بھی کھا اتنی عزت والے علی دی دھی چھتی شارہ چوہ ایک چادر منگ دی تکمیل مجلس واسطے اے میرا پتر زاکری چو بہت بڑی کدعور شخصیت مولا زبان کلام اچھ برکت پاوے شام دے بازارہ اچھ او رول گئی جس نورج کے بنی حاشم دیا مستورا مینہ دٹ بلکہ حبیب رضا میں علی و بطول دیا 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 دا بازارہ چھ رولنا انج پڑسان ایک قرآن ناتک دیا زخمی آیتا ہان جڑیا بغیر غلاف دے قرآن دے کاریا دے کدی ایس بازار کدی ایس بازار کدی ایس بازار قربان دے ختم ہوگی نا دعا مانگو ہاتھ چاہو دعا مانگا تمہیں بند پڑھ دعا پہ مانگنا شاء اللہ کسے شریف دی دھی نہ اجڑے آئے میرے اللہ خدا نہ کرے کسے شریف دی دھی اجڑی جائے وقت دعا مانگنا امینہ کے دھی اجڑ کے جدا پیکے بوئے دیا شاء اللہ پیکیاں دے دروازے باندھنا ہوئے علی دی دی در حوصلے تو صدق جاما پونے دو سال دے بعد ولیت بھراما دے بند دروازے حضرت عباس دے دروازے وچھ کھلو گے کربلا دے پاسے مو کر کے دی عباس بھینو جڑ کے والا ہی ختم اجڑ پیکیاں دور دیا مستیاں دیا دا اے شاس ہو دائی پیو ماں کو تکلیف سفر دی مٹویں دیے جدا مل دیے بھین وہ بطول دیا دیا ہائیوان شک دیا رہیا یارو وطن دیا پو ہوا کو جدا قید نفا کے وطن تے والیا یا ملیا نہیں ہے کسر دی بیادی سغرات یا لہا میں اکبر نوبرشی جو موزہ سمائی تشریف رکھیں آج کی اس نماز کا آخری سجدہ ادا کرنے کے لئے حرف آخر کی طرح دعا آخر کی طرح ہماری عطب کی ذاکرے کے دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام عدیب و ذاکرین مکروز تمگائے ولایت مکروز تمگائے ابو طالب علیہ السلام اور ہماری عدب کی ذاکری کے دنیا کا بہت ہی خوبصورت نام ولایت وکیلے ولایت امیر المومنین علیہ السلام جناب زاکر حبیب رضا حیدری صاحب آج کی آخری شخصی ہے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کریں صاحب پہ ہی تشریف رکھیں تو آج کی آخری نماز آج کی نماز کا آخری سجدہ ادا کرنے کے لئے جناب حبیب رضا حیدری صاحب آبانی کے تارہ دعائے ظہورِ امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزہ سات وفی کم سات من سات لے والنحار ولیہ نحافظ وقائد وناصر وقائد حتی تس امام زمانہ امام زمانہ یا ربہ محمد امام محمد واجل فرج آدھے ورسط حید خاندان تے حدیع سلوات مولا کائنات تمام واجب المقام سادات و مومنین دی حاضری اپنے پاک دروارش کو بولو منظور فرما اس بارگاہ نو بارگاہ دی بنیاد رکھن والے خاندان نو اس دھرتی تے ازہداری دی بنیاد رکھن والے خاندان نو اس بستی چرہن والے سادات و مومنین نو مالک کائنات آباد و سلامت رکھن میرے نہائیت واجب المقام مزرگان بھائیان دا اپرخلوص اتمام نظرانہ اقیدت نماز اشک اظہار مودت عجر رسالت سجدہ ذکر یقینا یقینا قبول ویے اور منظور ویے کیونکہ کائنات اج پہلی اور آخری عبادت مجلس نواب کربلائ جڑی قبول پہلے ہوں دیئے اے تمام بات چوندے مالک توڑے سارے ہندی توفیقات چھور اضافہ فرماؤں رحیم رحمان مالک علی ولی اللہ پڑن والے انو والی خوراستان دے پاک خزان چھو اتنا وسی رزق اتا کر جمیں اس قوم دا دل اس طریقے نال پاک مشن تے خرچہ کر سکے میرا اللہ تمام زیارات مقدسہ دے حفاظت فرما قبر جان تو پہلے ہر ازادار نو زیارت کربلا نصیب فرما بھائی دارین عباس دی مولا زنگی دراز فرما اس مجلس پاک دے حوالے نال جس جس ازادار نے جس جس حوالے نوکری کی تی مولا اپنی شان دے مطابق عجر عظیم عطا فرما برائے ظہور حجت خدا بلند تر سلوات اجازت سرکار اجازت وعدہ وفائی ہوگئی بھائی جان دے حکم دی تعمیل ہوگئی ازادار دی زیارت ہوگئی پاک فیرست میں حکیرت اندر جو گیا میرے خیال میں جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیرے مقام تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں تیرے مقام تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں بسم اللہ سونی سلوات پڑھو جی خاندان تطہیر بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن رحیم محبتنا سلوات الحمدللہ ربی عالمی صلوات اللہ زی کلا فی شامی وما ارسلنا کا إلا رحمت للعالمين قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی وعنا منال حسین غمِ حیات تمہیں ڈھل کر اداس کیا رہنا بڑی ہے زندگی ہے سلامت رہا بشماللہ بشماللہ اس کی تازیم ہو